دیکھئے بیاغ سبق گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ استثناء جو ہے وہ تکلم بالباقی کا نام ہے لہٰذا کل میں سے بعض کا استثناء تو صحیح ہے لیکن کل میں سے کل کا استثناء صحیح نہیں ہے بھئی اور پھر اس کے بعد بابو طلاق المریض ہم نے شروع کیا تھا کہ کوئی شخص مرض الموت کے اندر اگر اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دیتا ہے یا تین طلاقیں دے دیتا ہے تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ مرض الموت کے اندر بیوی کا حق خاوند کے مال سے متعلق ہو جاتا ہے خاوند مرض الموت میں مبتلا ہے مرنے والا ہے تو اب وارثوں کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو گیا لہذا اس حالت میں اگر خاوند بیوی کو تین طلاقیں دیتا ہے یا طلاق بائن دیتا ہے معلوم ہوا اس کا بھاگنے کا ارادہ ہے یعنی کہ بیوی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے کہ اس کو میرے مال میں سے کچھ بھی نہ ملے تو یہ عورت امرائے فار ہوئی بھئی امرائے فار اور امرائے فار یا زوجہ فار جو ہے وہ وارثہ بنتی ہے عدت کے دوران تو وہ شخص طلاق بائن دے کر یا تین طلاقیں دے کر فوراں محروم کرنا چاہتا تھا لیکن بقدر الامکان اس عورت کو وارثہ بنایا جائے گا کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ اگر آپ نے طلاق دینی ہی تھی تو آپ صحت کی حالت میں دیتے اب جب آپ مرنے والے ہیں عورت آپ کی وارثہ بننے والی ہے تو اب آپ طلاق دے کر اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اس بدگمانی کی وجہ سے شریعت نے بیوی کا حق باطل کرنے کا جو ارادہ اس نے کیا ہے اس کو مؤخر کر دیا عدت تک تو عدت کے اندر اگر خاون کا انتقال ہو گیا تو وہ وارثہ بنے گی اور اگر عدت کے بعد انتقال ہوا خاون کا تو پھر وہ وارثہ نہیں بنے گی پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ اگر عورت نے خود طلاق کا مطالبہ کیا تو پھر اس صورت کے اندر وہ عدت کے اندر بھی اگر خاون کا انتقال ہو جائے پھر بھی وارثہ نہیں بنے گی اس لیے کیونکہ خود جب اس نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے معلوم ہوا وہ اپنا حق باطل کرنے پر راضی ہو چکی ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ مرض الموت میں خاون نے بیوی کو سب کے سامنے کہا کہ تجھے میں نے صحت میں تین طلاقیں دیں تھیں اور تیری عدت بھی گزر گئی تھی اور عورت بھی اس کی تصدیق کر لیتی ہے پھر خاون عدت کے اندر اندر اس کے لیے خاون اس کے لیے کسی دین کا اقرار کر لیتا ہے یا اس کے لیے وسیعت کر دیتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وارث کے لیے نہ وسیعت جائز ہے اور نہ اقرار دین جائز ہے وجہ یہ کہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ شاید یہ شخص اس وارث کو زیادہ مال دینا چاہتا ہے باقیوں کا نقصان کرنا چاہتا ہے تو لہذا اس لیے وارث کے لیے نہ اقرار جائز ہے اور نہ وسیعت جائز ہے تو اب صورت مسئلہ یہ کہ مرض الموت کے اندر ہی اس شخص نے کہا بیوی سے کہ میں نے تجھے تین طلاقیں بھی دیں تھیں اور تیری عدت بھی گزر گئی تھی تو عورت بھی تصدیق کر دیتی ہے اور اب خاون اس کے لیے اقرار یا وسیعت کرتا ہے دین کا اقرار کرتا ہے یا وسیعت کرتا ہے تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ شاید دونوں نے آپس میں مل کر گٹھ جوڑ کر لیا ہے خاون اسے زیادہ فائدہ دینا چاہتا ہے اور باقی وارثوں کا نقصان کرنا چاہتا ہے تو پھر اس صورت میں اگر خاون کا اقرار یا وسیعت وہ میراز سے زیادہ ہے تو پھر وہ زیادہ نہیں دیا جائے گا بھئی تو جو عقل ہوگا دونوں میں سے وہ دیا جائے گا میراز اور دوسری طرف جو اقرار یا وسیعت کی ہے ان دونوں میں سے جو عقل ہوگا وہ بیوی کو دیا جائے گا اور جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ عورت اس شخص سے اجنبیہ ہو چکی ہے کیونکہ عدد بھی گزر چکی ہے اس کی لہذا اس لیے اس کے لیے اقرار بھی صحیح ہے یا وسیعت کرے تو وہ وسیعت بھی صحیح ہے عورت کو سارا اقرار یا ساری وسیعت ملے گی وجہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح پورے طور پر ٹوٹ چکا ہے اسی لیے تو اس بیوی کی بہن کے ساتھ بھی خاون کا نکاح جائز ہے حالانکہ ویسے تو بیوی کی بہن کے ساتھ نکاح جائز نہیں کیونکہ منع کیا گیا ہے دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے لیکن اس خاون کے لیے بیوی کی بہن سے نکاح بھی جائز ہو چکا ہے اور نیس یہ اس بیوی کو زکاعت بھی دے سکتا ہے حالانکہ نکاح موجود ہو تو خاون یا بیوی ایک دوسرے کو زکاعت نہیں دے سکتے اور نیس خوابند اور بی بی کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول نہیں کی جاتی لیکن یہاں پر یہ عورت اجنبیہ ہو چکی ہے لہذا خوابند اس کے حق میں گواہی بھی دے سکتا ہے بھئی تو یہ سب چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ ان دونوں کا نکاح پورے طور پر ختم ہو چکا ہے جب پورے طور پر ختم ہو چکا ہے یہ عورت اجنبیہ بن چکی ہے تو اس کے لیے اقرار بھی جائز اور وسیعت بھی جائز ہے تو وہی اس عورت کو ملے گا چاہے جتنا زیادہ بھی ہو جبکہ اس کے مقابلے میں اگر خوابند مرض الموت میں مبتلا ہے اور عورت تین طلاقوں کا مطالبہ کرتی ہے اور خوابند اس کو تین طلاقیں دے جیتا ہے تو اس صورت میں آپ نے پڑا ہے کہ عورت کے اپنے مطالبے پر جب خوابند اس کو مرض الموت میں طلاق دے تو عورت وارثہ نہیں بنتی چاہے عدد کے اندر ہی خوابند کا کیوں انہیں انتقال ہو جائے پھر بھی عورت وارثہ نہیں بنتی کیونکہ وہ خود طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے وہ خود اپنا حق باطل کرنے پر راضی ہے بھئی لیکن یہاں پر صورت یہ ہے کہ خوابند نے بیوی کے مطالبے پر اس کو مرض الموت میں تین طلاقیں بھی دے دیں اور پھر خوابند نے اس کے لیے وسیعت یا اقرار بھی کر دیا بھئی تو یہاں پر عورت عدد کے اندر ہے اور عدد کے اندر خوابند اس کے لیے وسیعت یا اقرار کر رہا ہے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ شاید میاں بیوی نے مل کر گچ جوڑ کیا ہے بیوی نے کہا کہ میں تین طلاقوں کا مطالبہ کروں گی تو مجھے تین طلاقیں دے دینا اور اس طرح تمہارے لیے وسیعت یا اقرار کا دروازہ کھل جائے گا پھر تم میرے لیے وسیعت یا اقرار کر دینا تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے تو لہذا اس تحمد کی وجہ سے اب عورت کو اقل ملے گا میراس یا اس کے مقابلے میں جو وسیعت یا اقرار کیا ہے خوابند ان میں سے جو اقل ہوگا وہ عورت کو ملے گا اور اس مسئلے کے اندر صاحبین بھی امام صاحب کے ساتھ ہیں صاحبین بھی فرماتے ہیں اس صورت کے اندر اقل ہی ملے گا عورت کو وجہیے کہ خوابند نے جب اقرار یا وسیعت کی ہے تو عورت کے عدت موجود ہے اور یہ عدت جو ہے یہ سبب تحمد ہے بھئی دیکھو دیکھو شریعت نے وارثوں کے لیے اقرار سے بھی منع کیا ہے اور وسیعت سے بھی منع کیا ہے وجہ یہ کہ وارثوں کا حق اللہ تعالی نے مقرر فرما دیے ہر ایک کے حصے مقرر فرما دیے جب اللہ نے ان کے حصے مقرر فرما دیے ہیں ان کو ایک مال کی ایک متعین مقدار ملنی ہی ملنی ہے تو پھر اس کے بعد مورس کا اپنی طرف سے کسی وارث کے لیے اقرار کرنا یا وسیعت کرنا معلوم ہوا یہ اس کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے معلوم ہوا مورس اس وارث کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اور باقی وارثوں کا نقصان کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے یہ راستہ ہی بند کر دیا کہ مورس وارث کے لیے نہ اقرار کر سکتا ہے اور نہ وسیعت کر سکتا ہے تحمت کی وجہ سے کہ ایک شخص کہیں بدنیتی نہ کر رہا ہو لیکن تحمت تو ایک عمر باطنی ہے بھئی اس کا تو پتہ نہیں چل سکتا بھئی یہ تو دل کی بات ہے کہ وہ بدنیتی کر رہا ہے یا بدنیتی نہیں کر رہا تو لہذا جب تحمت یعنی اس حکم کی علت کا پتہ نہیں چل سکتا تو پھر حکم کا مدار سبب پر ہو جاتا ہے یعنی یہاں پھر حکم کا مدار دلیل پر ہو جائے گا یعنی دلیل تحمت پر بھئی تحمت تو عمر باطنی ہے اس کا پتہ نہیں چل سکتا لہذا حکم کا مدار دلیل تحمت پر ہو جائے گا اور دلیل تحمت کیا ہے نکاح اور قریبی رشتداری نکاح موجود ہو تو وارث بنتا ہے قریبی رشتہ داری ہو تو وارث بنتا ہے اور وارث کے لیے اقرار یا وسیعت کرے گا تو یہ محل تحمت ہے یہ کیا ہے محل تحمت اور تحمت کا تو پتہ نہیں چل سکتا جب تحمت کا پتہ نہیں چل سکتا تو لہٰذا تحمت کی جو دلیل ہے یعنی نکاح اور قریبی رشتہ داری اس پر حکم کا مدار ہو جائے گا تو جہان نکاح یا قریبی رشتہ داری موجود ہے تو تحمت موجود ہے تحمت کا تو پتہ نہیں لیکن دلیل تحمت تو موجود ہے یہی نکاح اور قریب رشتہ داری تو دلیل تحمت ہیں تو جب دلیل تحمت موجود ہے تو یوں سمجھو تحمت موجود ہے یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص سفر میں جاتا ہے تو چونکہ سفر کے اندر مشقت ہوتی ہے انسان تکلیف میں ہوتا ہے لہذا شریعت نے احکام کے اندر نرمی کر دی کہ اگر سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر بعد میں بھی رکھنے کی اجازت دے دی اور اسی طرح اگر سفر کے اندر چار رکعت والی نماز ہے تو شریعت نے حکم دیا دو رکعت پڑھ لو بعد سمجھ میں آگئی ہے شریعت نے آسانی فرما دی کس وجہ سے مشقت کی وجہ سے لیکن مشقت تو ایک عمر باطنی ہے اس کا تو پتہ نہیں چل سکتا کہ کس کو کتنی مشقت ہوئی ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ نے ایسا مضبوط بدن دیا ہوتا ہے کہ کئی کے دین سفر کر کے بھی ان کو تھکن اور مشقت کا احساس ہی نہیں ہوتا اور بعض ایسے نازک ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا سفر کرتے ہیں تو بڑی مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو چونکہ اس حکم کا یہ جو شریعت نے آسانی کی اس کی علت مشقت ہے لیکن مشقت کا تو پتہ نہیں چل سکتا وہ تو ایک عمر باطنی ہے تو پھر اس مشقت کی جو دلیل ہے یعنی سفر اسی پر حکم کا مدار کر دیا کہ بس تین دن کا سفر ہے تو سمجھو مشقت موجود ہے لہذا چار رکعت کے بڑھائے دو رکعت پڑھ لو اور روزے اگر اس وقت نہیں رکھ سکتے سفر میں تو پھر بعد میں رکھ لینا تو مشقت کا پتہ نہیں چل سکتا تھا تو حکم کا مدار کس پر کر دیا دلیل مشقت یعنی سفر پر تو یہاں پر بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ موریس جو ہے وارس کے لیے اقرار یا وسیعت نہیں کر سکتا تحمت کی وجہ سے کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے لیکن تحمت تو ایک عمر باطنی ہے پتہ نہیں یہ شخص واقع بدنیتی کر رہا ہے یا بدنیتی نہیں کر رہا تو پھر لہذا جب تحمت کا پتہ نہیں چل سکتا تو حکم کا مدار دلیل تحمت پر ہو جائے گا اور دلیل تحمت کیا ہے نکاح یا قریبی رشتہ دار ہونا تو جب نکاح موجود ہو یا قریبی رشتہ دار ہو تو یہ دلیل تحمت ہے اور جب دلیل تحمت موجود ہے تو معلومت تحمت موجود ہے اور جب تحمت موجود ہے تو لہذا حکم آ جائے گا آپ یہ قرار بھی نہیں کر سکتے آپ وسیعت بھی نہیں کر سکتے تو مسئلہ چل رہا تھا کہ خاون نے مرض الموت میں بیوی کے مطالبے پر اس کو تین طلاقیں دی ہیں اور پھر خاون عدد کے اندر اندر اس کے لیے اقرار یا وسیعت بھی کر رہا ہے تو عدد موجود ہے بھئی اور عدد کے اندر آپ نے پڑھ لیا کہ نکاح کے بہت سے اثرات باقی ہوتے ہیں عدد کا نفقہ بھی خاون کو دینا پڑتا ہے عدد کے اندر رہائش بھی خاون کے ذمہ ہے عدد کے دوران خاون اسے گھر سے نکلنے سے بھی منع کر سکتا ہے عدد کے دوران جو ہے اگر اس میں اولاد پیدا ہوئی تو وہ بھی خاون ہی کی شمار ہوگی وغیرہ اور عدد کے دوران عورت آگے بھی کہیں نکاح نہیں کر سکتی تو دیکھو عدد کے اندر نکاح کے بہت سے اثرات باقی ہیں یعنی یوں سمجھو بعض اعتبار سے ابھی بھی نکاح باقی ہے اور نکاح تو تھا دلیل تحمد نکاح کی وجہ سے تو اقرار یا وسیعت جائز نہیں تھی تو یہاں عدد کے اندر بھی نکاح کے اثرات موجود ہیں تو دلیل تحمد موجود ہے اور جب دلیل تحمد موجود ہے تو لہذا اب بیوی کو میراز اور وسیعت یا اقرار میں سے جو اقل ہے وہ دیا جائے گا اس لیے کیونکہ تحمد کی صورت میں آتی ہے زیادتی کی صورت میں اگر وسیعت یا اقرار میراز سے زیادہ کیا ہے وسیعت یا اقرار میراز سے زیادہ کیا ہے تو پھر اس میں تحمد ہے اگر وسیعت یا اقرار میراس کے برابر ہے یا اس سے کم ہے تو اس میں تحمد نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اگر خامن نے بی بی کے مطالبے پر مرض الموت میں اس کو تین طلاقیں دے دی ہیں اور اس کے لیے وہ وسیعت یا اقرار کرنا چاہتا ہے تو عدد کے بعد اقرار کرتا ہے یا وسیعت کرتا لیکن عدد موجود ہے گویا من وجہ نکاح موجود ہے اور وہ اس کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے اقرار یا وسیعت کرنا چاہتا ہے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے تو دلیلِ تحمت موجود ہے یعنی بعض اعتبار سے نکاح موجود ہے اور جب دلیلِ تحمت موجود ہے تو پھر چاہے تحمت ہو یا نہ ہو یوں سمجھا جائے گا تحمت موجود ہے اور جب تحمت موجود ہے تو لہذا بیوی کو اقل ہی ملے گا بات سمجھ میں آتے ہیں پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ بعض اور مواقع بھی ان کا بھی وہی حکم ہے جو مرض الموت والا حکم ہے یعنی وہ چیزیں جن کے اندر ہلاکت غالب ہو تو ان کا حکم بھی مرض الموت والا ہے لہذا اس کے اندر اگر خاون بیوی کو تین تلاقے دیتا ہے یا تلاقے بائن دیتا ہے تو عدد کے اندر اگر خاون مر جائے تو پھر عورت وارثہ بنے گی اگر عدد کے بعد مرے پھر عورت وارثہ نہیں بنے گی تو مثلا ایک شخص تلوار کے ساتھ کسی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اب اس کے اندر تو ہلاکت غالب ہے لہذا یہ بھی مرض الموت کے حکم میں ہے یا اسی طرح کسی کو قصاص قتل کرنے کے لیے آگے کر دیا گیا میدان میں لیا ہے اب اسے قتل کرنا ہے تو اسے آگے کر دیا گیا یا کسی شخص کو رجم کرنا ہے اور اس کو آگے کر دیا گیا اور اس وقت کے اندر وہ اپنی بیوی کو تین تلاقیں دیتا ہے تو یہ حالت اس میں تو ہلاکت غالب ہے تو یہ مرض الموت کے حکم میں ہے اور مرض الموت کے اندر اگر کوئی شخص بیوی کو تین تلاقیں دے تو عدت تک عورت وارثہ رہے گی بھئی بات سمجھ میں آتے اب آئیے آج کے سبق پر وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمْرَأَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ اِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ اَوْ اِذَا دَخَلْ دِدَّارَ اَوْ اِذَا صَلَّا فُلَانٌ الظَّهْرَ اَوْ اِذَا دَخَلَ فُلَانٌ الدَّار فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَالزَّوْجُ مَرِيزٌ لَمْ تَرِسْ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَرَضِ وَرِسَتْ إِلَّا فِي قَوْلِهِ اِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اس مسئلے کی کئی صورتیں ہیں بھئی اور اس میں خوابن جو ہے اپنی بیوی کی طلاق کو معلق کرتا ہے کسی چیز پر تو یا تو خوابن بیوی کی طلاق کو معلق کرے گا کسی وقت کے ساتھ کہ مہینے کا آغاز ہو جائے تو تجھے طلاق ہے یا مہینے کی فلا تاریخ آ جائے تو تجھے طلاق ہے یا تین مہینے گزر جائیں تو تجھے طلاق ہے تو ایک صورت یہ ہے کہ خوابن بیوی کی طلاق کو معلق کرتا ہے کسی وقت کے ساتھ دوسری صورت یہ ہے کہ خاون طلاق کو معلق کرتا ہے فیل کے ساتھ اور یہ فیل کسی اجنبی کا بھی ہو سکتا ہے خاون کا اپنا فیل بھی ہو سکتا ہے اور بی بی کا فیل بھی ہو سکتا ہے تو کل چار صورتیں ہو جائیں گی یہاں پر ایک صورت یہ کہ طلاق کو معلق کیا ہے وقت کے ساتھ دوسری صورت یہ ہے طلاق کو معلق کیا ہے کسی اجنبی آدمی کے فیل کے ساتھ کسی غیر کے فیل کے ساتھ اور تیسری صورت یہ ہے کہ طلاق کو معلق کیا ہے خواند نے اپنے کسی فعل کے ساتھ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ خواند طلاق کو معلق کر دیتا ہے بیوی کے فعل کے ساتھ کہ اگر تو نے ایسا کیا تو تجھے طلاق ہے توجہ ہے پھر اس کے اندر تفصیل یاد رکھو یہ جو فعل ہوگا یا تو یہ ایسا فعل ہوگا کہ اس کے بغیر بھی گزارہ ہو سکتا ہے یا ایسا فعل ہوگا کہ اس کے سوا چارہ ہی نہیں وہ کرنا ہی پڑے گا جیسے کھانا کھانا خواند بیوی سے کہتا ہے اگر تو نے کھانا کھایا تو تجھے طلاق ہے اب کھانا کھانا تو ضروری ہے اپنی بقا کے لیے اس کے بغیر تو گزارہ نہیں تو یہ ایک صورت ہے یا خواند کسی ایسے فعل کے ساتھ طلاق کو معلق کرتا ہے جس کے سوا بھی چارہ ہے اس کے بغیر بھی گزارہ ہو سکتا ہے مثلا بیوی سے کہتا ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو اب دیکھو ایک معین گھر کے اندر جانا اس کے بغیر بھی گزارہ ہو سکتا ہے بیوی اس گھر میں نہ جائے اتمنان سے زندگی گزارے کوئی خاجت نہیں اس گھر میں جانے کی تو معلوم ہوا کتنی قسم کے فعل ہو سکتے ہیں دو قسم کے وہ فعل جن کے ساتھ خواند طلاق کو معلق کر رہا ہے یا تو اس کے بغیر چارہ ہوگا یعنی اس کے بغیر بھی گزارہ ہو سکے گا یا اس کے سوا چارہ ہی نہیں ہوگا مثلا کیا کہا کہ اگر تُو نے کھانا کھایا تو تجھے طلاق ہے یا اسی طرح کہتا ہے اگر تُو نے زہر کی نماز پڑی تو تجھے طلاق ہے اب نماز کے بغیر تو گزارہ نہیں نماز تو فرض ہے ہر مومن پر تو لہذا یہ افعال دو قسم کے ہو سکتے ہیں بعض وہ افعال جن کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے بعض وہ افعال جن کے سوا گزارا ہی نہیں ان کے بغیر چارا ہی نہیں ہے بھئی پھر اس کے بعد اس میں مزید تفصیل یہ یاد رکھو کہ خاون نے یہ جو تعلیق کی ہے تعلیق کی ہے اور پھر یہ جو شرط آگے پھر پائی گئی وہ فیل پایا گیا یا وہ علا وقت آگیا تعلیق اور شرط دونوں مرض الموت میں ہوں گے یا تعلیق تو صحت کی حالت میں کی تھی اس وقت خاون ٹھیک تھاک تھا اور بعد میں مرض الموت میں مبتلا ہوا اور پھر وہ شرط پائی گئی تو تعلیق اور شرط یا تو دونوں کس میں ہوں گے مرض الموت میں یا تعلیق ہوگی صحت میں اور شرط پائی جائے گی مرض الموت میں تو ان سب کی تفصیل صاحبِ ہدایہ بیان کریں گے تو اس میں یاد رکھنا ایک بات ایک تو یہ یاد رکھنا کہ یہ خاون جس طلاق کو معلق کر رہا ہے وہ طلاقِ بائن ہونی چاہیے وہ طلاقِ بائن ہونی چاہیے کیونکہ طلاقِ رجعی کے اندر تو عدت کے اندر عورت بالاتفاق وارثہ بنتی ہے بھئی تو طلاقِ بائن ہونی چاہیے یا تین طلاقیں ہوں بھئی اور نیز یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو شرط ہے اس شرط نے تو ہونا ہی مرض الموت میں ہے بات صرف تعلیق کی رہ جاتی ہے کہ تعلیق بھی مرض الموت میں ہے یا تعلیق مرض الموت سے پہلے تھی یعنی صحت کی حالت میں تو طلاق کون سی ہوگی ان تمام مسائل کے اندر طلاقِ بائن ہوگی یا تین طلاقیں ہوں گی اور نیز شرط بھی ہمیشہ کب پائی جائے گی مرض الموت کے اندر پائی جائے گی کیونکہ مرض الموت کے مسائل چل رہے ہیں اور جبکہ تعلیق جو ہے اس میں احتمال ہے ہو سکتا ہے تعلیق بھی مرض الموت میں کی ہو اور ہو سکتا ہے تعلیق جو ہے وہ صحت کی حالت میں کی ہو مختصرا سمجھ لیں بھئی صاحبِ ہدایہ اور مزید اچھے الفاظ میں ذکر کریں گے خلاصہ سمجھ لیں کلام کا بھئی صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے اگر خاون نے طلاق کو معلق کیا ہے کسی وقت کے ساتھ یا خاون نے طلاق کو معلق کیا ہے کسی اجنبی کے فعل کے ساتھ تو جیسے وقت کسی کے اختیار میں نہیں اس نے آنا ہی آنا ہے اور تو اسی طرح اجنبی کا فعل بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا اجنبی جو بھی فعل کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے تو یہ دو چیزیں اگر پائی گئیں اگر طلاق کو کس سے معلق کیا وقت کے ساتھ یا اجنبی کے فعل کے ساتھ تو اگر تعلیق بھی مرض الموت میں تھی اور شرط بھی مرض الموت میں پائی گئی تو پھر عورت عدت کے دوران وارثہ بنے گی مثلا خاون مرض الموت میں مبتلا ہے اور بی بی سے کہتا ہے اگلے مہینے کی یہ کم تاریخ کو تمہیں تلاق ہے تو یہ تعلیق اس میں کی ہے مرض الموت میں اور پھر شرط بھی کب آئی وہ تاریخ آگئی اور خاون مرض الموت میں مبتلا ہے تو تعلیق بھی مرض الموت میں اور شرط بھی مرض الموت میں یا خاون نے بی بی سے کہا اگر فلان شخص نے یہ والا فیل کیا تو تمہیں طلاق ہے چاہے وہ فیل ایسا ہو کہ اس کے بغیر گزارہ ہو سکے چاہے ایسا فیل ہو جس کے بغیر گزارہ نہ ہو سکے دونوں کا ایک ہی حکم ہے یہاں اجنبی کے بارے میں کس کے بارے میں کیونکہ اجنبی پر آپ کا اختیار نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے ہر فیل کرتا ہے تو اس کا فیل چاہے ایسا ہو جس کے سوا چارہ نہ ہو یا ایسا فیل ہو جس کے سوا بھی چارہ ہو مثلا ساون بیوی سے کہتا ہے اگر زید نے زہر کی نماز پڑھی تو تمہیں طلاق ہے یا اگر زید نے کھانا کھایا تو تمہیں طلاق ہے دیکھو یہ ایسا فیل ذکر کیا اجنبی کا جس کے سوا چارہ نہیں نماز تو اس نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے کھانا تو اس نے کھانا ہی کھانا ہے یا اجنبی کا ایسا فیل ذکر کر دیا جس کے سوا بھی چارہ ہے کہ اگر زید اس گھر میں گیا تو تمہیں طلاق ہے دیکھو اس گھر میں جائے بغیر بھی زید کا گزارہ ہو سکتا ہے لیکن بہرحال دونوں کا ایک ہی حکم ہے جب اجنبی کا فیل ذکر کیا جائے تو اس میں چاہے اس فیل کے بغیر چارہ ہو چاہے اس کے بغیر چارہ نہ ہو دونوں کا ایک ہی حکم ہے تو خاون نے بیوی کی طلاق کو معلق کیا ہے وقت کے ساتھ یا اجنبی کے فیل کے ساتھ چاہے وہ فیل ایسا ہو جس کے بغیر بزارہ ہو سکے چاہے اس کے بغیر بزارہ نہ ہو سکے دونوں کا ایک ہی حکم ہے تو ان دونوں صورتوں کے اندر اگر تعلیق اور شرط دونوں مرض الموت میں پائے گئے تو پھر اس صورت کے اندر عورت وارثہ بنے گی خاون نے تعلیق بھی کب کی ہے مرض الموت میں کہ اگلے مہینے کی یا کم تاریخ آئے گی تو تمہیں طلاق ہے یا زید اس گھر کے اندر گیا تو تمہیں طلاق ہے یا زید نے زہر کے نماز پڑھی یا کھانا کھایا تو تمہیں طلاق ہے تو یہ تعلیق اس نے کس میں کی ہے مرض الموت میں اور پھر وہ والا وقت بھی آیا تو خاون مرض الموت میں ہے یا زید نے وہ فیل کیا تو خاون مرض الموت میں ہے تو تعلیق اور شرط دونوں مرض الموت میں پائے گئے تو پھر اس صورت کے اندر عورت وارثہ بنے گی اس لئے کیونکہ قصد فرار پایا گیا ہے فرار کا ارادہ پایا گیا ہے کیونکہ خاون تعلیق مرض الموت میں کر رہا ہے بھئی اگر آپ نے بیوی کو طلاق وغیرہ دینی ہی تھی تو پھر آپ صحت کی حالت میں طلاق دیتے یا تعلیق کرتے لیکن اب جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہیں اور بیوی کا حق آپ کے مال کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے اب آپ بیوی کی طلاق کی تعلیق کر رہے ہیں معلوم آپ فرار چاہتے ہیں آپ بیوی کو وراست سے محروم کرنا چاہتے ہیں اسے نقصان دینا چاہتے ہیں لہذا اس صورت کے اندر عورت وارثہ بنے گی اگر عدت کے اندر خوابند کا انتقال ہوا اگر عدت کے بعد انتقال ہوا پھر وارثہ نہیں بنے گی یہ کس کا حکم تھا؟ جب وقت کے ساتھ معلق کیا ہو یا اجنبی کے فیل کے ساتھ اور دونوں مرض الموت میں ہیں تعلیق بھی مرض الموت میں اور شرط بھی مرض الموت میں اور اگر تعلیق پائی گئی صحت کے اندر خوابند نے صحت کی حالت میں کہا تھا بیوی کو کہ اگلے مہینے کی یہ کم تاریخ کو تمہیں طلاق ہے یا خوابند نے صحت کی حالت میں اجنبی کے فیل کے ساتھ بیوی کی طلاق کو معلق کیا تھا تو تعلیق ہوئی صحت میں اور وہ شرط پائی گئی مرض الموت میں جب یہ کم تاریخ آئی تو خوابند مرض الموت میں مبتلا ہو چکا ہے یا زید نے وہ فیل کیا تو خوابند مرض الموت میں مبتلا ہو چکا ہے تو پھر اس صورت کے اندر عورت وارثاں نہیں بنے گی اس لیے کیونکہ قصد فرار نہیں پایا گیا خوابند نے تو صحت کی حالت میں تعلیق کی تھی اسے کیا پتا تھا چند دن کے بعد میں مرض الموت میں گریفتار ہو جاؤں گا تو یہاں قصد فرار نہیں توجہ ہے تو دار و مدار کس پر ہو گیا قصد فرار پر اگر خوابند کا فرار کا ارادہ ہے تو پھر عورت وارثاں بنے گی اگر خوابند کا فرار کا ارادہ نہیں تو پھر عورت وارثاں نہیں بنے گی اور تعلیق اور شرط دونوں جب مرض الموت میں ہیں معلوم ہو وہ فرار چاہتا ہے مرض الموت میں تعلیق کر رہا ہے اور اگر صحت میں تعلیق کی ہے تو مرض الموت میں تو صرف شرط پائی گئی ہے مرض الموت میں تو خوابند نے کچھ بھی نہیں کیا لہذا لہازات قصد فرار نہیں پایا گیا جب تعلیق کب ہو صحت میں اور شرط کب ہو مرض الموت میں تو پھر اس صورت میں عورت بارسان نہیں بنے گی بات سمجھ میں آگئے دوسری صورت کہ خوابن نے عورت کی طلاق کو معلق کیا ہے اپنے فعل کے ساتھ اپنے فعل کے ساتھ چاہے یہ فعل ایسا ہو جس کے بغیر گزارہ ہو سکے یا چاہے ایسا فعل ہو کہ جس کے بغیر گزارہ نہ ہو سکے دونوں کا ایک ہی حکم ہے اور نیس یہاں پر خوابن نے تعلیق بھی مرض الموت میں کی اور شرط بھی مرض الموت میں پائی گئی یا تعلیق تو صحت میں کی ہے لیکن شرط مرض الموت میں پائی گئی تو ان تمام صورتوں میں عورت وارثہ بنے گی جب خوابن نے عورت کی طلاق کو اپنے فعل کے ساتھ معلق کیا ہے تو چاہے وہ فعل ایسا ہو کہ اس کے بغیر گزارہ ہو سکے اور چاہے ایسا فعل ہو جس کے بغیر گزارہ نہ ہو سکے اور چاہے تعلیق اور شرط دونوں مرض الموت میں پائی جائیں چاہے تعلیق صحت کی حالت میں ہے اور شرط مرض الموت میں ہے سب کا ایک ہی حکم ہے جب خوابن نے اپنے فعل کے ساتھ طلاق کو معلق کیا ہو اور ان تمام صورتوں میں عورت وارثہ بنے گی اور اگر خوابن نے طلاق کو معلق کیا ہے عورت کے فعل کے ساتھ عورت کے فعل کے ساتھ تو اس صورت میں یا تو اس فعل کے علاوہ گزارہ ہو سکتا ہے یا گزارہ نہیں ہو سکتا مثلا خوابن نے بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو اس صورت میں یاد رکھو اگر عورت اس گھر میں گئی تو طلاق واقع ہوگی اور پھر چاہے یہ تعلیق خوابن نے مرض الموت میں ہی کیوں نہ کی ہو پھر بھی عورت وارثہ نہیں بنے گی چاہے تعلیق کس میں ہو مرض الموت میں ہی یہ تعلیق کیم نہ ہو پھر بھی عورت وارثہ نہیں بنے گی وجہ یہ کہ قصد فرار نہیں پایا گیا بھئی کیونکہ خوابن نے طلاق کو معلق کیا ہے عورت کے ایسے فعل کے ساتھ کہ اس کے بغیر عورت کا آرام سے گزارہ ہو سکتا ہے خوابن نے کہا اگر اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے عورت اس گھر میں نہ جائے عورت اس گھر میں ہے نہ جائے لیکن جب خود عورت اس گھر میں جا رہی ہے معلوم ہو وہ اپنا حق باطل کرنے پر راضی ہو چکی ہے شوہر کے مال میں اس کا حق آ چکا ہے خوابن مرض الموت میں مبتلا ہے اور اس وقت مثلاً وہ تعلیق کر رہا ہے عورت کا حق اس کے مال سے متعلق ہو چکا ہے عورت اس کی وارث بننے والی ہے قریب کے زمانے میں لیکن عورت خود ہی اس گھر میں چلی گئی اس نے وہ فیل کر لیا معلوم ہو وہ خود اپنا حق باطل کرنے پر راضی ہے بھئی تو جب مرض الموت میں خوابن تعلیق کرے گا اور عورت اس فیل کو کر لیتی ہے جس کے بغیر چارہ تھا تو عورت وارثہ نہیں بنتی جب مرض الموت میں تعلیق کے بعد عورت وہ فیل کرے وارثہ نہیں بنتی تو صحت کی حالت میں تو بطریقِ اولا وہ وارث نہیں بنے گی خامد نے صحت کی حالت میں تعلیق کی اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے اور عورت پھر مرض الموت کی اندر اس گھر کے اندر چلی گئی تو جب تعلیق مرض الموت میں ہوتی تھی اور عورت شرط پر عمل کر لیتی تھی تو وہاں وہ وارثہ نہیں بنتی تھی تو جب تعلیق صحت کے اندر ہے اور شرط مرض الموت میں ہے تو بھی وہاں بطریق اولا عورت وارثہ نہیں بنے گی توجہ بھی ہے یا نہیں خاون نے طلاق کو کس سے معلق کیا ہے عورت کے فیل سے اور عورت کا فیل بھی کیسا ہے کہ اس کے بغیر بھی گزارہ ہو سکتا ہے تو چاہیے تعلیق مرض میں ہو چاہے صحت میں ہو دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ اس فیل کے بغیر تو گزارہ ہو سکتا تھا لیکن عورت پھر بھی چلی گئی اس گھر کے اندر اس نے شرط پر عمل کر لیا معلوم ہو وہ خود اپنا حق ساکت کرنے پر راضی ہے وہ خود جدائی چاہتی ہے لہذا وارثہ نہیں بنے گی لیکن اگر خاون نے عورت کے ایسے فیل کو ذکر کیا ہے جس کے بغیر چارہ ہی نہیں کہ مثلا اگر تُو نے کھانا کھایا تو تجھے طلاق ہے یا تُو نے زہر کی نماز پڑھی تو تجھے طلاق ہے یہ تو عورت کے ایسے فیل کو ذکر کیا ہے خاون نے جس کے بغیر چارہ ہی نہیں تو اس صورت میں یاد رکھو شیخین رحموں اللہ کے نزدیک ہو چاہے تعلیق صحت میں ہو اور شرط مرض الموت میں یا چاہے تعلیق اور شرط دونوں مرض الموت میں پائے جائیں لیکن عورت کا فیل ایسا ہو جس کے بغیر چارہ نہیں تو ان صورتوں میں قصد فیرار پایا گیا ان صورتوں میں قصد فیرار پایا گیا ہے لہذا عورت وارثہ بنے گی کیونکہ عورت مجبور ہے اس کو تو وہ فیل کرنا ہی پڑے گا تو چاہے تعلیق صحت میں ہو اور شرط مرض الموت میں یا چاہے تعلیق اور شرط دونوں مرض الموت میں ہو دونوں کا حکم ایک ہی ہے تو معلوم ہوا حاصل کلام یہ کہ اگر خاون عورت کے فیل کے ساتھ طلاق کو معلق کرتا ہے پھر چاہے تعلیق صحت میں ہو اور شرط مرض الموت میں یا دونوں مرض الموت میں ہو اگر وہ فیل ایسا ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہے تو عورت وارثہ نہیں بنے گی دونوں صورتوں میں اور اگر وہ فیل ایسا ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے تو پھر عورت وارثہ بنے گی چاہے دونوں چیزیں مرض الموت میں ہو چاہے ایک صحت میں ہو اور ایک مرض میں ہو بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی اسی کو صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ الْإِمْرَأَتِهِ جب کہا کسی شخص نے اپنی بیوی سے وَهُوَ سَحِیْحٌ اس حال میں کہ وہ شخص تندرست ہے صحت کی حالت میں ہے خاون کہتا ہے اِذَا جَاعَرَأْسُ الشَّهْرِ اَوْ اِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ اَوْ اِذَا صَلَّ فُلَانُنِ زُّهْرَ اَوْ اِذَا دَخَلَ فُلَانُنِ الدَّارَ یہ کئی شرطیں ذکر کر دیں کہ ان میں سے کوئی ایک شرط خوابن ذکر کرتا ہے اور آگے کہتا ہے فَأَنْتِ طَالِقُنْتُ تُجھے طَلَاقَ ہے جی تو اب وہ شرطیں کیا ہیں اِذَا جَاعَرَأْسُ الشَّهْرِ رَأْسُ الشَّهْر کہتے ہیں مہینے کے آغاز کو مہینے کے شروع کو اِذَا جَاعَرَأْسُ الشَّهْرِ جب فلا مہینے کا جب آغاز آ جائے جب فلا مہینہ شروع ہو جائے تو تجھے طلاق ہے اور یہ کس وقت کہہ رہا ہے صحت کی حالت میں کس وقت میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب طلاق کو معلق کرے وقت کے ساتھ یا اجنبی کے فعل کے ساتھ تو اگر تعلیق اور شرط دونوں مرض الموت میں ہوئے تو عورت وارثہ بنے گی اور اگر تعلیق صحت میں ہوئی اور شرط مرض الموت میں ہوئی تو عورت وارثہ نہیں بنے گی اب آپ مجھے بتائیے خامن نے کیا کہا صحت کی حالت میں اِذَا جَاعَرَأْسُ الشَّهْرِ اگر جب اس مہینے کا آغاز آ جائے تو تجھے طلاق ہے اور پھر یہ مہینہ جب شروع ہوا خامن مرض الموت میں مبتلا ہو چکا ہے تو تعلیق تھی صحت کی حالت میں اور وقت کب آیا مرض الموت میں تو آپ کیا حکم لگائیں گے عورت وارثہ بنے گی یا نہیں تعلیق اس وقت ہے صحت کی حالت میں اور شرط کب پائی جا رہی ہے مرض الموت میں تو قصد فرار نہیں پایا گیا بھئی اس نے تو صحت کی حالت میں تعلیق کی تھی اسی طرح اجنبی آدمی کے فعل کے ساتھ معلق کرتا ہے خواب انتلاق کو اور صحت کی حالت میں ہے اِذَا صَلَّ فُلَانُنِ زُهْرَ فَانْتِ طَالِقُن یا اِذَا دَخَلَ فُلَانُنِ دَارَ فَانْتِ طَالِقُن چاہے فعل ایسا ہو جس کے سوا چارہ ہو چاہے اس کے سوا چارہ نہ ہو لیکن یہ تعلیق کب کر رہا ہے صحت کی حالت میں اور شرط کب پائی جا رہی ہے مرض الموت میں تو اس صورت میں عورت وارثہ نہیں بنے گی کیونکہ خست فرار نہیں پایا گیا کیونکہ تعلیق تو اس نے صحت میں کی تھی اور اس کے بلے اگر خواب یوں کہتا ہے اِذَا دَخَلْتِ دَارَ عورت کے فعل سے طلاق کو معلق کرتا ہے اِذَا دَخَلْتِ دَارَ فَانْتِ طَالِقُن اگر تو اس گھر میں گئے تو تجھے طلاق ہے اور یہ تعلیق کس وقت کی ہے صحت کی حالت میں اور عورت اس گھر میں مرض الموت کی حالت میں گئی ہے تو اس صورت کے اندر یہ ایسا فعل تھا جس کے سوا چارہ ہے لہذا عورت وارثہ نہیں بنے گی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ الْإِمْرَأَتِهِ وَهُوَ صَحِحٌ اور جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا اس حال میں کہ وہ صحیح تھا وہ تندرست تھا اِذَا جَا عَرَاسُ شَهْرِ جب اس مہینے کا آغاز آ جائے اَوْ اِذَا دَخَلْتِ دَارَ یا جب تو اس گھر میں داخل ہو دیکھو یہ ایسا فعل ہے جس کے سوا چارہ ہے اَوْ اِذَا صَلَّ فُلَانُ اُنِ زُّهْرَ جب فلان زہر کی نماز پڑھ لے دیکھو یہ ایسا فعل ہے جس کے سوا چارہ نہیں ہے اَوْ اِذَا دَخَلَ فُلَانُ اُنِ دَارَ یا جب فلان اس گھر کے اندر داخل ہو جائے یہ ایسا فعل ہے جس کے سوا چارہ ہے تو ان میں سے کوئی شد مقرر کی اور آگے کہا فَأَنْتِ طَالِقُنْ تُطْرِ طَلَاقِ ہے کونسی طلاق ذکر کی تلاقِ بائن یا تین تلاقیں کیونکہ تلاقِ رجعی میں تو نکاح برقرار رہتا ہے اس میں تو وہ وارثہ بنتی ہی ہے بات کس کی چل رہی ہے تلاقِ بائن کی خوابن جب بیوی کو تلاقِ بائن دے دے تو عورت وارثہ نہیں بنتی بلے کیونکہ نکاح ٹوٹ گیا پورے طور پر لیکن مرض الموت میں اگر تلاقِ بائن یا تین تلاقیں دے گا تو معلوم ہوا یہ رجلِ فار ہے یہ فرار کا ارادہ کر رہا ہے اس لیے تو یہ مرض الموت کے مسئلے ذکر ہو رہے ہیں بات سمجھ میں آگئی ویسے تو تلاقِ بائن یا تین تلاقیں دے گا تو عورت وارثہ نہیں بنے گی چاہے عدد کے اندر ہی خوابن کا انتقال کیوں نہ ہو جائے تو کہتے ہیں فکانت حادیہ الاشیاء فکانت یہ کانا تاما ہے کانا تاما جہاں صرف فاعل پر بات پوری ہو جاتی ہے ایسا بادت ایسا بادت حادیہ الاشیاء یہ چیزیں ثابت ہو گئیں یہ یوں کہیں وجیدت حادیہ الاشیاء یہ چیزیں پائی گئیں تو کہتے ہیں فکانت حادیہ الاشیاء تو یہ چیزیں پائی گئیں وَالزَّوْجُ مَرِيزٌ اس حال میں کہ خوابن مریض تھا یعنی مرض الموت میں مبتلا تھا لم ترس عورت وارثہ نہیں بنے گی کیوں نہیں بنے گی کیونکہ تعلیق صحت میں ہے اور قصد فرار نہیں پایا گیا شرط مرض الموت میں ہے وَإِنْكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَرَضِ اور اگر یہ قول مرض کی حالت میں تھا وَارِثَةُ تو عورت وارثہ بنے گی کیونکہ قصد فرار پایا گیا ہے تعلیق ہی وہ مرض الموت میں کر رہا ہے إِلَّا فِي قَوْلِهِ مگر خوابن کے اس قول میں وارثہ نہیں بنے گی اِذَا دَخَلْتِ دَارَت جب عورت سے کہا جب تو اس گھر میں گئی توجہ ہے تو یہ اِذَا کا ترجمہ جب کے ساتھ کریں بھئی جب اِذَا جَا آرَاسُ شَهْرِ جب اس مہینے کا آغاز آ جائے اَوْ اِذَا دَخَلْتِ دَارَة جب تو اس گھر میں جائے اَوْ اِذَا صَلَّ فُلَانُنِ زُهْرَة جب فلان زہر کی نماز پڑھے اَوْ اِذَا دَخَلَ فُلَانُنِ دَارَة جب فلان اس گھر کے اندر جائے تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَرَضِ اور اگر یہ قول خوابن کا یعنی یہ جو تعلیق تھی یہ بھی مرض الموت میں تھی اور شرط بھی کب ہوئی مرض الموت میں تو وارثت عورت وارثہ بنے گی اَوْ اِلَّا فِي قَوْلِهِ اِذَا دَخَلْتِ دَارَة مگر خوابن کے اس قول کے اندر اِذَا دَخَلْتِ دَارَة جب تو اس گھر میں جائے اس میں وارثہ نہیں بنے گی کیونکہ اس فیل کے بغیر بھی چارہ ہے تو تعلیق تو صحت کی حالت میں کی ہے اور عورت اس گھر میں مرض الموت کی حالت میں گئی ہے لیکن اس کا جانا بتلا رہا ہے کہ وہ خود اپنا حق باطل کرنے پر راضی ہے اب دیکھئے صاحبِ ہدایس کو تفصیل سے بیان کریں گے یہاں تک متن تھا اب آگے شرح ہے کہتے ہیں وَحَادَ عَلَى وُجُوْهِن اور یہ جو ذکر کیا گیا یہ کئی صورتوں پر ہے اِمَّا اَن يُعَلِّقَ الطَّلَاقَ بِمَجِئِ الْوَقْتِ یا تو خوابن طلاق کو معلق کرے گا کسی وقت کے آنے کے ساتھ یا خوابن اپنے فعل کے ساتھ طلاق کو معلق کرے گا اَوْ بِفِعْلِ الْمَرْأَتِ یا خوابن کسی بیوی کے فعل کے ساتھ طلاق کو معلق کرے گا وَكُلُّ وَجْهِنْ عَلَى وَجْحَئِنِ اور پھر ہمیں سے ہر صورت جو ہے وہ دو صورتوں پر ہے اِمَّا اَن کَانَتْ تَعْلِقُ فِي الصَّحَتِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ یا تو تعلیق صحت میں ہوگی اَمَّا الْوَجْحَانِ الْاوَلَانِ تو پہلی دو وجہیں جو ہیں وَهُوَ مَا اِنْكَانَتْ تَعْلِقُ بِمَجِئِ الْوَقْتِ وہ جس وقت کے تعلیق جو ہے وہ بمجیئ الْوَقْتِ وقت کے آنے کے ساتھ ہو خوابن نے طلاق کو معلق کیا ہے وقت کے آنے کے ساتھ بِعَنْ قَالَ یہ باتصویریہ ہے صورت بتلا رہے ہیں بِعَنْ قَالَ بَعِي صورت کے خوابن نے یوں کہا ہے اَذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَآنْ تِعْلِقُن جب اس مہینے کا آغاز آئے تو تجھے طلاق ہے تو وقت کے ساتھ معلق کیا اَوْ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِي یا تعلیق کس کے ساتھ کر دی اجنبی کے فعل کے ساتھ بِعَنْ قَالَ بَعِي صورت کے خوابن یوں کہا اَذَا دَخَلَ فُلَانُ اُنِ الدَّارَ کہ جب فلان اس گھر میں داخل ہو اجنبی کا ایسا فعل ذکر کیا جس کے سیوہ چارہ ہے اَوْ صَلَّ فُلَانُ اُنِ الظَّهْرَ جب فلان جو ہے زہر کی نماز پڑھے تو دیکھو اجنبی کا ایسا فعل ذکر کیا جس کے سیوہ چارہ نہیں دونوں کا ایک ہی حکم ہے وَقَانَتْ تَعْلِقُ وَشَّرْتُ فِي الْمَرَضِ اور یہ تعلیق اور شر دونوں مرض میں تھے فَلَحَ الْمِیْرَاسُ تو عورت کے لیے میراس ہوگی کب جب عدد کی اندر خاوند کا انتقال ہو لِأَنَّ الْقَصْدَ إِلَى الْفِرَارِ قَدْ تَحَقَّقَ مِنْهُ اس لیے کیونکہ فرار کا ارادہ قَدْ تَحَقَّقَ تحقیق وہ پایا گیا مِنْهُ خاوند کی طرف سے بِمُبَاشَرَتِ تَعْلِقِ مُبَاشَرَت کا معنی ہے سرانجام دینا بِمُبَاشَرَتِ تَعْلِقِ بَوَجَةِ تَعْلِقِ سرانجام دینے کے فِي حَالٍ ایسی حالت میں تَعَلَّقَ حَقُّهَ بِمَالِهِ کہ عورت کا حق متعلق ہو چکا ہے بِمَالِهِ خاوند کے مال کے ساتھ خاوند تعلیق کب کر رہا ہے مرض الموت میں اور مرض الموت میں تو عورت کا حق خاوند کے مال کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے لہذا قصد فرار پایا گیا بات سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں فَلَحَ الْمِیرَاسُ تَعْلَقِ کیلئے میراث ہوگی لِأَنَّ الْقَصْدَ الْفِرَارِ قَدْ تَحَقَّقَ مِنْهُ اس لیے کیونکہ فرار کا ارادہ جو ہے قَدْ تَحَقَّقَ مِنْهُ وہ خاوند کی طرف سے پایا گیا ہے بِمُبَاشَرَتِ تَعْلِقِ فِي حَالٍ بَوَجَةِ تَعْلِقِ کو سرانجام دینے کے یعنی تعلیق کرنے کے فِي حَالٍ ایسی حالت میں تَعْلَقَ حَقُّ هَا بِمَالِهِ کہ عورت کا حق اس کے خاوند کے مال کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے وَإِمْقَانَتْ تَعْلِقُ فِي الصِّحَتِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ اور اگر تعلیق تو صحت کی حالت میں تھی وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ اور شرط مرض الموت میں تھی لَمْ تَرِسْ عورَتْ وَارِسَا نہیں بنے گی کیونکہ قصد فرار نہیں پایا گیا صحت کی حالت میں تعلیق کی ہے خامن نے وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں تَرِسْ عورَتْ وَارِسَا بنے گی لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ يَنزِلُ عِنْدَ وَجُودِ شَرْطِ کَالْمُنَجَّزِ بھئے دیکھو تعلیق جو ہے وہ صحت کی حالت میں ہے اور شرط کب پائی گئی مرض الموت میں پائی گئی تو ہمارے نزدیک قصد فرار نہیں پایا گیا کیونکہ تعلیق تو اس نے صحت کی حالت میں کی تھی لیکن امام زفر فرماتے ہیں نہیں اس حالت میں بھی عورت وارثہ بنے گی اگر عدد کے اندر خوابن کا انتقال ہو جائے چاہے تعلیق صحت میں ہی کیوں نہ ہو وجہ کیا وجہ یہ ذاتہ ہے جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ معلق جو ہے وہ سبب بنتا ہے عند وجود شرط معلق جو ہے وہ سبب بنتا ہے عند وجود شرط عند الاحناف اور عند شوافع معلق جو ہے وہ سبب بنتا ہے عند تکلم بھئی خامن نے بیوی سے کہا انتی تعلق اند خلت دارہ اگر تو اس گھر میں گئے تو تجھے طلاق ہے تو امام شافر ہوں لیکن ازدیک یہ انتی تعلق اسی وقت طلاق کا سبب بن رہا ہے یعنی ایقاع طلاق اسی وقت ہو رہا ہے لیکن وقوع نہیں ہو رہا یعنی اس کا حکم نہیں آ رہا اس شرط کی وجہ سے عورت جب اس گھر میں جائے گی تو تب وقوع طلاق بھی ہو جائے گا تو ان کے نزدیک کی انتی تعلق یہ طلاق کا سبب بن رہا ہے تکلم کے وقت ہی جبکہ ہمارے نزدیک انتی تعلق یہ علت ہے اور طلاق کا واقع ہونا اس کا معلول ہے اور علت اور معلول ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے جب علت پائی جائے معلول کا پایا جانا ضروری ہے بھئی ورنہ تو پھر یہ علت اور معلول ہی نہیں ہیں بھئی علت اور معلول کہتے ہی اس کو ہیں کہ علت جب بھی پائی جائے معلول ضرور پائی جائے جیسے سورج جب بھی نکلے گا دن ضرور ہوگا آپ جب بھی تعلے میں چابی گھمائیں گے تعلہ ضرور کھلے گا علت جب بھی پائی جائے معلول ضرور پائی جاتا ہے معلول علت سے جدا نہیں ہو سکتا ہوا یہ اس کی علت ہی نہیں ہے تو ہمارے نزدیک خامن نے بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو خامن نے طلاق کو معلق کر دیا ہے دخول دار کے ساتھ تو یہ جو معلق ہے ہمارے نزدیک یہ والا انتی طالق فی الحال طلاق کا سبب بن ہی نہیں رہا جب عورت اس گھر میں جائے گی تو اس وقت انتی طالق آئے گا اور عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی تو معلوم ہوا ہمارے نزدیک معلق بھی شرط وہ کب سبب بنتا ہے وجود شرط کے وقت ہمارے نزدیک معلق جو ہے وہ سبب بنتا ہے وجود شرط کے وقت تو لہٰذا امام زفر کی یہی دلیل پیش فرما رہے ہیں کہتے ہیں خامن نے تعلیق صحت کے زمانے میں کی تھی لیکن وہ انتی طالق تو طلاق کا سبب بن ہی نہیں رہا تھا اور اس وقت مرض الموت میں وہ شرط پائی گئی تو اس وقت گویا انتی طالقن آیا اور عورت کو کیا ہو گئی تلاق یہ اسی طرح ہے گویا خاص اسی وقت مرض الموت دیکھو یہ شرط کب پائی گئی ہے مرض الموت میں تعلیق کب ہے صحت میں اور شرط کب ہے مرض الموت میں گویا مرض الموت میں انتی طالقن پایا گیا ہے یہ اسی طرح ہے خاص جیسے اسی وقت منجس طلاق دے رہا ہے اس وقت خاص بی بی کو انتی طالقن کہہ رہا ہے وہ جو معلق تھا وہ اس وقت سبب بن رہا ہے گویا اس وقت خاون انتی تعلق ان بی بی کو کہہ رہا ہے اور اس وقت تو خاون مرض الموت میں مبتلا ہے اور مرض الموت میں مبتلا ہو خاون اپنی بی بی کو منجست علاق دے تو عورت عدد کے اندر وارثہ بنتی ہے تو لہذا یہاں بھی عورت وارثہ بنے گی دلیل ان کی سمجھ میں آئی ہمارے نزدیک تو تعلیق صحت میں تھی شرط مرض میں ہے اور خاون کی طرف سے قصد فرار نہیں پایا گیا لیکن امام زفر کیا فرماتے ہیں وہ جو معلق طلاق ہے وہ تو اس وقت تو طلاق کا سبب نہیں بنی وہ اس وقت طلاق کا سبب بنے گی اس وقت انتی تعلق ان آئے گا گویا اس وقت مرض الموت میں خاون بی بی کو کہہ رہا ہے انتی تعلق ان اور مرض الموت میں خاون بی بی کو انتی تعلق ان کہے تو بی بی وارثہ بنتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں تریسو کہ یہ عورت وارثہ بنے گی اگر یہ تعلق صحت میں ہے لیکن شرط تو مرض الموت میں ہے بھئی لئن المعلق ابھی شرطی ینزلو عند وجودی شرطی اس لیے کیونکہ وہ طلاق جو شرط کے ساتھ معلق ہوتی ہے ینزلو و نازل ہوتی ہے وہ اترتی ہے عند وجودی شرطی جب شرط پائی جائے بھئی کل منجزی جیسے کہ منجز طلاق جیسے منجز طلاق یعنی جو اسی وقت خوابن دے دے معلق نہ کرے بات سمجھ میں آگئی تو گویا اس وقت جب وہ شخص وہ فیل کرے گا یا وہ وقت آئے گا اور خوابن تو کس میں ہے مرض الموت میں تو وہ جب شرط پائی جائے گی تو اس وقت گویا خوابن انتی طالقون کہہ رہا ہے اور اس وقت تو خوابن مرض الموت میں ہے تو کہتے ہیں لئن المعلق ابھی شرطی اس لیے کیونکہ وہ طلاق جو شرط کے ساتھ معلق ہوتی ہے ینزلو عند وجودی شرطی وہ شرط پائے جاتے وقت اترتی ہے کل منجزی جیسے کہ منجز طلاق ہوتی ہے منجز طلاق میں نے بتایا ایک ہے معلق جس کو معلق کر دیا جائے اور ایک منجز ہے جو اسی وقت طلاق دی جائے اس کو منجز کہتے ہیں تو یہ معلق بھی کس کی طرح ہوئی منجز کی طرح ہوئی فَقَانَ اِقَاعًا فِي الْمَرَضِ تو یہ مرض الموت میں طلاق واقع کرنے کی طرح ہوا لہذا عورت وارثہ بنے گی وَلَنَا أَنَّا تَعْلِقَ السَّابِقَ يَسِيرُ تَطْلِقًا عِنْدَا شَرْطِ حُکْمًا لَا قَصْدًا ہم کہتے ہیں آپ کی بات ہمیں تسلیم ہے کہ معلق معلق سبب بنتا ہے عند وجودی شرط لیکن حُکمًا لَا قَصْدًا حُکمًا وہ اس وقت طلاق کا سبب بنتا ہے قَصْدًا نہیں وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّا تَعْلِقَ السَّابِقَ کہ وہ سابقہ تعلیق جو ہے کونسی تعلیق وہ جو صحت کی حالت میں کی تھی کہ وہ جو سابقہ تعلیق ہے يَسِيرُ تَطْلِقًا یہ تطلیق بنے گی تطلیق کا کیا معنی تلاق دینا یعنی انتی تعلقن کہنا کہ وہ جو سابقہ تعلیق تھی يَسِيرُ تَطْلِقًا یہ تطلیق بنے گی عند الشرطی کس وقت جب شرط پائی جائے گی ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے کہ سابقہ تعلیق وہ وہ تطلیق بنے گی کب جب شرط پائی جائے گی لیکن یہ حکمن ہے لا قصدن قصدن نہیں ہے یعنی یہ حکم لگایا جاتا ہے قصدن ایسا نہیں یاد رکھو بات یہ چل رہی ہے بات یہ چل رہی ہے کہ خاون جب مرض الموت میں مبتلا ہے اب یہ مرنے والا ہے بیوی اس کی وارثہ بننے والی ہے اور اس حالت کے اندر یہ بیوی کو طلاق بائن دیتا ہے یا تین طلاقیں دیتا ہے معلوم ہوا یہ عورت پر ظلم کر رہا ہے اس کو اس کے حق سے محروم کرنا چاہتا ہے بھئی تو یہ عورت کو اس کے حق سے محروم کرنا چاہتا ہے یہ ظلم کرنا چاہتا ہے لہذا اس کے اس تصرف کو مؤخر کر دیا جائے گا عدت تک وہ عورت کے حق کو باطل کرنا چاہتا ہے اسی وقت لیکن اس ابتال حق کو کیا کر دیا جائے گا مؤخر کر دیا جائے گا عدت تک عدت تک اگر اس کا انتقال ہو گیا تو عورت وارثہ بنے گی اور اگر عدت کے بعد انتقال ہوا پھر وارثہ نہیں بنے گی کیونکہ عدت گزر چکی ہے معلوم ہوا خوابن جب مرض الموت میں طلاق بائن یا تین طلاقیں دیتا ہے وہ ظلم کر رہا ہے اور قصدن کر رہا ہے اپنے ارادے سے کر رہا ہے لیکن یہاں پر وہ تعلیق سابق ہے پہلے ہے وہ تو صحت کی حالت میں خوابن نے طلاق کو معلق کیا تھا کہ اگر فلاں مہینے کا آغاز آیا تو تمہیں طلاق ہے یا زید نے فلاں فیل کیا تو تمہیں طلاق ہے یہ خوابن نے کس وقت کی تھی تعلیق صحت کی حالت میں اور یہ شرط کب پائی گئی مرض الموت میں تو وہ جو سابقہ تعلیق تھی اس مرض الموت کے اندر تطلیق بن رہی ہے اس وقت انتی تعلقن آ رہا ہے لیکن اس وقت جو انتی تعلقن آ رہا ہے وہ حکمن آ رہا ہے یا قصدن آ رہا ہے حکمن اس وقت انتی تعلقن آ رہا ہے قصدن نہیں خوابن کا اپنا ارادہ نہیں ہے اور ظلم ظلم تو ہمیشہ قصد سے ہوتا ہے بغیر قصد اور ارادے کے تو ظلم نہیں ہوتا لہذا یہاں پر بے شک اس وقت تلاق انتی تعلقن آ رہا ہے مرض الموت میں لیکن یہ یہ تطلیق حکمن ہے قصدن نہیں اگر یہ قصدن تطلیق ہوتی قصدن خوابن اس وقت تلاق دے رہا ہوتا تو پھر ظلم تھا لیکن یہ تطلیق تو کیا ہے حکمن ہے قصدن نہیں لہذا اس کا وہ حکم نہیں ہوگا جو قصدن تطلیق کا حکم ہوتا ہے یہ اسی طرح ہے یہ اسی طرح ہے جیسے ایک شخص ہے اس نے اپنی بیوی کی تلاق کو معلق کر دیا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے تلاق ہے ایک آدمی نے کیا کیا معلق کر دیا اپنی بیوی کی تلاق کو دخول دار پر اور پھر اتفاق سے بعد میں ایسا ہوا کہ اس شخص کو جنون کے دورے پڑھنے لگے اور آپ جانتے ہیں مجنون کی تلاق واقع نہیں ہوتی تو یہ شخص جنون کی حالت میں تھا اور عورت اس گھر میں چلی گئی عورت جیسے ہی اس گھر میں گئی کیا آ گیا آنتی تعلقن اور ساتھ ہی کیا ہو گئی تلاق ہو گئی حلانکہ اگر یہ قصدن تطلیق ہوتی تو اس وقت تخاون مجنون ہے اور مجنون کی تو تلاق واقع نہیں ہوتی تو یہ تلاق واقع نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن سب کیا کہتے ہیں تلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ یہ تطلیق حکمن ہے قصدن نہیں ہے حکمن اس وقت تطلیق پائی جا رہی ہے یہ حکم لگا دیا گیا ہے قصدن یعنی ارادے سے اس وقت تطلیق نہیں ہے اس وقت خاون نے انتی تعلقن نہیں کہا کیونکہ اس وقت وہ مجنون ہے بھئی یا دوسری صورت لے لیں ایک شخص ہے اس نے اپنی بیوی کی تلاق کو معلق کر دیا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے تلاق ہے توجہ ہے تلاق معلق ہو گئی اور بعد میں اس شخص نے اپنی بیوی کو قسم کھا کر کہہ دیا کہ واللہ میں تمہیں زندگی بھر کبھی تلاق نہیں دوں گا واللہ میں تمہیں زندگی بھر کبھی تلاق نہیں دوں گا بعد میں کسی وقت وہ عورت اس گھر کے اندر چلی گئی تو وہی انتی تعلقن جو معلق تھا وہ آ گیا اور آتے ہی عورت کو طلاق واقع ہو گئی لیکن یہ جو انتی تعلقن آیا یہ حکمن آیا ہے قصدن نہیں اس لئے یہ شخص حانس بھی نہیں ورنہ اس نے تو قسم کھائی تھی کہ میں بیوی کو طلاق نہیں دوں گا معلوم ہوا یہ جو طلاق ہے یہ حکمن ہے قصدن نہیں ورنہ یہ شخص حانس ہو جاتا بات سمجھ میں آ گئی لہذا تطلیق تو کی تھی خاون سہت کی حالت میں اور شرط کب پائی گئی مرض الموت میں تو مرض الموت میں گویا تطلیق پائی گئی لیکن یہ تطلیق تطلیق کا کیا معنی ہے خاون کا طلاق دینا یعنی انتی تعلقن کہنا تو اس وقت جب شرط مرض الموت میں پائی گئی تو انتی تعلقن بھی کب پایا گیا مرض الموت میں یعنی تطلیق مرض الموت میں پائی گئی لیکن یہ تطلیق حکمن ہے قصدان نہیں لہذا اس میں ظلم نہیں خاون کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا اور عورت تو وارثہ کیوں بنتی تھی کیونکہ خاون قصدان ظلم کرنا چاہتا تھا لیکن یہاں خاون کے قصد کا دخل نہیں ہے بھئی ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ تعلیق السابق یسیر تطلیقا عند الشرطی کہ سابقہ تعلیق جو ہے وہ تطلیق بن جاتی ہے عند الشرطی شرط کے وقت حکما لا قصدان اور یہ جو سابقہ تعلیق تطلیق بنتی ہے حکما لا قصدان یہ حکما تطلیق بنتی ہے قصدان نہیں یعنی اس پر حکم لگا دیا جاتا کہ اس وقت تطلیق ہے بھئی وَلَا ظُلْمَ إِلَّا عَنْ قَصْدٍ اور ظلم تو نہیں ہوتا مگر ارادے سے ہی تو لہذا یہاں ظلم نہیں ہے فَلَا يُرَدُّ تَصَرُّفُهُ لہذا خاون کے تصرف کو رد نہیں کیا جائے گا کونسا تصرف مثلا یہاں خاون نے طلاق بائن کو معلق کیا ہے طلاق رجعی نہیں بھئی یہ ساری بحث ہی کس کے بارے میں چل رہی ہے مرض الموت میں طلاق بائن دینے کی بات چل رہی ہے کیونکہ طلاق رجعی میں تو بل اتفاق عورت وارثہ بنتی ہے بھئی عدد کے اندر خاون کے انتقال ہو جائے تو لہذا خاون کے تصرف کو رد نہیں کیا جائے گا فَلَا يُرَدُّ تَصَرُّفُهُ تو خاون کے تصرف کو رد نہیں کیا جائے گا کہ خاون نے جو طلاق دی ہے اس کے عمل کو مؤخر کر دیا جائے عدد کے گزرنے تک ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں ظلم نہیں ہے لہذا جیسے ہی مرض الموت میں شرط پائی جائے گی اور نکاح ٹوڑ گیا اب عورت وارثہ نہیں بنے گی کیونکہ ظلم نہیں پائے گیا معنی سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے فَلَا يُرَدُّ تَصَرُّفُهُ لہذا خاون کے تصرف کو رد نہیں کیا جائے گا یعنی اس کے عمل کو عدد تک مؤخر نہیں کیا جائے گا آگے دیکھئے فَأَمَّلْ وَجْهُ السَّالِسُ باقی تیسری وجہ جو ہے وَهُوَا اور وَسُورَتْ مَا اِذَا عَلَّقَهُ بِفِعْلِ نَفْسِهِ خاون اگر اپنے فعل کے ساتھ بی بی کی طلاق کو معلق کرتا ہے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ چاہے وہ فعل ایسا ہو جس کے سوا چارہ ہو چاہے ایسا فعل ہو جس کے بغیر گزارا نہ ہو جو مرضی فعل ہو اور نیس چاہے تعلیق اور شرط دونوں مرض الموت میں ہو یا تعلیق صحت میں ہے اور شرط مرض الموت میں ہے تمام صورتوں کے اندر عورت وارثہ بنے گی عورت وارثہ بنے گی اب وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَأَمَّلْ وَجْهُ السَّالِسُ تیسری وجہ جو ہے وَهُوَ مَا اِذَا عَلَّقَهُ بِفِعْلِ نَفْسِهِ جب خامن نے طلاق و معلق کر دیا اپنے ذاتی فعل کے ساتھ فَسَوَا اُن کَانَتْ تَعْلِقُ فِي الصَّحَتِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ تو برابر ہے کہ تعلیق صحت میں ہو اور شرط مرض میں ہو اوکانا فِي الْمَرَضِ یا دونوں ہی مرض میں ہو وَالْفِعْلُ مِمَّا لَهُ مِنْهُ بُدْدُن اور فعل جو ہے مِمَّا اُن افعال میں سے ہو لَهُ مِنْهُ بُدْدُن کے خامن کے لئے اس کے سوا بھی چارہ ہو لَا بُدْدَ لَا بُدْدَ کا کیا معنی ہوتا ہے ضروری لَا بُدْدَ ضروری یعنی جس کے سوا چارہ نہ ہو تو کہتے ہیں وَالْفِعْلُ مِمَّا لَهُ مِنْهُ بُدْدُن وَالْفِعْلُ اور فعل جو ہے مِمَّا اُن افعال میں سے ہو لَهُ مِنْهُ بُدْدُن کے خامن کے لئے اس کے سوا چارہ ہو او لا بدد لہو من ہو یا خاوند کے لئے اس کے سوا چارہ ہی نہ ہو جو مرضی فیل ہو اور چاہے تعلیق اور شرط دونوں مرض میں ہو یا تعلیق صحت میں ہو اور شرط مرض میں ہو سب کا حکم بتلا رہے ہیں یہ سب صورتیں برابر ہیں یہ سب صورتیں فَسَوَا اُن آیا تھا فَسَوَا اُن یہ سب صورتیں برابر ہیں فَيَسِيرُ فَارًا لِوَجُودِ قَسْدِ لِبْتَالِ تو لہذا خاوند فار بن جائے گا یعنی بھاگنے والا بن جائے گا لِوَجُودِ قَسْدِ لِبْتَالِ ابتال کا قصد پائے جانے کی وجہ سے ممالوم ہو وہ بیوی کے حق کو باطل کرنا چاہتا ہے تو فَيَسِيرُ فَارًا لِوَجُودِ قَسْدِ لِبْتَالِ تو بیوی کا حق باطل کرنے کا قصد پائے جانے کی وجہ سے وہ فار بن جائے گا اما بھی تعلیقی او بھی مباشرتی شرطی فی المرضی یا تو تعلیق کرنے کی وجہ سے مرض الموت میں تعلیق کر رہا ہے معلوم ہو یہ فار ہے یہ رجلِ فار ہے را مشدد ہے رجلن فارون تو یہ رجلِ فار بن جائے گا اما بھی تعلیقی یا تو کس کی وجہ سے تعلیق کی وجہ سے کہ مرض الموت میں تعلیق کر رہا ہے معلوم ہو یہ کیا ہے رجلِ فار او بھی مباشرتی شرطی فی المرضی یا مرض کے اندر شرط سر انجام دینے کی وجہ سے تعلیق کب کی ہے اگر تو تعلیق ہی مرض الموت میں کر رہا ہے پھر تو یہ رجل فار ہے ثابت ہو گیا اور اگر تعلیق صحت میں کی ہے لیکن یہ فیل کب کر رہا ہے مرض الموت میں تو مرض الموت میں بھی فیل جب خود سر انجام دے رہا ہے تو یہ رجل فار ثابت ہو جائے گا رجل فار ثابت ہو جائے گا اس پر ذہنوں میں اشکال آتا ہے ذہنوں میں اشکال آتا ہے مثلا خاون کے فیل تو دو طرح کے ہو سکتے ہیں کچھ وہ ہیں جن کے بغیر گزارہ ہے کچھ وہ ہیں جن کے بغیر گزارہ نہیں مثلا اگر خامن نے کہا خامن نے ایسا فیل ذکر کیا جس کے سیوات چارہ ہے کہ اگر میں اس گھر میں گیا تو تجھے طلاق ہے اپنا فیل ذکر کیا اور یہ ایسا فیل ہے کہ اس گھر میں جائے بغیر بھی گزارہ ہو سکتا ہے تو اس صورت میں یہ تعلیق اس نے کب کی ہے مثلا صحت کی حالت میں اور اس گھر میں یہ کب گیا ہے مرض الموت کے حالت میں تو بھئی یہ تو ایسا فیل تھا کہ اس کے سیوہ بھی چارہ تھا اور آپ مرض الموت میں اس گھر کے اندر جا رہے ہیں معلوم ہوا آپ کا فرار کا ارادہ ہے آپ کا فرار کا ارادہ ہے لہذا بی بی وارثہ بنے گی اگر عدد کے اندر آپ کا انتقال ہوا لیکن اگر ایسا فیل ہوا جس کے سیوہ چارہ ہی نہیں ہے پھر تو قصد فرار نہیں پایا گیا مثلا خامند نے صحت کی حالت میں تعلیق کی کہ اگر میں نے زہر کے نماز پڑھی تو تجھے طلاق ہے اب زہر کی نماز پڑھنا تو فرض ہے وہ تو ضرور پڑھنی پڑھے گی یا اسی طرح اگر میں نے کھانا کھایا تو تجھے طلاق ہے اب کھانا تو ضرور کھانا پڑے گا تو خامند نے اپنا ایسا فیل ذکر کیا جس کے سیوہ چارہ ہی نہیں ہے اور یہ تعلیق اس نے کب کی ہے صحت کی حالت میں لیکن پھر مرض الموت میں مبتلا ہو گیا اب مرض الموت کی اندر یہ فیل وہولا کر رہا ہے تو اب تو قصد فار نہیں ہے اب تجھے آپ تو وہ مجبور ہے اس نے تو تعلیق کب کی تھی صحت کی حالت میں اسے کیا پتا تھا میں مرض الموت میں وہ مبتلا ہو جاؤں گا لیکن مرض الموت میں مبتلا ہوا اب وہولا فیل کر رہا ہے جو کرنا ہی پڑے گا اس کو ہر حال میں تو اس میں تو قصد فرار نہیں ہے وہ بیچارہ مجبور ہے خوابن مرض الموت میں یہ فیل کر رہا ہے لیکن مجبور ہے کرنا ہی پڑے گا تو یہ شبہ آتا ہے کہ اس صورت میں تو قصد فرار ثابت نہیں ہوتا کیونکہ خواب مجبور ہے تو صاحبِ ہدایہ اس کا آگے جواب دیں گے کہ بھئی اگرچہ یہ فیل کرنے میں تو خواب مجبور تھا لیکن جو تعلیق اس نے کی تھی تعلیق کرنے میں تو مجبور نہ تھا نہ تعلیق نہ کرتا بھئی بات سمجھ میں آگئی لہذا جب اس نے تعلیق کی تھی اور ایسے فیل کی تعلیق کی ہے جو اس کو کرنا ہی پڑے گا اور مرض الموت میں وہ فیل کرنا پڑا تب بھی ہم کہیں گے کہ یہ رجل فار ہی ہے بھئی کیونکہ فیل کے بغیر تو چارہ نہیں لیکن تعلیق کے بغیر تو چارہ تھا کیا ضرورت تھی تعلیق کرنے کی بھئی لہذا ہر حال میں قصد فرار پایا گیا بھئی دیکھئے پھر ترجمہ تھوڑا سے دوبارہ دیکھ دیجئے فیصیرو فارا لوجود قصد الابطالی تو خاون جو ہے وہ فار ہو جائے گا یعنی رجل فار ہو جائے گا لوجود قصد الابطالی اس وجہ سے کہ ابطال کا ارادہ پایا گیا اما بالتعلیقی اور بمباشرت شرطی فی المرضی یا تو مرض میں تعلیق کرنے کی وجہ سے یا مرض کے اندر شرط والا فیل سر انجام دینے کی وجہ سے فرار کا قصد پایا گیا وَإِن لَم يَكُن لَهُ مِن فِعْلِ شَرْطِ بُدْدُن وَإِن لَم يَكُن لَهُ اور اگرچہ خاون کے لیے نہیں ہے مِن فِعْلِ شَرْطِ بُدْدُن فیلِ شَرْط سے چارہ اگرچہ خاون کے لیے فیلِ شَرْط سے چارہ نہیں ہے یعنی کوئی ایسا فیل ذکر کیا ہے جو اس کو کرنا ہی پڑے گا لیکن فَلَهُ مِنَتْ تَعْلِقِ أَلْفُ بُدِّن لیکن خاون کے لیے تعلیق سے تو ہزار چارے تھے تعلیق نہ کرتا بھئی بات سمجھ میں آگئے فیل کے کرنے سے تو آپ کوئی چارہ نہیں فیل تو کرنا ہی پڑے گا لیکن تعلیق سے تو چارے موجود تھے تعلیق نہ کرتا بھئی تو کہتے ہیں وَإِن لَم يَكُن لَهُ مِن فِعْلِ شَرْطِ بُدْدُن اگرچہ خاون کے لیے فیلِ شَرْط سے چارہ نہیں ہے وہ اس کو کرنا ہی پڑے گا لیکن فَلَهُ مِنَ التَّعْلِقِ أَلْفُ بُدِّن لیکن خاون کے لیے تعلیق سے تو ہزار چارے تھے فَيُرَدُّ تَصَرُّفُهُ لہذا خاون کے تصرف کو رد کر دیا جائے گا یعنی اس کے عمل کو مؤخر کر دیں گے عدد کے گزرنے تک عدد کے اندر خاون کا انتقال ہوا تو عورت وارثہ بنے گی فَيُرَدُّ تَصَرُّفُهُ تو خاون کے تصرف کو رد کر دیا جائے گا یعنی اس کے عمل کو مؤخر کر دیا جائے گا دفعاً لِلزَّرَرِ عَنْهَا عورت سے زرر کو نقصان کو دور کرنے کے لیے وَأَمَّ الْوَجْهُ الرَّابِعِ اور باقی چوتھی سورت جو ہے وَهُوَ مَا اِذَا عَلَّقَهُ بِفِعْلِهَا کہ جب خاون نے طلاق کو معلق کیا ہے بِفِعْلِهَا اسی بیوی کے فیل کے ساتھ فَإِنْكَانَتْ تَعْلِقُ وَالشَّرْتُ فِي الْمَرَضِ اگر تعلیق اور شر دونوں مرض الموت میں ہیں وَالْفِعْلُ مِمَّا لَهَا مِنْهُ بُدْدُنُ اور فیل ایسا ہے کہ عورت کا اس کے بغیر بھی گزارہ ہے اس کے بغیر بھی عورت کا چارہ ہے کَقَلَامِ زَيْدٍ وَنَحْوُهُ جیسے زید کے ساتھ کلام ہے وَنَحْوُهُ اور اس جیسے مزہ خاون نے بیوی سے کہا اگر تُنہے زید سے بات کی تو تجھے تلاق ہے تو تعلیق خاون نے مرض الموت میں کی اور بیوی نے زید سے کلام بھی مرض الموت میں کر لیا تو بے شک یہ تعلیق مرض الموت میں ہے لیکن یہ تو ایسا کام تھا کہ اس کے بغیر بھی عورت کا گزارہ ہو سکتا تھا پھر بھی اس نے یہ بات کی ہے معلومہ وہ خود اپنا حق باطل کرنے پر راضی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلْفِعْلُ مِمَّا لَهَا مِنْهُ بُدْدُن اور افیل جو ہے وہ اون افعال میں سے ہے کہ عورت کے لئے اس کے سوا بھی چارہ ہے کہ کلامی زیدین جیسے زید کا کلام ہے وَنَحْوُهُ اور اس جیسے لم ترست عورت وارثاں نہیں بنے گی لِأَنَّهَا رَاضِيَتُمْ بِزَالِكَ اس لیے کیونکہ وہ خود اس پر راضی ہے وہ خود اس طلاق پر راضی ہے یہ یوں کہیں وہ خود اپنا حق باطل کرنے پر راضی ہے زید سے بات نہ کرتی کیا ضرورت تھی اس کے بغیر بھی گزارا تھا لیکن اس نے خود بات کر کے خود اپنا حق باطل کیا ہے وَإِنْكَانَ الْفِعْلُ لَا بُدْدَ لَهَا مِنْهُ اور اگر فیل ایسا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کَعَقْلِ تَعَامِ جیسے کہ کھانا کھانا وَصَلَاتِ الظُّهْرِ اور زہر کی نماز وَقَلَامِ الْعَبَوَيْنِ اور مَا بَابْ سے کَلَام بھئے دیکھئے تین مثالیں صاحبِ ایک سکافیہ نے ذکر کر دیں ایسا فیل جس کے سوا چارہ ہی نہیں ہے جیسے کھانا کھانا یا نماز پڑھنا یا والدین سے بات کرنا تین مثالیں ذکر کی پہلی مثال کھانا کھانا یہ نفس کا حق ہے یہ نفس کا حق ہے کھانا کھانا پڑے گا آپ کو اپنی زندگی کے لئے اور زہر کی نماز پڑھنا یہ مثال ہے حق اللہ کی اللہ کا حق ہے اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا وَقَلَامِ الْعَبَوَيْنِ اور مَا بَابْ سے بات چیت یہ والدین کا حق ہے کہ ان کی خدمت کی جائے ان سے بات چیت کی جائے تو یہ حق العبد ہے تو تینوں کی مثالیں دے دیں صاحبِ کافیہ نے حق النفس کی مثال بھی اور حق اللہ کی مثال بھی اور حق العبد کی مثال بھی تو ایسا فیل ذکر کیا تو پھر عورت وارثہ بنے گی تو کہتے ہیں وَإِن کَانَ الْفِعْلُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ اور اگر فیل جو ہے ایسا ہے کہ عورت کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ عقلِ طعامی جیسے کہ کھانا کھانا وَصَلَاتِ الظُّهُرِ اور زہر کی نماز پڑھنا وَكَلَامِ الْعَبَوَيْنِ اور ماباپ سے کلام جو ہے تَعْرِسُ تو اس صورت میں عورت وارثہ بنے گی لِأَنَّهَا مُزْطَرَّةٌ فِي الْمُبَاشَرَتِي لِأَنَّهَا مُزْطَرَّةٌ کیونکہ عورت مجبور ہے فِي الْمُبَاشَرَتِي ان کاموں کے سرانجام دینے میں عورت ان کاموں کے کرنے میں مجبور ہے بھئی کیوں مجبور کیوں ہے کہتے ہیں لِمَا لَحَا فِي الْمْتِنَاعِ مِنْ خَوْفِ الْحَلَاقِ لِمَا اس وجہ سے جو لَحَا اس عورت کے لیے ہے فِي الْمْتِنَاعِ باز رہنے میں رک جانے میں اس چیز کی وجہ سے جو باز رہنے میں ہے اور وہ کیا چیز ہے مِن کے ساتھ بیان کر رہے ہیں مِنْ خَوْفِ الْحَلَاقِ فِي الدُنْيَا اَوْ فِي الْعُقْبَى یعنی دنیا میں حلاقت کا خوف اَوْ فِي الْعُقْبَى یا آخرت میں حلاقت کا خوف باز چیزوں کے بغیر گزارہ نہیں اگر وہ نہیں کرے گی تو دنیا میں حلاقت کا خوف ہے مثلا کھانا نہیں کھاتی تو دنیا میں حلاق ہو جائے گی اور باز چیزوں کے وجہ سے آخرت کے حلاق کا خوف ہے مثلا نماز نہیں پڑتی یا والدین سے بات نہیں کرتی تو اس صورت میں آخرت میں حلاقت کا خوف ہے کہ آخرت میں اس کا معاخضہ ہوگا بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا مُزْطَرَّةٌ فِي الْمُبَاشَرَتِ اس لئے کیونکہ یہ عورت جو ہے مجبور ہے ان افعال کو سر انجام دینے میں لِمَا لَحَا فِي الْامْتِنَاعِ مِنْ خَوْفِ الْحَلَاكِ فِي الدُنیا اَوْ فِي الْعُقْبَى اس وجہ سے کہ اس عورت کے لئے ان چیزوں سے ان افعال سے باز رہنے میں ان افعال سے رکنے میں دنیا یا آخرت کے اندر حلاقت کا خوف ہے مجبور ہے ان افعال کے کرنے میں اور مجبوری کے ساتھ رضا مندی نہیں ہو سکتی مجبوری اور چیز ہے اور رضا مندی اور چیز دونوں ایک دوسرے کی زید ہیں بھئی جب مجبوری ہے تو رضا مندی نہیں اور جو رضا مندی ہے تو مجبوری نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا رِزَا أَمَّا عَلِزْتِرَارِ اور رضا مندی کے ساتھ تو مجبوری نہیں ہوتی وَأَمَّا اِذَا كَانَتْ تَعْلِقُ فِي الصِّحَتِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ اور اگر تعلیق جو ہے وہ تو صحت کی حالت میں تھی وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ اور شرط مرض الموت میں تھی تو کہتے ہیں اِن کَانَ الْفِعْلُ مِمَّا لَهَا مِنْهُ بُدْدُن تو اگر فیل ان افعال میں سے ہے کہ اس کے سوا بھی چارہ ہے فَلَا اِشْكَالَ أَنَّهُ لَا مِرَاسَ لَهَا تو کوئی اشکال نہیں کہ اس عورت کے لیے میراس نہیں ہوگی خامد نے صحت میں تعلیق کی ہے کہ اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے اور مرض الموت کے اندر عورت اس گھر میں چلی گئی تو تعلیق بے شک صحت میں ہے لیکن عورت کا اس فیل کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا لہذا معلوم ہو وہ خود اپنا حق باطل کرنے پر راضی ہے تو وارثہ نہیں بنے گی تو کہتے ہیں فَلَا اِشْكَالَ أَنَّهُ لَا مِرَاسَ لَهَا تو اس بات میں کوئی اشکال نہیں کہ اس کے لیے کوئی میراس نہیں ہوگی کیونکہ فیل کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا وَإِنْكَانَ مِمْ مَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ اور اگر فیل ان افعال میں سے ہے کہ عورت کے لیے اس کے سوا چارہ ہی نہیں فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تو بھی اسی طرح جواب ہے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحْمَهُ اللَّهُ اور یہی قول ہے امام زفر کا بھی بھئی اب اس فیل کی بات چر رہی ہے جس کے سوا چارہ نہیں ہے خاون نے تعلیق جو ہے وہ صحت کی حالت میں کی ہے کہ اگر تُو نے زہر کی نماز پڑی یا کھانا کھایا تو تُو تُرے طلاق ہے اور شرط کب پائی گئی ہے مرض الموت میں تو اس صورت کے اندر شیخین رحم اللہ فرماتے ہیں عورت پھر بھی وارثہ بنے گی عورت پھر بھی وارثہ بنے گی کیونکہ ان افعال کے بغیر گزارہ نہیں ہے جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اور یہی قول امام زفر کا بھی ہے کہ اس صورت کے اندر عورت وارثہ نہیں بنے گی فیل کیسا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں فیل ایسا ہے کہ اس کے بغیر گزارہ اور چارہ نہیں اور تعلیق کب کی ہے صحت کی حالت میں اور یہ فیل عورت کب کر رہی ہے مرض الموت میں تو امام محمد اور امام زفر فرماتے ہیں اب وہ عورت وارثہ نہیں بنے گی بھئی کیوں نہیں بنے گی کہتے ہیں وجہیے کہ خوابن نے صحت کی حالت میں تعلیق کی ہے مرض الموت میں تو خوابن کی طرف سے کوئی فیل نہیں پایا گیا وہ شرط پائی گئی ہے لیکن اس میں تو خامن کا دخل نہیں ہے خامن نے تو تعلیق کس وقت کی تھی صحت کی حالت میں وہ فیل اگرچہ ایسے ہے کہ عورت کو کرنا ہی پڑے گا لیکن مرض الموت میں جب یہ عورت یہ فیل کر رہی ہے اور اس کے کرنے پر مجبور ہے تو خامن کا تو کوئی اس میں دخل نہیں ہے کیونکہ خامن نے تو تعلیق صحت کی حالت میں کی تھی مرض کی حالت میں تو خامن نے کوئی فیل نہیں کیا بات سمجھ میں اگلے ہادا قصد فرار نہیں پایا گیا جب قصد فرار نہیں پایا گیا تو عورت وارثہ نہیں بنے گی یہ کس کا مذہب ہے امام محمد اور امام زفر کا جبکہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک بے شک تعلیق صحت میں تھی لیکن یہ فیل ایسا ہے کہ عورت اس کے سوا چارہ ہی نہیں تو لہذا یہاں عورت وارثہ بنے گی اب اس کی دلیل بھی آگے صاحبہ ہدایہ بتلائیں گے کہ شیخین کی کیا دلیل ہے عورت کیوں وارثہ بنے گی بات تو امام محمد اور امام زفر عملہ کی ظاہر معلوم ہوتی ہے بھئی کہ خامن نے تو تعلیق صحت میں کی ہے بے شک وہ کام عورت کے لیے ضروری ہے لیکن تعلیق کب کی ہے صحت میں اور اس وقت تو عورت کا حق اس کے مال کے ساتھ وابستہ نہیں ہوا تھا اب مرض الموت میں وہ فیل عورت کر رہی ہے اب حق وابستہ ہو چکا ہے لیکن اب تو خامن نے تو کچھ بھی نہیں کیا جو کچھ خامن نے کیا تھا وہ تو صحت میں کیا تھا مرض میں تو اس نے کچھ نہیں کیا بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں اور اگر فیل و نفعال میں سے ہے کہ عورت کا اس کے سیوہ چارہ نہیں ہے تو بھی اسی طرح ہے جواب امام محمد رحم اللہ کے نزدیک یعنی اسی طرح ہے مسئلہ کے عورت بارثاں نہیں بنے گی اور یہی قول امام زفر رحم اللہ کبھی لئنہو لم یوجد من الزوج سنعن سنعن صاد کے ساتھ ہے بھئی سنعن کا معنی ہے عمل عمل لئنہو لم یوجد من الزوج سنعن کیونکہ خاون کی طرف سے کوئی عمل نہیں پایا گیا بعدما تعلق حقہ بمالی بعد اس کے کہ جب عورت کا حق خاون کے مال کے ساتھ متعلق ہو گیا تھا مرض الموت میں خاون کے مال کے ساتھ عورت کا حق تو متعلق ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد تو خاون نے کچھ نہیں کیا یہ تو سابقہ تعلق کا اثر ہے بھئی وعندہ ابی حنیفت ابابی یوسف رحمہم اللہ ترسو اور جبکہ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت وارثہ بنے گی اس لئے کیونکہ خاون نے اس کو مجبور کر دیا ہے مجبور کرنا اس لئے کیونکہ خاون نے اس عورت کو مجبور کر دیا ہے اس فعل کے کرنے پر خاون نے ایسا فعل ذکر کیا ہے کہ عورت کو کرنا ہی پڑے گا تعلیق بے شخص صحت میں کی ہے لیکن یہ عمل تو کس وقت پایا جا رہا ہے مرض الموت لیکن عورت مجبور ہے اس کے کرنے میں اس کے بغیر اس کا گزارہ نہیں اور جب کسی کو کسی کام پر مجبور کر دیا جائے تو وہ فعل مجبور کرنے والے کی طرح منتقل ہو جاتا ہے جیسے یہ وہ کر رہا ہے جب کسی کو کسی فعل پر مجبور کر دیا جائے اس پر زبردستی کی جائے تو وہ فعل کس کی طرح منتقل ہو جاتا ہے زبردستی کرنے والے کی طرف جو زبردستی کر رہا ہے گویا وہ یہ فعل کر رہا ہے مثلا دیکھو ایک شخص آیا اور اس نے تلوار نکالی اور زید سے کہا کہ میں تمہیں تلوار سے قتل کر دوں گا یا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اللہ یہ کہ تم عمر کے اس سامان کو آگ لگا دو اور اس کو جلا دو اب زید اپنی جان بچانے کیلئے مجبور ہے مجبوراً زید کو عمر کا سامان جلانا پڑا اور اس کی وجہ سے زمان آئے گا لیکن زید تو مجبور تھا تو زید کا عمل اس مجبور کرنے والے کی طرح منتقل ہو جائے گا گویا وہ شخص جس نے تلوار پکڑی ہوئی ہے وہ جلا رہا ہے سامان کو لہذا زمان اس پر آئے گا بعد میں عمر زمان کس سے وصول کرے گا اس زبردستی کرنے والے سے یعنی مکرح مکرح جو زبردستی کر رہا ہے وہ مکرح سے اپنا زمان وصول کرے گا مکرح یعنی جس پر زبردستی کی گئی یعنی زید اس سے اپنا زمان وصول نہیں کرے گا تو مکرح کا فعل کس کی طرح منتقل ہو جاتا ہے مکرح کی طرف یہاں پر بھی خاون نے تعلیق بے شخص صحت میں کی ہے لیکن عورت کا ایسا فعل ذکر کیا ہے کہ اس کے سوا عورت کا چارہ ہی نہیں ہے عورت کو وہ کام کرنا ہی پڑے گا تو عورت مجبور ہو گئے اس کام کے کرنے پر اور مرض الموت میں وہ یہ کام مجبوری کے حالت میں وہ کر رہی ہے اور مجبور کرنے والا کون ہے خاون تو عورت کا یہ فعل کس کی طرح منتقل ہو گیا خاون کی طرف گویا خاون یہ فعل کر رہا ہے اور خاون کے تو جو بھی فعل ہوتا تھا اس پر آپ نے پڑا خاون اپنے فعل کے ساتھ طلاق کو معلق کرے گا تو وارثہ بنتی ہے عورت تو یہاں بھی یہ عورت وارثہ بنے گی کیونکہ مرض الموت میں یہ عورت یہ فعل کر رہی ہے لیکن یوں سمجھیں گے یہ مرض الموت میں خاون کر رہا ہے عورت کا فعل کس کی طرح منتقل ہو جائے گا مجبور کرنے والے یعنی خاون کی طرف اور خاون کے بارے میں آپ نے پڑا کہ خاون کا جو بھی فعل ہو چاہے تعلیق صحت میں ہو اور شرط مرض میں یا چاہے دونوں مرض میں ہو اور چاہے فعل کے سوا چارہ ہو چاہے چارہ نہ ہو تمام صورتوں میں عورت وارثہ بنتی ہے عدت کے اندر تو یہاں بھی عورت کا فعل کس کی طرح منتقل ہو گیا خاون کی طرف اور خاون کے فعل میں تو عورت وارثہ بنتی ہے تو یہاں بھی وارثہ بن ہی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ خاون نے اس عورت کو مجبور کر دیا ہے اس کام کے کرنے کی طرف تو یہ فعل خاون کی طرف منتقل ہو جائے گا کہ عورت اس کے لئے آلہ ہے جیسے دیکھو وہ شخص نے تلوار نکالی اور زید سے کہا کہ عمر کا سامان جلا دوں تو اس وقت یہ جو زید ہے یہ جو مکرح ہے یہ آلے کے درجے میں ہوا یہ کیا ہے آلہ آلہ وہ چیز جس کے ذریعے کوئی کام سر انجام دیا جائے مثلا قلم ہے لکھنے کا آلہ تلوار ہے جنگ کرنے کا آلہ گاڑی ہے سفر کا آلہ تو وہ آلہ اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے کوئی کام کیا جائے تو یہاں پر بھی جب زید جو ہے عمر کا سامان جلا رہا ہے مکرح کے کہنے پر تو زید صرف آلے کے درجے میں ہوا کس کے؟ آلے کے درجے میں اور اصل اعتبار آلے کا نہیں ہوتا آلے کو استعمال کرنے والے کا ہوتا ہے جیسے تلوار جنگ کا آلہ ہے لیکن تلوار سے کوئی قتل کرے گا تو آلے کو استعمال کرنے والا جو شخص ہے وہ مجرم ہوتا ہے تو یہاں بھی یہ عورت یہ فیل کرنے پر مجبور ہے یہ آلے کے درجے میں ہوئی تو خاوند فیل کو کرنے والا شمار ہوگا بھئی تو کہتے ہیں کہ انہا آلتن لہو گویا کہ وہ عورت خاوند کیلئے آلہ ہے کما فل اکراہی جیسے کس کے اندر ہوتا ہے؟ اکراہ کے اندر جو میں نے مثال ذکر کر دی کہ کسی نے تلوار نکالی اور زید سے کہا کہ یہ عمر کا سامان جلا دو تو یہ اکراہ اکراہ کا معنی ہے زبردستی کرنا تو زید کیا ہوا؟ مکرہ اور وہ شخص کیا ہوا؟ مکرہ زبردستی کرنے والا بھئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا حاصل کلام کیا ہوا؟ کہ اگر طلاق کو خاوند نے معلق کیا وقت کے ساتھ یا اجنبی کے فیل کے ساتھ تو اس صورت میں اگر تعلیق اور شرط دونوں مرض الموت میں ہیں تو عورت وارثہ بنے گی اور اگر تعلیق تو صحت میں ہے لیکن شرط مرض الموت میں ہے تو پھر عورت وارثہ نہیں بنے گی جبکہ امام زفر فرماتے ہیں وارثہ بنے گی لیکن ہم کہتے ہیں یہ تعلیق تطلیق بن گئی مرض الموت میں یہ حکمن تطلیق بنی ہے قصدا تطلیق نہیں بنی لہذا خاوند کی طرف سے ظلم کا قصد نہیں پایا گیا جب ظلم کا قصد اور ارادہ نہیں پایا گیا خاوند کی طرف سے تو لہذا عورت وارثہ نہیں بنے گی اور اگر خاون نے طلاق کو معلق کیا اپنے فعل کے ساتھ اور چاہیے ایسا فعل ہے جس کی سوا چارہ ہے یا چارہ نہیں ہے اور چاہے یہ تعلیق اور شرط دونوں مرض الموت میں ہے یا تعلیق صحت میں ہے اور شرط مرض الموت میں ہے تمام صورتوں کا حکم ایک ہی ہے کہ عورت وارثہ بنے گی عدت کے دوران بھئی اور اگر خاون نے طلاق کو معلق کیا ہے عورت کے فعل کے ساتھ تو اگر وہ فعل ایسا ہے کہ اس کے سوا بھی چارہ ہے عورت گزارہ کر سکتی ہے اس کے بغیر اور پھر وہ عورت وہ فعل کرتی ہے تو پھر اس صورت میں تو چاہے تعلیق صحت میں ہو چاہے تعلیق مرض الموت میں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ یہ فعل تو اس کے بغیر بھی عورت کا گزارہ ہو سکتا تھا عورت نے کیا ہے معلوم ہو وہ اپنا حق ساقت کرنے پر خود ہی راضی ہے بھئی اور اگر ایسا فعل ہے کہ عورت اس کے کرنے پر مجبور ہے کرنے پر مجبور ہے تو پھر اس صورت میں چاہے تعلیق اور شرط دونوں مرض الموت میں ہو چاہے تعلیق صحت میں ہو اور شرط مرض الموت میں ہو شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں عورت وارثہ بنے گی دونوں صورتوں میں اگر تعلیق صحت میں ہے اور شرط کب ہے مرض الموت میں ہے لیکن ایسا فعل ہے عورت اس کے کرنے پر مجبور ہے تو یہ فعل کس کی طرح منتقل ہو گیا خامن کی طرف گویا خامن یہ فعل کر رہا ہے لہذا عورت وارثہ بنے گی خامن جب بھی اپنے فعل کے ساتھ طلاق و معلق کرتا تھا عورت وارثہ بنتی تھی تو یہاں بھی عورت وارثہ بنے گی جبکہ امام زفر اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے ایسا فعل ہو جس کے سوا چارہ نہ ہو لیکن تعلیق تو صحت میں کی ہے مرض الموت میں تو خامن نے کچھ نہیں کیا لہذا اس صورت میں جب مرض الموت میں وہ شرطہ ہی جا رہی ہے تو عورت وارثہ نہیں بنے گی بات سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھئے بھئی صورت مسئلہ یہ ایک شخص بہت زیادہ بیمار ہو گیا لوگوں نے کہا آپ تو شاید اس کا بچنا مشکل ہے موت کے آثار نمودار ہو رہے ہیں تو اس حالت کے اندر اس شخص نے بیوی کو تین طلاقیں دے دیں لیکن پھر بعد میں وہ شخص تندرست ہو گیا وہ شخص تندرست ہو گیا اور پھر عدت کے اندر اس کا انتقال ہوا تو کیا یہ عورت وارثہ بنے گی یا نہیں جس کو اس نے تین طلاقیں مرض کی حالت میں دی تھی تو ہمارے فقاہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص تندرست ہو گیا معلوم ہو وہ مرض الموت ہی نہیں تھا جب مرض الموت نہیں تھا اس کو بھی صحت شمار کریں گے جب صحت کی حالت میں خاون بیوی کو تین طلاقیں دے تو وہ عورت وارثہ نہیں بنتی چاہیدت کے اندر ہی خاون کا انتقال ہو جائے تو یہاں بھی یہ عورت وارثہ نہیں بنے گی تو کہتے ہیں قال امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جامع صغیر میں وَإِذَا تَلَّقَهَا سَلَاسًا اور جب خاون نے بیوی کو تین طلاقیں دیں وہ ہوا مریض ہوں اس حال میں کہ خاون مریض ہے سمہ صحہ پھر خاون تندرست ہو گیا سمہ ماتہ پھر خاون کا انتقال ہو گیا عدد کے اندر اندر ہی لم ترس تو عورت وارثہ نہیں بنے گی وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَرِسُ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورت وارثہ بنے گی لِأَنَّهُ قَصَدَ الْفِرَارَ حِينَ أَوْقَعَ فِي الْمَرَضِ اس لیے کیونکہ خاون نے فرار کا ارادہ کیا حِينَ أَوْقَعَ فِي الْمَرَضِ جس وقت مرض کے اندر اس نے طلاق کو واقع کیا معلوم ہے اس کا فرار کا ارادہ تھا وَقَدْ مَاتَ اور حال یہ ہے کہ خاون عدت کے اندر ہی مر گیا ہے وَحِيَ فِي الْعِدَّتِ اور اس حال میں کہ بی بی ابھی عدت ہی میں ہے تو وہ وارثہ بنے گی وَلَكِنَّا نَقُولُ لیکن ہم کہتے ہیں الْمَرَضُ اِذَا تَعَقَبَهُ بُرْعُن بُرْعُن کا معنی ہے تندرست ہونا عَقَبَ يُعَقِبُ کا معنی ہے پیچھے آنا وَلَكِنَّا نَقُولُ لیکن ہم کہتے ہیں الْمَرَضُ اِذَا تَعَقَبَهُ بُرْعُن کہ مرض جب اس کے بعد تندرستی آ جائے فَهُوَ بِمَنزِلَتِ الصِّحَتِ تو یہ مرض بھی صحت ہی کے درجے میں ہے لِأَنَّهُ يَنْعَدِمُ بِهِ مَرَضُ الْمَوْتِ کیونکہ اس کی وجہ سے مرض الموت معدوم ہو گیا مرض الموت تو تھا ہی نہیں فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ تو معلوم ہوا کہ عورت کا کوئی حق وابستہ نہیں ہوا تھا خواند کے مال کے ساتھ فَلَا يَسِرُ زَوْجُ فَارًّا تو خواند فار نہ ہوا عورت کا حق نہیں متعلق کیونکہ یہ مرض الموت ہی نہیں تھا تو جب حق متعلق نہیں ہوا اور خواند طلاق دے رہا ہے تو رجل فار نہ بنا بھی رجل فار تو کب بنے گا جب عورت کا حق متعلق ہو چکا ہو اور پھر وہ طلاق دے اور وہ مرض الموت میں ہوتا ہے آگے دیکھئے وَلَوْتَلَّقَهَا فَرْدَتْ وَالْعِيَازُ بِاللَّهِ سُمَّا أَسْلَمَتْ سُمَّا مَاتَ مِن مَرَضِ مَوْتِهِ وَهِيَ فِي الْعِدَّتِ لَمْ تَرِسْ وَإِلَّمْ تَرْتَدْ دَبَلْتَا وَعَتِبْنَ زَوْجِهَا فِي الْجِمَاعِ وَرِسَتْ صورت مسئلہ یہ خواند مرض الموت میں مبتلا ہے اور اس نے بیوی کو تین تلاقیں دے دیں اور آپ نے پڑھا ہے مرض الموت میں بیوی کو تین تلاقیں دے یا تلاقیں بائن دے تو عورت عدد کے اندر وارثہ بنتی ہے اگر خواند کا انتقال عدد کے اندر ہو جائے لیکن یہاں پر خواند نے تلاق دے دی عورت نے وارثہ بننا ہے لیکن اسی دوران عورت مرتدہ ہو گئی عورت کیا ہوئی مرتدہ ہوئی پھر دوبارہ مسلمان ہو گئی تو کیا اب بھی وارثہ بنے گی یا نہیں ہم نے تو حکم لگا دیا تھا کہ یہ زوج فار ہے یہ بھاگنے کا ارادہ کر رہا ہے عورت وارثہ بنے گی لیکن عورت خود ہی مرتدہ ہو گئی اور مرتد جو ہے وہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں مرتد کسی کا وارث نہیں ہو سکتا مرتد کسی کا وارث نہیں ہو سکتا کیونکہ مرتد میں اہلیت ہی نہیں ہے وارث ہونے کی تو لہذا اس میں اہلیت ہی ختم ہو گئی اب یہ وارثہ نہیں بنے گی پھر یہ دوبارہ مسلمان ہو گئی لیکن ایک دفعہ کیا ہو اہلیت ختم ہو گئی تھی تو وہ حکم ختم ہو چکا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَوْ تَلَّقَهَا فَرْتَدَّتْ وَالْعِيَازُ بِاللَّهِ اور اگر عورت کو خاون نے طلاق بائین یا تین طلاقیں دیں فَرْتَدَّتْ پھر وہ عورت مرتدہ ہو گئی وَالْعِيَازُ بِاللَّهِ ہمارے علماء کا طریقہ ہے بھئی جہاں بھی ارتداد کا ذکر آتا ہے تو اس سے پھر اللہ کی پنہ مانگتے ہیں بھئی کیونکہ ارتداد ایسی چیز ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے یہ ارتداد ایسی چیز ہے سارا کچھ برباد ہو گیا ختم ہو گیا بھئی تو کہتے ہیں وَوْ عِيَازُ بِاللَّهِ اور اہم اللہ کی پنہ مانگتے ہیں سُمَّا أَسْلَمَتْ پھر وَوْ عورت دوبارہ مسلمان ہو گئی سُمَّا مَاتَ مِمَّا رَزِ مَوْتِهِ پھر مرضِ موت سے اس خواون کا انتقال ہو گیا وَهِيَ فِي الْعِدَّتِ اس حال میں کہ عورت ابھی عدت میں ہی ہے لم ترس یہ وارثہ نہیں بنے گی دوسری صورت خواون نے مرض الموت میں بیوی کو طلاقیں بائن دی یا تین طلاقیں دے دی اور پھر ہم نے حکم لگا دیا کہ معلوم ہو یہ زوج فار ہے یہ فرار کا ارادہ کرتا ہے یہ بیوی وارثہ بنے گی اگر عدت کے اندر خواون کا انتقال ہو گیا پھر اسی بیوی نے خواون کی دوسری بیوی کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کر لیا اس بیوی نے جس کو خواون نے طلاق دی ہے اس نے خواون کی دوسری بیوی کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کر لیا اس کو کہتے ہیں متاوعت کیا کہتے ہیں متاوعت کا معنی ہے کسی کا ساتھ دینا تو اس بیوی نے خواون کے بیٹے کا ساتھ دیا غلط فعل کے اندر تو لہذا بیوی نے متاوعت کر لی تین طلاقوں کے بعد اور آپ جانتے ہیں کہ متاوعت کی وجہ سے خرمت مساہرت آ جاتی ہے یہ عورت اب ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خواون پر حرام ہو گئی کیونکہ آپ نے مسئلہ پڑا ہے کہ زنا کی وجہ سے بھی خرمت مساہرت آ جاتی ہے تو یہ عورت نے جب خواون کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کیا تو یہ خواون کے لیے بہو کے درجے میں ہو گئی کس کے درجے میں بہو کے درجے میں ہو گئی اور بہو تو انسان پر ہمیشہ کیلئے حرام ہوتی ہے لہذا یہ عورت بھی اب خاون پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی تو کیا اب عدد کے اندر خاون کا انتقال ہو تو یہ وارثہ بنے گی یہ عورت جس کو خاون نے مرض الموت میں طلاق بائن یا تین طلاقیں دی ہیں اور پھر اسی عدد کے اندر اس نے خاون کے بیٹے سے متاوعت کر لی ہے تو کیا اب یہ وارثہ بنے گی اگر عدد کے اندر خاون کا انتقال ہو جائے کہتے ہیں ہاں وارثہ بنے گی ہاں یہ وارثہ بنے گی وجہ یہ کہ پچھلے مسئلے میں ارتداد تھا مرتد ہونا وراست کے منافی تھا جو مرتد ہو وہ کسی کا وارث نہیں ہو سکتا جبکہ متاوعت کی وجہ سے حرمت مساہرت آتی ہے یعنی وہ عورت خاون کی محرم بن گئی یعنی ہمیشہ کیلئے اس پر حرام ہو گئی محرم وہ عورت جو کسی پر ہمیشہ کیلئے حرام ہو اس کو کیا کہتے ہیں محرم تو یہ جو عورت نے خاون کے بیٹے سے ناجائز تعلق قائم کیا تو خاون پر ہمیشہ کیلئے حرام بن گئی یعنی محرم بن گئی اور محرمیت محرم ہونا یہ وارث ہونے کے منافی نہیں محرم وارث بنتے ہیں یعنی ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کی ماں بھی وارث ہوگی حالانکہ ماں محرم ہے اس کی بیٹی بھی وارث ہوگی حالانکہ بیٹی بھی کیا ہے محرم محرم ہونا وارث ہونے کے منافی نہیں محرم ہونا نکاح کے منافی ہے محرم ہو تو اسے نکاح نہیں ہو سکتا تو محرم ہونا وراست کے منافع نہیں تو اس عورت نے جو متابعت کی ہے اس کی وجہ سے محرمیت آئی ہے لیکن محرمیت وارث ہونے کے منافع نہیں لہذا وارث بنے گی یہ بھئی تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ تَرْتَدَّ بَلْتَا وَعَتِ بَنَا زَوْجِهَا فِي الْجِمَاعِ اور اگر یہ عورت مرتد نہیں ہوئی بَلْتَا وَعَتِ بَنَا زَوْجِهَا بلکہ اس نے ساتھ دیا اپنے خواند کے بیٹے کا فِي الْجِمَاعِ جِمَاعِ میں وَرِسَت تو یہ عورت وارثہ بنے گی وجہ الفرقی ان دونوں مسئلوں میں فرق بھئی کہ مرتد ہوتی تھی تو وارثہ ہی نہیں بنتی اور متاورت کرتی ہے تو وارثہ بنتی ہے اس کی وجہ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ اب ذکر کریں گے میں نے بیان کر دیا کہ مرتد ہونا وارث ہونے کے منافع ہے لیکن محرمیت وارث ہونے کے منافع نہیں ہے وَجْهُ الْفَرْقِ تو ان دونوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّهَا بِرْرِدَّتِ عَبْطَلَتْ اَحْلِيَتَ الْعِرْسِ کہ اس عورت میں مرتدہ ہونے کی وجہ سے عَبْطَلَتْ اَحْلِيَتَ الْعِرْسِ اس نے وارث ہونے کی اہلیت کو باطل کر دیا اب اس میں وارث ہونے کی اہلیت ہی نہ رہی اِذِ الْمُرْتَدُ لَا يَرِسُ اَحْدًا اس لیے کیونکہ مرتد کسی کا وارث نہیں ہوتا وَلَا بَقَاءَ لَهُ بِدُونِ الْعَحْلِيَتِ اور وراثت تو باقی نہیں رہ سکتی بغیر اہلیت کے اہلیت ہوگی تو وراثت بھی ہوگی اہلیت نہیں تو وراثت بھی نہیں تو مرتدہ میں اہلیت ہی نہ رہی تو وہاں وہ وارثہ بھی نہیں بنے گی وَبِالْمُتَوَعَةِ مَا عَبْطَلَتِ الْعَحْلِيَتَ اور مطاوعت کی وجہ سے اس نے وراثت کی اہلیت کو باطل نہیں کیا لِأَنَّ الْمَحْرَمِيَتَ لَا يُنَافِ الْعِرْسَ اس لیے کیونکہ محرم ہونا یہ منافی نہیں ہے عِرْس کے یعنی وارث ہونے کے محرمیت نکاح کے منافی ہے وارث ہونے کے منافی نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَحْرَمِيَتَ لَا يُنَافِ الْعِرْسَ اور محرم ہونا یہ وارث ہونے کے منافی نہیں ہے وَهُوَ الْبَاقِي اور وارث ہونا تو ابھی بھی باقی ہے لہذا وارثہ بنے گی بِخِلَا فِي مَا عِدَا تَوَعَتْ دوسری صورت یہ تو صورت ہی خاون نے طلاق بائن یا تین طلاقیں دی ہیں مرض الموت میں اور پھر عورت نے متاوعت کی ہے اگر اس کے بجائے مرض الموت میں خاون نے کوئی طلاق بھی نہیں دی عورت نے متاوعت کر لی پہلے طلاقیں مقدم تھی متاوعت پر توجہ ہے پہلے طلاقیں پہلے طلاقیں کیا تھی مقدم تھی متاوعت پر اب متاوعت کو ذرا پہلے لے آؤ کہ عورت نے متاوعت کر لی جب عورت نے متاوعت پہلے کر لی خاون نے طلاقیں نہیں دی تھی لیکن محرمیت آگئی جب محرمیت آگئی محرمیت آگئی اب یاد رکھو اس صورت میں یہ عورت وارثاں نہیں بنے گی کیوں نہیں وارثاں بنے گی کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہاں پہلے جو جدائی آئی تھی وہ خاون کی طلاقوں کی وجہ سے آئی تھی خاون نے کیا کیا تھا طلاقیں دی تھی تو جدائی آ چکی تھی اس جدائی کے بعد متعویت کی ہے عورت نے اور اسے محرمیت آئی ہے لیکن جدائی تو اسے پہلے ہی آ چکی تھی لیکن یہاں پر ابھی خاون نے طلاقیں وغیرہ نہیں دی کی وجہ سے کیا آگئی محرمیت آگئی تو جدائی کس کی طرف سے آئی عورت کی طرف سے آئی جب عورت کی طرف سے جدائی آگئی ہے معلوم ہے اس نے خود ہی اپنا حق ساقت کر دیا تو کہتے ہیں بخلاف امائدہ تاوعد فی حال قیام النکاح بخلاف اس صورت کے کہ جب عورت متعویت کر لیں نکاح قائم ہونے کی حالت میں لئنہا تثبت الفرقتہ اس لئے کیونکہ وہ عورت خود جو ہے جدائی کو ثابت کر دیتی ہے نکاح کے اندر متعویت کر رہی ہے تو وہ خود جدائی کو ثابت کر دیتی ہے فَتَقُونُ رَازِيَتًا بِبُتْلَانِ السَّبَبِي فَتَقُونُ رَازِيَتًا تو وہ راضی ہے بِبُتْلَانِ السَّبَبِي وراست کے سبب کے باطل ہونے پر وہ خود وراست کے سبب کے باطل ہونے پر راضی ہے وَبَعْدَ تَلْقَاتِ السَّلَاسِ لَا تُصْبِطُ الْحُرْمَتَ بِالْمُتَابَعْتِ جبکہ پہلے مسئلے میں تین طلاقوں کے بعد لَا تُصْبِطُ الْحُرْمَتَ عورت جو ہے وہ خرمت کو ثابت نہیں کر رہی بِالْمُتَابَعْتِ کس کی وجہ سے مُتَابَعْت کی وجہ سے لِتَقَدُّمِهَا عَلَيْهَا اس لئے کیونکہ حرمت جو ہے وہ تو مقدم ہو چکی ہے مُتَابَعْت پر حرمت تو پہلے ہی آ چکی ہے تو فَفْتَرَقَ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی وَمَنْ قَضَفَمْ رَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَلَا عَنَ فِي الْمَرَضِ وَرِسَتِ سورت ہے مسئلہ یہ ایک شخص نے بیوی سے لعان کیا بھئی لعان یاد رکھو کوئی عام آدمی کسی اجنبی یا عورت اجنبی مرد پر زنا کا الزام لگائے تو شریعت نے ان کو حق دیا ہے جن پر الزام لگایا گیا ہے وہ اس کو قاضی کے پاس لے جا سکتے ہیں اور قاضی کے پاس جا کر مقدمہ کریں کہ اس نے ہم پر زنا کا الزام لگایا ہے قاضی اس شخص کو طلب کرے گا اور اس سے کہے گا کہ تم نے زنا جیسا عظیم الزام اس مسلمان مرد یا عورت پر لگایا ہے اب چار گواہ زنا پر پیش کر اگر وہ چار گواہ پیش کر دے پھر تو اس کی جان چھوٹ جائے گی اور ان کو سزا ملے گی زنا کرنے والوں کو لیکن اگر وہ چار گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر اس پر حد قضف لگے گی اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے کہ اس نے ایک پاقدامن مسلمان مرد یا عورت پر زنا کا الزام لگایا تو یہ تو تھا اگر کوئی شخص کسی اجنبی مرد یا عورت پر زنا کا الزام لگائے لیکن اگر خاون اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اب خاون چار گواہ کہاں سے لا سکتا ہے بھئی توجہ ہے اگر اس نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا یا کسی آدمی کو اس کے پاس آتے جاتے ہوئے دیکھا وہ بچارہ تو کہیں سے گواہ نہیں لا سکتا تو پھر اس مسئلے کے اندر شریعت نے لعان مقرر کر دیا اور لعان یہ کہ مثلا خاون قاضی کے پاس چلا جاتا ہے یا بیوی پر زنا کا الزام لگایا ہے اور بیوی قاضی کے پاس چلے گئی تو قاضی دونوں کو طلب کرے گا اور پھر لعان کروائے گا لعان یاد رکھو لعان یہ ہے کہ مرد چار شہادتیں دے گا چار گواہیاں دے گا اور ہر گواہی کے ساتھ قسم بھی کھائے گا اور یوں کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں واللہ قاضی صحیح میں نے اس عورت پر جو زنا کا الزام لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں پھر کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں واللہ میں نے اس عورت پر جو زنا کا الزام لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں اس طرح چار شہادتیں دے گا اور ہر شہادت کے ساتھ قسم بھی کھائے گا اور پانچویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں یہ جو میں نے اس عورت پر زنا کا الزام لگایا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو بھئی یہ چار شہادتیں دے گا اور پانچویں مرتبہ یوں کہے گا کہ اگر یہ جو میں نے اس عورت پر زینہ کا الزام لگایا ہے اس میں اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو بھی پھر اس کے بعد قاضی عورت کی طرف متوجہ ہوگا اب وہ عورت چار شہادتیں دے گی اور یوں کہے گی کہ میں گواہی دیتی ہوں واللہ اس شخص نے مجھ پر جو زینہ کا الزام لگایا ہے اس میں یہ جھوٹا ہے پھر کہے گی میں گواہی دیتی ہوں کہ واللہ اس شخص نے مجھ پر زینہ کا جو الزام لگایا ہے یہ اس میں جھوٹا ہے چار مرتبہ اس طرح چار گواہیاں دے گی ہر گواہی کے ساتھ قسم بھی کھائے گی اور پانچویں مرتبہ وہ عورت کہے گی کہ اگر اس شخص نے مجھ پر زینہ کا جو الزام لگایا ہے اس میں اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو بات سمجھ میں آگئے تو خاون جو ہے پانچویں مرتبہ میں اپنے لیے لعنت کو ذکر کرے گا اور عورت اپنے لیے غضب کو ذکر کرے گی علماء نے اس میں نکتہ بیان کیا ہے کہ یہ عورت کے لیے غضب کا ذکر کیوں ہے لعنت کا ذکر کیوں نہیں ہے تو وجہ یہ کہ عورتیں چونکہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی رہتی ہیں ان کے عادت ہی اس طرح ہوتی ہے اکثر تو لعنت ان کے نزدیک کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے لہذا اس لیے وہ لعنت کا لفظ ذکر نہیں کریں گی بلکہ اللہ کے غضب کا ذکر کریں گی کہ اگر میں جھوٹ بول رہے ہیں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو بھی اور پھر یہ بھی یاد رکھو لعان کے بعد پھر قاضی دونوں میں جدائی کروا دیتا ہے قاضی دونوں میں جدائی کروا دیتا ہے اور یہ جدائی بھی طلاق بائن کے حکم میں ہے تو یہ ہے لعان بھئی یہ کیا ہے لعان تو اب صورت مسئلہ یہ خاون نے بیوی پر زینہ کا الزام لگا دیا اور پھر دونوں کو قاضی کے پاس جا کر لعان کرنا پڑا تو خاون نے زینہ کا الزام لگایا اور پھر قاضی کے پاس جا کر لعان کرنا پڑا تو اگر تو یہ خاون نے جو الزام لگایا تھا وہ بھی مرض الموت میں تھا اور لعان بھی مرض الموت میں تھا پھر تو قصد فرار پایا گیا پھر تو قصد فرار پایا گیا تو لہذا عورت وارثہ بنے گی بھئی اور اگر خاون نے الزام لگایا تھا سہت کی حالت میں اور لعان کرنا پڑا مرض الموت میں تو پھر اس صورت میں امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت وارثہ نہیں بنے گی عدد کے اندر بھی خاون کا انتقال ہو جائے تو یہ عورت وارثہ نہیں بنے گی وجہ یہ کہ لعان میں پہلے خاون چار گواہیاں وغیرہ ذکر کرتا ہے پھر بعد میں عورت ذکر کرتی ہے تو آخری فعل کس کا ہوا عورت کا اور پھر اس کے بعد قاضی دونوں میں جدائی کروا دیتا ہے تو گویا جدائی کا سبب عورت بنی ہے آخری لعان کس نے کیا عورت نے تو لہذا جدائی کا سبب عورت بنی ہے اور جب جدائی کا سبب عورت بنی ہے معلومہ وہ خود اپنا حق باطل کرنے پر راضی ہے لہذا وہ بارثہ نہیں بنے گی جبکہ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بے شک آخر میں لعان عورت نے کیا ہے لیکن عورت مجبور ہے اس کے کرنے میں بھئی کیوں مجبور ہے وجہ یہ کہ خاون نے اس پر زنا کا الزام لگایا ہے اگر وہ اپنی صفائی پیش نہیں کرے گی تو ساری زندگی کے لئے اس کے لئے تانہ بن جائے گا بھئی تو وہ اپنی عزت بچانے کے لئے اور اپنے آپ کو تانہ سے بچانے کے لئے عورت مجبور ہے یہ لعان کرنے پر تو جب یہ مجبور ہے تو عورت کا فیل کس کی طرح منتقل ہو جائے گا خاون کی طرف گویا خاون یہ فیل کر رہا ہے اور جب خاون ایک فیل کرے مرض الموت میں تو پھر اس صورت میں عورت وارثہ بنتی تھی تو یہاں بھی عورت وارثہ بنے گی تو کہتے ہیں وَمَن قَذَفَ مْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِحٌ اور جس شخص نے اپنی بیوی پر زنا کی تحمت لگائی وَهُوَ صَحِحٌ اس حال میں کہ شخص تندرست تھا یعنی صحت کی حالت میں اس نے الزام لگایا ہے وَلَا عَنَ فِي الْمَرَضِ اور لعان کیا ہے مرض کے اندر وَرِسَتُ تو یہ عورت وارثہ بنے گی شیخین فرماتے ہیں وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَرِسُ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ عورت وارثہ نہیں بنے گی وَإِنْ قَانَ الْقَذْفُ فِي الْمَرَضِ اور اگر قَذَف بھی مرض میں تھا یعنی زنا کا الزام بھی مرض ہی میں تھا تو وَرِسَتُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِعَا وَقَالِقِ بِفِعْلِ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ اور یہ جو لعان ہے اس کو ملایا گیا ہے بِتَعْلِقِ بِفِعْلِن اس فعل کی تعلیق کے ساتھ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ جس کے سواء چارہ نہ ہو لعان کو بھی کن افعال کے ساتھ ملایا گیا ہے جن کے سواء چارہ نہ ہو اور جس کے سواء چارہ نہیں ہے وہ فعل خاون کی طرح منتقل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وَحَادَ مُلْحَقُمْ بِتَعْلِقِ بِفِعْلِ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ اور اس کو ملایا گیا ہے اس فعل کی تعلیق کے ساتھ جس کے سواء چارہ نہ ہو اِذْهِ اَمُلْ جَأَتٌ إِلَى الْخُصُومَتِ اس لیے کیونکہ یہ عورت مجبور ہے إِلَى الْخُصُومَتِ خُصُومَتِ پر یعنی جھگڑا اور مقدمہ کرنے پر لِدَّفْعِ عَارِ زِنَا عَنْ نَفْسِهَا تاکہ اپنی ساتھ سے زنا کے عار کو دور کرسکے وَقَدْ بَيَّنَّ الْوَجْحَ فِيهِ اور تحقیق ہم نے اس کے اندر وجہ بیان کر دی کہ عورت کیا ہے مجبور ہے تو عورت کا فعل کس کی طرح منتقل ہو جائے گا خاون کی طرف اور خاون کا فعل تو مرض الموت میں پایا جائے تو پھر عورت وارثہ بنتی تھی تو یہاں یہ وارثہ بنے گی یہ وہ صورت ہے جب الزام صحت میں لگایا اور لعان مرض میں کیا ہے اور اگر الزام بھی مرض الموت میں لگایا ہے پھر تو بل اتفاق وہ وارثہ بنے گی وَإِنْ عَلَمْ رَأَتَهُ وَهُوَ صَحِحِحَ اب ایلہ کا ذکر آ گیا ایلہ یاد رکھو یہ آگے صاحبِ ہدایہ بھی بیان فرمائیں گے ایلہ کا الگ باب آ جائے گا ایلہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس چار ماہ تک نہ جانے کی قسم کھا لے کہ واللہ میں چار ماہ تک تم سے صحبت نہیں کروں گا تو چار ماہ تک صحبت نہ کرنے کی قسم اٹھا لے تو یہ ظلمِ قبیر ہے بھئی لہذا اس کی شریعت نے سزا مقرر کی ہے چار ماہ سے کم کی بھی خاوند قسم اٹھائے وہ بھی ظلم ہے بھئی لیکن اس کی شریعت نے کوئی سزا مقرر نہیں کی لیکن اگر کوئی شخص چار ماہ یا اس سے زیادہ تک بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لے تو یہ ظلمِ قبیر ہے باقاعدہ شریعت نے اس کی سزا مقرر کی ہے کہ یا تو اس شخص کو اپنی قسم توڑنا پڑے گی اور بیوی سے صحبت کرنا پڑے گی اور پھر اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اور اگر یہ بیوی سے صحبت نہیں کرتا اور وہ وقت گزر جاتا ہے تو چار مہینے کے بعد خود بخود تلاقِ بائن ہو جائے گی خود بخود تلاقِ بائن ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُعْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ اور وہ لوگ جو ایلہ کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے یعنی چار مہینے تک اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے تَرَبُّسُ اَرْبَعَتِ اَشْهُرِنْ ان کے لئے چار ماہ کا ٹھہرنا ہے یعنی چار ماہ کی محلت ہے اس محلت میں آ سکتے واپس رجوع کر لو ورنہ بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی تو ان کے لئے تَرَبُّسُ اَرْبَعَتِ اَشْهُرِنْ چار ماہ کی محلت ہے فَإِنْ فَاعُو پس اگر وہ رجوع کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ بڑے مغفرت کرنے والے اور نہائیت رحم کرنے والے ہیں تو اس کو ایلہ کہتے ہیں اب صورت مسئلہ یہ خاون نے بیوی سے ایلہ کر لیا کیا کر لیا ایلہ چار ماہ یا اس سے زیادہ بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لی تو یا تو ایلہ بھی مرض الموت میں ہوگا اور شرط بھی مرض الموت میں یعنی چار ماہ بھی پورے ہوگے مرض الموت میں ہی تو پھر اس صورت میں تو یہ عورت وارثہ بنے گی کیونکہ جب ایلہ مرض الموت میں کر رہا ہے معلوم قصد فرار پایا جا رہا ہے جیسے پچھلے مسئلے میں الزام مرض الموت میں لگایا تھا تو قصد فرار پایا گیا تھا بات سمجھ میں آگئے اور اگر صحت کے حالت میں ایلہ کیا اور پھر وہ وقت پورا جب ہوا تو چار ماہ جب پورے ہوئے تو خاون مرض الموت میں مبتلا ہے تو پھر اس صورت کے اندر وارثہ نہیں بنے گی کیونکہ قصد فرار نہیں پایا گیا تو کہتے ہیں وَإِنْ عَلَمْ رَأَتَهُ وَهُوَ صَحِحٌ اور اگر کسی نے اپنی بیوی سے ایلہ کیا اس حال میں کہ وہ تندرست ہے سُمَّ بَانَتْ بِالْإِلَائِ وَهُوَ مَرِيزٌ پھر وارث اس سے جدہ ہو گئی ایلہ کی وجہ سے وَهُوَ مَرِيزٌ اس حال میں کہ یہ شخص مریض ہے یعنی مرض الموت میں مبتلا ہے جدہ ہو گئی کیا معنی؟ یعنی چار مہینے پورے ہو گئے چار مہینے جیسے ہی پورے ہوں گے خود بخود جدہ ہی آ جائے گی اور طلاق بائن ہو جائے گی تو کہتے ہیں سُمَّ بَانَتْ بِالْإِلَائِ پھر وَارَتْ اس سے جدہ ہو گئی ایلہ کی وجہ سے وَهُوَ مَرِيزٌ اس حال میں کہ یہ مریض ہے لم ترست تو یہ عورت وارثہ نہیں بنے گی کیونکہ یہ رجل فار نہیں ہے بھئی کیونکہ ایلہ اس نے صحت میں کیا تھا وَإِنْ كَانَ الْإِلَاءُ عَيْزًا فِي الْمَرَضِ اور اگر ایلہ بھی مرض ہی میں تھا اور شرط بھی مرض ہی میں پائی گئی تو پھر وارثہ بنے گی وَإِنْ كَانَ الْإِلَاءُ عَيْزًا فِي الْمَرَضِ اور اگر ایلہ بھی مرض میں تھا وارثہ تو یہ عورت وارثہ بنے گی لِأَنَّ الْإِلَاءَ فِي مَعْنَا تَعْلِيقِ تَلَاقِ بِمُزِي بھائی یاد رکھو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ ایلہ جو ہے یہ طلاق و معلق کرنا ہے وقت کے ساتھ ایلہ میں کیا کیا جا رہا ہے یہ ایلہ اسی درجے میں ہے ایلہ اسی درجے میں ہے گویا خاوند اپنی بیوی کی طلاق و معلق کر رہا ہے وقت کے ساتھ اور کیسا وقت ایسے چار مہینے جو صحبت سے خالی ہوں کس کے ساتھ معلق کر رہے ہیں اپنی بیوی کی طلاق کو وقت کے ساتھ کیا مانا وقت یعنی ایسے چار مہینے جو صحبت سے خالی ہوں گے اور وقت کے ساتھ خاوند اپنی بیوی کی طلاق کو معلق کرتا تھا تو آپ نے پیچھے مسئلہ پڑا تھا ایزا جا عراص الشہری جب اس مہینے کا آغاز آ جائے تو تجھے طلاق ہے تو اگر صحت کی حالت میں تعلیق کی ہے اور شرط جو ہے وہ مرض کی حالت میں پائے گئے تو عورت وارثہ نہیں بنتی لیکن اگر تعلیق اور شرط دونوں مرض الموت میں ہیں تو عورت وارثہ بنتی ہے یہاں بھی اسی طرح ہے اگر ایلہ اور شرط دونوں مرض الموت میں ہیں تو عورت وارثہ بنے گی اور اگر ایلہ صحت میں ہے اور شرط مرض الموت میں ہے تو عورت وارثہ نہیں بنے گی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْعِلَىٰ أَفِ مَعْنَىٰ تَعْلِقِ الطلاقِ اس لیے کیونکہ ایلہ اس معنی میں ہے کہ طلاق کو معلق کیا جائے بھی موزی یہ اربعاتی اشہرین چار مہینوں کے گزرنے کے ساتھ ایسے چار مہینے خال عن الوقاعی جو صحبت سے خالی ہوں وقاع یہ جمعہ کو کہتے ہیں صحبت کرنے کو ترجمہ سمجھ میں آیا پھر دیکھ لیجئے لئن الیلہ افی معنی تعلیق الطلاق بھی موزی یہ اربعاتی اشہرین خال عن الوقاعی اس لیے کیونکہ ایلہ جو ہے وہ اس معنی میں ہے کہ طلاق کو معلق کر دیا جائے چار ایسے مہینوں کے گزرنے کے ساتھ جو جمعہ سے خالی ہوں فَيَقُونُ مُلْحَقًا بِالتَّعْلِقِ بِمَجِئِ الْوَقْتِ تو لہذا یہ ایلہ جو ہے یہ ملحق ہوگا بِالتَّعْلِقِ بِمَجِئِ الْوَقْتِ وہ جو وقت کے آنے کے ساتھ تعلیق تھی اس کے ساتھ یہ ملحق ہوگا اور وہی والا حکم یہاں بھی آئے گا وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْحَهُ اور تحقیق اس کی وجہ ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں بھئی قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالطَلَاقُ الَّذِي يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ تَتَرِسُ بِهِ فِي جَمِيعِ الْوُجُوهُ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں اور وہ طلاق يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ جس میں خاوند رجوع کا مالک ہوتا ہے یعنی طلاقِ رجعی طلاقِ رجعی میں تو عورت وارثہ بنے گی بھئی عدد کے اندر اگر خاوند کا انتقال ہو جائے تو عورت وارثہ بنے گی کیونکہ طلاقِ رجعی میں نکاح ہر اعتبار سے باقی ہے قَالَ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَالطَلَاقُ الَّذِي يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ اور وہ طلاق جس کے اندر خاوند رجوع کا مالک ہوتا ہے تَرِسُ بِهِ فِي جَمِعِ الْوَجُوْهِ تو عورت اس کی وارثہ بنے گی تمام صورتوں میں لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ انہو لَا يُزِيلُ النِّكَاحَ کہ طلاقِ رجعی نکاح کو ختم نہیں کرتی حتی یخِلُ الْوَتْو بھئی یاد رکھنا یہاں پر بھی حتی نصب نہیں دے گا کیونکہ حتی نصب کی شرائط یہاں پر پوری نہیں تو یخِلُ کو مرفوع پڑھیں گے کیونکہ حتی نصب دینے کیلئے میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ دو شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ حتی کا ما بعد وہ مستقبل ہونا چاہیے حتی کے ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور دوسری شرط یہ کہ وہ حتی سببیت یا غایہ کا فائدہ دے حتی سببیت کا فائدہ دے یعنی ما قبل کو سبب ہونا چاہیے حتی کے ما بعد کے لئے یا حتی غایہ کا فائدہ دے یعنی حتی کا ما بعد غایہ ہونا چاہیے ماں قبل کے لیے یعنی حتیٰ کے ماں بعد پر حتیٰ کے ماں قبل کی انتہا ہو رہی ہو بئی تو یہ شرطیں یہاں نہیں پوری لہذا یہاں یخلو پر رفع پڑیں گے حتیٰ یخلو الوطف یہاں تک کہ خوابن کے لیے وطی بھی حلال ہوتی ہے وطی بھی حلال ہوتی ہے طلاق رجعی کے بعد عدد کے دوران خوابن کے لیے وطی بھی حلال ہوتی ہے اور وہ وطی کرے گا تو رجوع ہو جائے گا وطی کر سکتا ہے لیکن جب کرے گا تو رجوع ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی فَقَانَ السَّبَبُ قَائِمًا تو وراثت کا سبب یعنی نکاح موجود ہے وَكُلُّ مَا دَكَرْنَا أَنَّهَا تَرِسُ اور ہر وہ صورت جس میں ہم نے ذکر کیا کہ عورت وارثہ بنے گی اِنَّمَا تَرِسُ اِذَا مَا تَوَحِيَ فِي الْعِدَّتِ یہ عورت اسی وقت وارثہ بنے گی جس وقت خواند کا انتقال ہو اس حال میں کہ عورت عدت میں ہو وَقَدْ بَيَّنَّا اور تحقیق یہ بھی ہم بیان کر چکے یہ جتنی صورتیں ہم نے ذکر کی کہ عورت وارثہ بنے گی یہ کب ہے جب عدت کے اندر خواند کا انتقال ہو ورنہ عورت وارثہ نہیں بنے گی یہ بھی پیچھے بلکل باب کی پہلی سطر میں ہی صاحبِ ہدایہ نے بیان کیا تھا آگے دیکھئے باب الرجعتی یہ باب ہے رجوع کے بیان میں اور جب طلاق دے دی ایک شخص نے اپنی بیوی کو تطلیقتن رجعیتن ایک رجعی طلاق اور تطلیقتین یا دو رجعی طلاقیں بھئے رجعی طلاقیں دو تک ہی ہو سکتی ہیں تین طلاقیں دے دیں تو پھر رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے تین طلاقوں پر حرمتیں مغلزہ آ جاتی ہے اب وہ عورت کسی اور خوابن سے نکاح کرے اور پھر زندگی میں کبھی اس کا انتقال ہو یا وہ طلاق دے دے تو پھر پہلا خوابن نکاح کر سکتا ہے ویسے نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے تو کہتے ہیں جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی یا دو طلاق رجعی دے دیں تو خوابن کے لیے جائز ہے کہ وہ عورت سے رجوع کر سکتا ہے اس کی عدت میں رضیت بیدالی کا عورت اس پر راضی ہو یا راضی نہ ہو یہ رجوع کرنا یہ خالص خوابن کا حق ہے عورت کی رضا مندی کا اس میں کوئی دخل نہیں جیسے طلاق دینا خالص خوابن کا حق ہے عورت کی رضا مندی کا اس سے کوئی تعلق نہیں خوابن طلاق دے گا عورت راضی ہو یا نہ ہو طلاق ہو جائے گی اسی طرح عدت کے اندر خوابن رجوع کرے گا جبکہ طلاق رجعی دی ہو تو عدت کے اندر خوابن رجوع کرے گا تو رجوع ہو جائے گا چاہے عورت راضی ہو چاہے راضی نہ ہو بھی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِ پس ان کو روک لو بِمَعْرُوفِ ان اچھے طریقے سے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بھئی وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ پھر یہ عورتیں اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی مدت کے پہنچنے کے قریب ہو جائیں یعنی مدت کا قدر پہنچ گئی عدت پوری ہو گئی پھر تو رجوع نہیں ہو سکتا فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّكَ کیا معنی؟ اپنی مدت کے پہنچنے کے قریب ہو جائیں بات سمجھ میں آگئے یعنی عدت کے پورا ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا تَلَقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا تو یہ اپنی مدت کے پہنچنے کے قریب ہو جائیں یعنی ابھی عدت باقی ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِن تو ان کو اچھے طریقے سے روک لو اَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِن یا ان کو اچھے طریقے سے جدا کر دو وَأَشْهِدُوا زَوَعَدْلٍ مِّنْكُمْ اور دو قابل اعتماد آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لو دو قابل اعتماد آدمیوں کو اس پر اس رجوع پر گواہ بنا لو اس رجوع پر گواہ بنا لو یا اس جدائی پر گواہ بنا لو اور یاد رکھو یہ گواہ بنانا عندنا کوئی لازم نہیں ہے ہاں یہ مستحب ہے خوابن نے اگر رجوع کیا ہے تو مستحب ہے دو آدمیوں کو گواہ بنا لے تاکہ بعد میں عورت انکار نہ کرے تو کہتے ہیں لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِن بَوَجَہِ اللَّهِ تعالیٰ کے اس پول کے کیا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِن پس تم روک لو ان کو اچھے طریقے سے مِنْ غَيْرِ فَاصْلِن اس میں کوئی فصل اور کوئی فرق نہیں کیا گیا عورت کی رضا مندی ہو یا عورت کی رضا مندی نہ ہو اس میں فرق نہیں کیا گیا معلوم ہے یہ خوابن کا اختیار ہے عورت چاہے راضی ہو یا راضی نہ ہو وہ رجوع کر سکتا ہے وَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْعِدَّتِ اور عِدَّت کا قائم ہونا ضروری ہے عِدَّت کا موجود ہونا ضروری ہے لِأَنَّ الرَّجَةَ استِدَامَةُ الْمِلْكِ اس لیکن پھر رجوع کرنا استدامت الملکی استدامت کا معنی ہے برقرار رکھنا استداما یا استدیمو کا معنی کسی چیز کو برقرار رکھنا استدامت یہ دوام سے ہے بھئی اور سین طلب کے لئے ہے یعنی دوام کو طلب کرنا ایک چیز کے دوام کو طلب کرنا یعنی اس کو برقرار رکھنا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الرَّجَةَ استِدَامَةُ الْمِلْكِ اس لیکن پھر رجوع کرنا یہ ملکیت کو برقرار رکھنا ہے یاد رکھو ہمارے نزدیک رجوع جو ہے ملکیت کو برقرار رکھنے کا نام ہے رجوع میں انسان کیا کرتا ہے اپنی ملکیت کو برقرار رکھتا ہے تو ہمارے نزدیک رجوع استدامت ملک کا نام ہے جبکہ امام شافر حمولہ کے نزدیک رجوع ابتدائے نکاح کے درجے میں ہے کس درجے میں ہے ابتدائی نکاح کے درجے میں ہے یہ آگے صاحبِ ہدایہ بھی ذکر فرمائیں گے تو کہتے ہیں لئے اَنَّا رَجَعَتَسْتِدَامَتُ الْمِلْكِ اس لیے کیونکہ رجوع جو ہے وہ ملکیت کو برقرار رکھنے کا نام ہے اَلَا تَرَا کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّهُ سُمِّيَ اِمْسَاقًا کہ اس کو قرآن میں امساق کہا گیا ہے فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفِ اس امساق سے کیا مراد ہے رجوع اور امساق کا کیا معنی ہوتا ہے روک لینا باقی رکھنا امساق کا کیا معنی ہے روک لینا اور باقی رکھنا اور باقی رکھنا وہیں ہوگا جہاں ملکیت تو ہو اگر ملکیت ختم ہو جائے پھر تو باقی رکھنے والا معنی نہیں ہو سکتا تو عدد کے اندر اندر ہی ملکیت ہوتی ہے لہذا عدد کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے عدد گزر گئی تو ملکیت ختم اب تو امساق پر عمل نہیں ہو سکتا توجہ بھی ہے کہ امساق کا کیا معنی روک لینا اور روکنے کا کیا معنی ہے ملکیت ابھی موجود ہے باقی ہے اور روکنا کب ہوگا ملکیت کے اندر ہی ہوگا اور ملکیت کب تک ہوتی ہے عدت تک لہذا جب عدت گزر گئی پھر تو بالاتفاق ملکیت ختم ہو گئی پھر امساق نہیں پایا جا سکتا تو کہتے ہیں اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں انہو سمی امساق کہ اس رجوع جو ہے اس کو امساق کہا گیا ہے قرآن کے اندر وَهُوَ الْإِبْقَاءُ اور امساقی سے کہتے ہیں ابقاء کو کہتے ہیں ایک چیز کو باقی رکھنا وَإِنَّمَا يَتَحَقَّ الْاستِدَامَةُ فِي الْعِدَّتِ اور یہ برقرار رکھنا عدت کے اندر ہی پایا جا سکتا ہے لئے انہو لا ملکا بعد انقضائیہ اس لئے کیونکہ عدت کے گزرنے کے بعد تو کوئی ملکیت نہیں ہوتی وَالْرَجْعَةُ اَنْ يَقُولَ اب رجوع کا طریقہ بتلا رہے ہیں یاد رکھو ہمارے نزدیک رجوع قول کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور فعل کے ذریعے بھی قول کے ساتھ رجوع یہ ہے کہ مثلا بیوی سے کہتا ہے میں نے تجھ سے رجوع کر لیا یا کہتا ہے میں نے تجھے رکھ لیا میرا طلاق کا ارادہ نہیں ہے یا عربی میں کہتا ہے راجع تُو کی میں نے تجھ سے رجوع کر لیا توجہ ہے اور اگر بیوی موجود نہیں ہے کسی اور کے سامنے کہتا ہے بات سمجھ میں آگئی رجوع کے اندر بیوی کا سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے جیسے طلاق کے وقت عورت کا سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے ایک آدمی ہے وہ خلوت کے اندر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو گئی بھئی بے شک اس کی بیوی یہاں موجود نہیں ہے لیکن طلاق واقع ہو گئی اسی طرح رجوع کے اندر بھی بیوی کا سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے خوابن کسی اور کے سامنے کہتا ہے راجع تُم رأتی میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا بھئی یہ تو تھا زبان سے رجوع بھئی زبان سے رجوع اور ایک ہے فیل کے ساتھ رجوع فیل کے ساتھ بھی عند الاحناف رجوع ہو جائے گا جب خوابن ایسا کوئی فیل کرے جو بیوی کے ساتھ خاص ہے بیوی کے ساتھ جائز ہے اور کسی کے ساتھ جائز نہیں مثلا خوابن جو ہے اس کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے طلاق دینے کے بعد عدد کے اندر خوابن اسے صحبت کر لیتا ہے معلومہ خوابن رجوع کر رہا ہے خوابن اس کو بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہے جب بھی تو صحبت کر رہا ہے توجہ ہے یا خوابن شہوت کے ساتھ اس کا بوسہ لے لیتا ہے یا شہوت کے ساتھ اس کو چھو لیتا ہے شہوت کے ساتھ اس کو چھو لیتا ہے اس کو ہاتھ لگاتا ہے معلوم ہے وہ رجوع کر رہا ہے کیونکہ یہ چیزیں تو بیوی کے علاوہ اور کسی عورت کے ساتھ جائز نہیں معلوم ہے وہ اس کو بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہے یا اسی طرح صرف دیکھنے سے بھی رجوع ہو جائے گا جیسے خاون شہوت کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھ لے اور یہ مسئلہ پیچھے بھی ذکر ہوا تھا اور اس میں فرج داخل کا اعتبار ہے شہوت کے ساتھ فرج داخل کو دیکھ لے تو پھر رجوع ہوگا بات سمجھ میں آگئی جہاں حرمت مساہرت کا مسئلہ ذکر ہوا تھا وہاں ذکر تھا کہ کوئی شخص اگر کسی عورت کے فرج داخل کو شہوت سے دیکھ لے گا تو حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی تو یہاں پر بھی خاون اگر شہوت کے ساتھ فرج داخل کو دیکھ لے گا تو رجوع ثابت ہو جائے گا بھئی وجہ یہ کہ اصل میں تو فرج داخل ہی کا نام ہے خارج تو من وجہ فرج ہے من وجہ فرج نہیں تو اصل تو فرج داخل کا نام ہے تو فرج داخل کو خاون شہوت کے ساتھ دیکھے گا تو پھر رجوع ثابت ہو جائے گا کیونکہ یہ چیزیں بیوی کے علاوہ اور کسی عورت کے ساتھ جائز نہیں ہیں بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں اور رجعتو آئین قولا اور رجوع یہ ہے کہ خاون یوں کہے راجعتو کی میں نے تجھ سے رجوع کر لیا جب بیوی موجود ہے اور راجعتم رأتی یا بیوی موجود نہیں ہے تو یوں کہتا ہے راجعتم رأتی میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا وہاں دا سریحن فر رجعتی اور یہ سریح ہے رجوع میں یعنی صاف لفظوں میں رجوع ہے اور اگر گول مولا الفاظ ذکر کرتا ہے پھر وہاں نیت ضروری ہے وہاں نیت ضروری ہے تو کہتے ہیں وہاں دا سریحن فر رجعتی اور یہ سریح الفاظ ہیں رجوع میں یعنی ان میں رجوع کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں ہے وَلَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ اور اس میں ائمہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے سب کے نزدیک بالاتفاق راجعتو کی یا راجعتم رأتی کہنے سے کہنے سے رجوع ہو جائے گا قَالَ صَحِبِ قُدُورِی آگے فرماتے ہیں اَوْ يَطَعَهَا یا خاون بیوی سے صحبت کر لے یہ عمل کے ذریعے رجوع بھئی خاون بیوی سے صحبت کر لے اَوْ يُقَبِّلَهَا اَوْ يَلْمِسَهَا بِشَهْوَتٍ یا بیوی کا بوسہ لے لے یا اس کو چھو لے یعنی ہاتھ لگائے بِشَهْوَتٍ شہوت کے ساتھ یہ شہوت کی قید ضروری ہے اَوْ يَنْظُرَ الْا فَرْجِهَا بِشَهْوَتٍ عِنْدَنَا اور یہ ہمارے نزدیک ہے یعنی فیل کے ذریعے رجوع کرنا یہ عِنْدَ الْأَحْنَافِ ہے بھئی وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَسِحُ الرَّجَعَتُ إِلَّا بِالْقَوْلِ اور امام شافی رمولہ فرماتے ہیں کہ رجوع صحیح نہیں ہے مگر قول کے ساتھ ہی زبان سے ہی راجعتو کی کہنا پڑے گا یا راجعتو امراتی کہنا پڑے گا فیل کے ذریعے رجوع صحیح نہیں وجہ یہ کہ وہ فرماتی کہ رجوع ابتدائی نکاح کے درجے میں ہے جیسے نکاح کرتے ہیں تو ابتدائی نکاح دیکھو وہاں بوسہ لینے سے یا شہوت سے ہاتھ لگانے سے نکاح نہیں ہوتا زبان سے کہنا پڑے گا ابتدائی نکاح جیسے کسی فیل وغیرہ سے ابتدائی نکاح نہیں ہوتی وہاں زبان سے اجاب اور قبول کرنا پڑتا ہے یعنی وہاں قول ضروری ہوتا ہے تو رجوع کے اندر بھی قول ضروری ہے فیل کے ذریعے رجوع نہیں ہو سکتا جیسے ابتدائی نکاح کسی ایسے فیل کے ذریعے نہیں ہو سکتا بھئی تو جیسے ابتدائی نکاح میں قول ضروری ہے اسی طرح یہاں رجوع کے اندر بھی قول ضروری ہے بھئی الا یہ کہ کوئی قول پر قادر ہی نہ رہے یا قادر ہی نہیں ہے مثلا گونگا ہے یا کسی کی زبان بند ہو گئی ہے وہ بات ہی نہیں کر سکتا تو پھر اس صورت میں اشارے سے بھی رجوع صحیح ہو جائے گا ورنہ ورنہ قول ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحم اللہ لَا تَسِحُ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِالْقَوْلِ اِمَّا عَلْقُدْرَتِ عَلَيْهِ اور امام شافی رحم اللہ کے نزدیک رجوع صحیح نہیں مگر قول کے ساتھ ہی مَعَلْقُدْرَتِ عَلَيْهِ قول پر قدرت ہونے کے ساتھ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ بِمَنْزِلَتِ ابْتِدَائِ النِّكَاحِ اس لیے کیونکہ رجوع کرنا یہ ابتدائی نکاح کے درجے میں ہے اور ابتدائی نکاح تو کسی فیل سے نہیں ہوتا بلکہ قول سے ہوتا ہے تو یہاں رجوع بھی قول سے ہوگا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الرَّجْعَةَ بِمَنْزِلَتِ ابْتِدَائِ النِّكَاحِ اس لیے کیونکہ رجوع کرنا ابتدائی نکاح کے درجے میں ہے یہاں تک کہ عورت سے صحبت بھی حرام ہوتی ہے بھئی ہمارے نزدیک طلاق رجعی کے بعد بھی خاون بیوی سے صحبت کر سکتا ہے اور امام شافر ملک نزدیک وطی نہیں کر سکتا وطی حرام ہو چکی ہے تو ان کے نزدیک اسی لیے یہ رجوع ابتدائی نکاح کے درجے میں ہے یہ گویا پھر نکاح کر رہا ہے بیوی کے ساتھ تو طلاق رجعی دی بیوی حرام ہو گئے اور وہ کہتے ہیں صحبت کر ہی نہیں سکتا ہاں رجوع کر لوگے تو گویا پھر نکاح کر لیا اب صحبت حلال ہو جائے گی جبکہ ہمارے نزدیک تو طلاق رجعی سے نکاح ختم ہوتا ہی نہیں طلاق رجعی کے باوجود خاون صحبت کر سکتا ہے بھئی توجہ ہے خاون ابھی بھی مالک ہے یہ دیکھو یہ جو باب الرجعت آپ نے پڑا باب الرجعت اس سے پچھلی سطر میں دیکھیں لما بینا انہو لا یزیل النکاح حتی یخل الوطع ہمارے نزدیک تو طلاق رجعی میں وطی بھی حلال ہوتی ہے اور امام شافی رحملہ کے نزدیک وطی وطی حرام ہوتی ہے توجہ بھی ہے کہ نہیں تو کہتے ہیں لئن رجعت بمنزلت ابتدائی نکاح اس لئے کیونکہ یہ رجوع ابتدائی نکاح کے درجے میں ہے یہاں تک کہ اس عورت کی وطی بھی حرام ہوتی ہے خاون پر اور ہمارے نزدیک جو ہے یہ رجوع جو ہے استدامت النکاح یہ نکاح کو برقرار رکھنے کا نام ہے اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی اور عن قریب ہم اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی یعنی اس باب کے آخر میں کہ یہ رجوع استدامت نکاح کا نام ہے ابتدائی نکاح کا نام نہیں ہے بھئی وَالْفِعْلُ قَدْ يَقَوْ دَلَالَةً عَلَى الْاستِدَامَتِ اور فیل بھی کبھی کبھار دلیل ہو جاتا ہے عَلَى الْاستِدَامَتِ برقرار رکھنے پر کبھی کبھار فیل بھی برقرار رکھنے پر دلیل ہو جاتا ہے کَمَا فِي اسْقَاتِ الْخِيَارِي جیسے خیار کے ساقط کرنے میں جیسے خیار کے ساقط کرنے میں آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ بھائے اور مشتری دونوں خیار شرط رکھ سکتے ہیں خیار شرط یہ ہے کہ بھائے یا مشتری میں سے کوئی ایک اپنے لیے اختیار رکھ لیتا ہے بیع کے وقت کہ بھائی میں آپ سے یہ بیع کر رہا ہوں لیکن پتہ نہیں اس بیع میں میرا فائدہ ہے یا فائدہ نہیں میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا مجھے تین دن تک اختیار ہے میں چاہوں تو اس بیع کو فسخ کر سکتا ہوں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک فسخ بیع کا اختیار رکھ لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں خیار شرط تو صورت ہے مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنی باندی کو فروخت کیا باندی کو فروخت کیا اور خود تین دن کے لیے خیار رکھ لیا بیع کر لی ہے باندی بیش دی ہے لیکن بیشنے والے نے بائے نے تین دن کے لیے خیار شرط رکھ لیا اور باندی ابھی اسی کے پاس ہے یہ تین دن کے اندر بیع کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا ہے دوسرے یا تیسرے دن ابھی وہ وقت پورا نہیں ہوا تھا کہ اس بائے ان نے اس باندی سے صحبت کر لی اس بائے کا باندی سے صحبت کرنا بتلا رہا ہے کہ یہ بائے کو فسخ کر رہا ہے اس کا یہ وطی کرنا باندی سے یہ کیا بتلا رہا ہے کہ یہ بائے کو فسخ کر رہا ہے تو دیکھو قول کے ذریعے تو اس نے بائے کو فسخ نہیں کیا لیکن اپنے فیل کے ذریعے بائے کو فسخ کر دیا آپ کہیں گے کس طرح بائے فسخ ہوئی بھئی دیکھئے نا آپ جانتے ہیں کہ بائے ہوتے ہی مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے آپ کی جیب پر ایک قلم لگا ہوا ہے اور آپ نے مجھے کہا میں نے یہ قلم آپ کو سو روپے میں بیش دیا میں نے کہا مجھے قبول ہے جیسے ہی میں نے قبول ہے کہا میں ساتھ ہی اس قلم کا مالک بن گیا قلم بے شک آپ کی جیب پر ہے مگر میں مالک بن چکا ہوں تو یہاں پر بھی جب اس شخص نے بیع کی تھی تو مشتری باندی کا مالک بن گیا تھا باندی کا مالک بن گیا تھا لہذا بائے کے لئے وطی جائز نہیں تھی لیکن بائے کا وطی کرنا بتلا رہا ہے کہ یہ اس بیع کو کیا کر رہا ہے فسخ کر رہا ہے ورنہ تو اس کے لئے وطی جائز نہیں تھی وجہ سمجھ میں آگئی معلوم ہوا بعض اوقات فعل کے ذریعے بھی ملکیت برقرار رکھنے پر دلالت کی جاتی ہے بھئی تو یہ معنی ہے وَالْفِعْلُ قَدْ يَقَعُوا دَلَالَةً عَلَى الْاستِدَامَتِ اور فعل بھی کبھی کبھار دلیل بن جاتا ہے ملکیت برقرار رکھنے پر کما فی اس قاتل خیاری جیسے اپنا خیار شرط ساقت کرنے میں وَالْدَلَالَةُ فِعْلُ يَخُصُ بِالنِّكَاحِ اور یہ دلالت ایسے فعل کے ساتھ ہوگی يَخُصُ بِالنِّكَاحِ جو نکاح کے ساتھ خاص ہو خاون رجوع کرنا چاہتا ہے فعل کے ساتھ تو ایسا فعل ہونا چاہیے جو نکاح کے ساتھ خاص ہو تو کہتے ہیں وَالْدَلَالَةُ فِعْلُ يَخُصُ بِالنِّكَاحِ اور یہ دلالت ایسے فعل کے ذریعے ہوگی جو نکاح کے ساتھ خاص ہو وَهَذِهِ الْأَفَاعِلُ تَخُصُ بِهِ اور یہ والے افعال جو ہیں یہ نکاح کے ساتھ خاص ہیں کون سے افعال جو ہم نے مطن میں ذکر کیے یہ افعال نکاح ہی میں جائز ہیں نکاح کے بغیر یہ افعال جائز نہیں یعنی صحبت کرنا یا شہوت سے بوسا لینا یا شہوت سے ہاتھ لگانا یا شہوت سے فرج داخل کو دیکھنا یہ چیزیں نکاح میں تو جائز ہیں نکاح کے بغیر جائز نہیں ہیں تو لہذا یہ افعال نکاح کے ساتھ خاص ہوئے خصوصاً فی حق الحررتی خاص طور پر آزاد عورت کے حق میں آزاد عورت کے حق میں تو یہ افعال نکاح ہی کے ساتھ خاص ہیں البتہ باندی کے اندر آقا کے لیے بھی یہ افعال جائز ہیں اور وہاں نکاح نہیں ہوتا لیکن آزاد عورت میں تو یہ بغیر نکاح کے جائز ہی نہیں ہے بھئی بخلاف المسی والنظری بغیری شہوتین بخلاف چھونا اور دیکھنا بغیر شہوت کے بھئی مطن کے اندر قید آئی تھی کہ خوابن بیوی کا بوسا لے لے شہوت سے یا ہاتھ لگا لے شہوت سے یا شہوت کے ساتھ اس کے فرج داخل کو دیکھ لے تو اس صورت میں رجوع ثابت ہو جائے گا کیونکہ افعال نکح کے ساتھ خاص ہیں بھئی جبکہ بغیر شہوت کے دیکھنا یا بغیر شہوت کے چھونا یہ تو بغیر نکح کے بھی کبھی خلال ہو جاتا ہے بغیر نکح کے بھی کبھی خلال ہو جاتا ہے جیسے مثلا دائی جو ہے یعنی وہ عورت جو بچے کی پیدائش کے وقت موجود ہو جیسے دائی ہے یا اسی طرح طبیب ہے تو دیکھو ان کے لیے عورت کو دیکھنا بھی خلال ہوا اور عورت کو چھونا بھی خلال ہوا ضرورت کی وجہ سے تو معلوم ہوا بغیر شہوت کے دیکھنا اور بغیر شہوت کے چھونا یہ تو نکاح کے بغیر بھی کبھی کبار حلال ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم نے شہوت کی قید لگائی بھئی کہ شہوت کے ساتھ چھوئے یا شہوت کے ساتھ فرج داخل کو دیکھے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف المصی والنظری بغیری شہوتین بخلاف چھونا اور دیکھنا بغیر شہوت کے لئنہو قد یحل بدون النکاحی اس لئے کیونکہ یہ تو کبھی کبار بغیر نکاح کے بھی حلال ہو جاتا ہے قابلہ کہتے ہیں دائی کو وہ عورت جو بچے کی پیدائش کے وقت موجود ہو اس کو کیا کہتے ہیں قابلہ بھئی یا ان کے علاوہ کوئی اور مثلا کوئی عورت کے خلاف گواہی دینا چاہتا ہے کسی شخص کو قاضی کے پاس کسی عورت کے خلاف گواہی دینا پڑی تو گواہوں کے لئے عورت کے چہرے کو دیکھنا جائز ہے کیونکہ عورت کے چہرے کو دیکھیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ یہ وہی عورت ہے جس کے خلاف ہم گواہی دے رہے ہیں اگر عورت کے چہرے کو ہی نہیں دیکھا تو پھر ان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ وہی عورت ہے یا وہی عورت نہیں ہے جس کے خلاف وہ گواہی دے رہے ہیں تو وہاں پر بھی دیکھو ان کے لیے بھی ان گواہوں کے لیے بھی عورت کو دیکھنا جائز ہو گیا تو معلوم ہوا بغیر شہوت کے دیکھنا تو کبھی بغیر نکاح کے بھی جائز ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے شہوت کی قید لگائی تو کہتے ہیں کما فی القابلتی وطبیبی وغیریہما جیسے کہ دائی میں اور طبیب میں وغیریہما اور ان کے علاوہ میں وَالنَّظَرُ إِلَى غَيْرِ الْفَرْجِ قَدْ يَقَعُ بَيْنَ الْمُسَاقِنِينَ ساکنَ يُسَاکِنُ مُسَاقَنَةً کا معنی ہے کسی کے ساتھ ایک گھر میں رہنا کسی کے ساتھ ایک گھر میں رہنا اب صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ ہم نے شہوت کے ساتھ چھونے یا شہوت کے ساتھ فرج داخل کو دیکھنے کی قید لگائی اور شرمگاہ کے علاوہ کی طرف دیکھنا شرمگاہ کے علاوہ کی طرف دیکھنا یعنی چہرہ یا ہاتھ یا پاؤں پر نظر پڑھنا یہ تو ایک گھر میں رہنے والوں کے درمیان بھی ہوتا ہے ایک گھر میں رہنے والوں کے درمیان بھی ہوتا ہے تو خاون بھی بیوی کے ساتھ عدد کے دوران ایک ہی گھر میں رہ رہا ہے لہذا عدد کے دوران خاون کی بھی نظر پڑھ سکتی ہے بیوی پر شرمگاہ کے علاوہ کی طرف دیکھنا یہ تو ایک گھر میں رہنے والوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی چہرے پر یا ہاتھ وغیرہ پر نظر پڑ گئی تو خامن بھی بیوی کے ساتھ عدد کے دوران اسی ایک گھر میں ہے کیونکہ عدد کے دوران رہائش دینا کس کے ذمہ ہے خامن کے ذمہ ہے تو عورت بھی اسی گھر میں ہے خامن بھی اسی گھر میں ہے تو ایک گھر میں رہنے والوں کی تو ایک دوسرے پر نظر پڑتی ہے لہذا خامن کی اگر عورت پر نظر پڑتی ہے شرمگاہ کے علاوہ چاہے شہوت سے نظر پڑے چاہے بغیر شہوت کے کیونکہ صرف فرج داخل پر شہوت سے نظر پڑے گی تو رجوع ہوگا ویسے چہرے یا ہاتھ یا پاؤں پر نظر پڑتی ہے چاہے شہوت کے ساتھ ہو چاہے بغیر شہوت کے ہو صرف دیکھنے کی وجہ سے رجوع نہیں ہوگا ہاں شہوت سے چھوے گا یا بوسہ لے گا تو پھر رجوع ہو جائے گا تو خاون بھی بیوی کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہا ہے لہذا شرمگاہ کے علاوہ اور جسم کے حصوں پر اگر نظر پڑتی بھی ہے تو اس کی وجہ سے رجوع نہیں ہوگا کیونکہ اگر ہم اس کو بھی رجوع قرار دے دیں گے تو پھر عورت کو نقصان پہنچے گا کس طرح کہ خاون کی نظر پڑ گئی اور آپ نے اس کو رجوع قرار دے دیا اور خاون تو اسے جان چھڑانا چاہتا ہے تو خاون کو دوبارہ طلاق دینا پڑے گی اور پھر دوبارہ نظر اگر پڑ گئی تو پھر خاون کو پھر طلاق دینا پڑے گی تو عدت عورت پر لمبی ہو جائے گی اور نیس پھر جب تینوں طلاقیں دے دے گا تو بعد میں کبھی طلافی کی صورت بھی نہ رہی بھئی بات سمجھ میں آگئی لہذا اس لیے شرمگاہ کے علاوہ پر نظر پڑنے سے رجوع نہیں ہوگا کیونکہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور ایک گھر میں رہنے والوں کی تو ایک دوسرے پر نظر پڑ جاتی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالنَّذَرُ الْا غَيْرِ الْفَرْجِ اور شرمگاہ کے علاوہ کی طرف دیکھنا قَدْ يَقْعُ بَيْنَ الْمُسَاكِنِينَ وہ تو کبھی گبار ایک گھر میں رہنے والوں کے درمیان بھی واقع ہوتی ہے وَالزَوْجُ يُسَاكِنُهَا فِي الْعِدَّتِ اور خاون بھی اس عورت کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہا ہے فِي الْعِدَّتِ عِدَّتِ کے دوران فَلَوْقَانَتْ رَجْعَةً اگر یہ شرمگاہ کے علاوہ کی طرف دیکھنا اس کو بھی اگر رجوع کہا جاتا لَتَلَّقَهَا تو پھر خاون اس کو دوبارہ طلاق دیتا فَيَطُولُ الْعِدَّتُ عَلَيْهَا تو عورت پر عِدَّت لمبی ہو جاتی یعنی اس کو نقصان ہوتا بھئی اس لئے ہم نے کہا کہ فرج داخل کے علاوہ کی طرف صرف دیکھنے سے رجوع نہیں ہوگا باقی میں شہوت سے چھونے سے جو ہے وہ رجوع ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے قَالَ وَيُسْتَحَبُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ شَاهِدَائِنِ میں نے آپ کو بتلایا کہ رجوع پر مستحب ہے دو گواہ بنا لے رجوع پر مستحب ہے کہ دو گواہ بنا لے تاکہ عورت بعد میں انکار نہ کر سکے قَالَ صاحبِ خدوری فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ شَاهِدَائِنِ کہ خاون رجوع پر دو گواہ بنا لے فَإِلَّمْ يُشْهِدْ صَحْحَةِ الرَّجْعَةُ اگر گواہ نہ بھی بنائے پھر بھی رجوع صحیح ہے تو گواہ بنانا مستحب ہے بھئی کوئی لازم نہیں ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں اپنے دو قولوں میں سے ایک کے اندر لَا يَسْحُ کہ رجوع صحیح نہیں بغیر گواہ بنائے رجوع صحیح نہیں وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہی قول ہے امام مالک رحم اللہ کا بھی لِقَوْلِهِ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا زَوَعَدْلٍ مِّنْكُمْ اور تم اپنے سے دو قابل اعتماد آدمیوں کو گواہ بنا لو زَوَعَدْلٍ عَدَلْوَالِ عَدَلْوَالِ تو عادل مراد ہے اور عادل کا کیا معنی کریں گے قابل اعتماد بھئی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو دو قابل اعتماد آدمیوں کو گواہ بنا لو معلوم ہوا گواہ بنانا لازم ہے اَشْهِدُوا عَمَرْ کا سیغہ آیا تو امام شافی رحم اللہ کا بھی ایک قول یہی ہے اور امام مالک رحم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں عمر آیا ہے وَالْأَمْرُ لِلْإِجَابِ اور عمر کس لیے ہوتا ہے عجاب کے لیے وَلَنَا اور ہماری دلیل جو ہے اطلاق النصوص عن قید الاشحادی وہ نصوص کا متلق ہونا ہے عن قید الاشحادی اشحاد کی قید سے ہم کہتے ہیں نصوص کے اندر نصوص کسے کہتے ہیں قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث کے اندر رجوع کے ساتھ اشحاد کی قید موجود نہیں رجوع کے ساتھ اشحاد گواہ بنانے کی قید نہیں ہے مثلا دیکھو یہ حاشیے میں کئی انہوں نے نصوص ذکر کی ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تم ان کو روک لو اچھے طریقے سے اور اس روکنے سے رجوع مراد ہے اس روکنے سے رجوع مراد ہے اور یہاں اشحاد کا ذکر ساتھ نہیں ہے نیس دوسی جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اطلاق مرتانی کہ طلاق دو مرتبہ ہے یعنی رجعی طلاقیں دو ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ پھر اچھے طریقے سے روکنا ہے اَوْتَسْرِحُمْ بِإِحْسَان یہ اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ رخصت کرنا ہے دیکھو یہاں پر بھی گواہ بنانے کا ذکر نہیں ہے نیس دوسی جگہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّا أَحَقُ بِرَدِّهِنَّا اور ان کے جو خوابند ہیں اَحَقُ وہ زیادہ لائق ہیں بِرَدِّهِنَّا ان کے لوٹانے کے ان کے خوابند زیادہ حقدار ہیں ان کے لوٹانے کے کہ وہ ان کو لوٹا لیں یعنی رجوع کر لیں تو یہاں بھی لوٹانے سے کیا مراد ہے رجوع اور یہاں بھی اشحاد کی قید نہیں کہ گواہ بنانا پڑیں گے اور نیس قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا کہ ان دونوں پر کوئی خرج نہیں ہے میاں بیوی پر اگر یہ باہم رجوع کر لیں اس میں بھی دیکھو اشحاد کی قید نہیں ہے بھئی اور نیس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو خیز کے اندر طلاق دے دی تھی تو حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حضرت عمر کو کہا مری بناکا فَلْيُرَاجِعَا اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ اسے رجوع کر لیں دیکھو یہاں بھی رجوع کا حکم ہے لیکن گواہ بنانے کا ذکر نہیں ہے تو ان تمام نصوص سے پتا چلا کہ اشہاد ضروری نہیں ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل جو ہے اطلاق النصوص نصوص کا مطلق ہونا ہے عن قید الاشہاد اشہاد کی قید سے وَلِئَنَّهُ سْتِدَامَةٌ لِن نِکَاحِ اور نیج اس لیے کیونکہ یہ رجوع جو ہے یہ نکاح کو برقرار رکھنا ہے وَالشَّحَادَةُ لَيْسَدْ شَرْطًا فِيهِ فِي حَالَتِ الْبَقَائِ اور گواہی یہ تو شرط نہیں ہے نکاح میں حالتِ بقا میں بھئی دیکھو ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے وقت دو مرد گواہ ہونے چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں تو اس شخص نے نکاح کر لیا ایک عورت سے اور دو گواہ موجود تھے نکاح ہو گیا بعد میں ان دونوں گواہوں کا انتقال ہو گیا تو کیا اس سے نکاح پر اثر پڑے گا نہیں نکاح تو اسی طرح برقرار رہے گا معلوم ہوا ابتدائن نکاح کے لیے اشہاد ضروری ہے گواہ بنانا ضروری ہے بقائے نکاح کے لیے شہادت شرط نہیں ہے اور رجوع کے اندر بھی بقائے نکاح ہوتا ہے ابھی تو ہم نے بتایا رجوع کس کا نام ہے بقائے نکاح کا نام ہے استدامت نکاح کا نام ہے نکاح کو برقرار رکھنا اور بقائے نکاح کے اندر تو گواہوں کی شرط نہیں ہوتی تو کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ رجوع جو ہے یہ نکاح کو برقرار رکھنا ہے وَشَحَادَتُ لَيْسَتْ شَرْطًا فِيهِ فِي حَالَتِ الْبَقَائِ اور شہادت یہ تو شرط نہیں ہے نکاح میں بقا کی حالت میں کما فِي الْفَيْءِ فِي الْعِلَعِ جیسے کہ ایلہ میں رجوع کے اندر ایلہ بھئی ابھی میں نے آپ کو بتلایا اگر کوئی شخص قسم اٹھا لیتا ہے اپنی بیوی سے صحبت نہ کرنے کی چار ماہ یہ اس سے زیادہ کی تو اس کو ایلہ کہتے ہیں اس کو ایلہ کہتے ہیں اور ایلہ کے اندر ضروری ہے کہ آپ چار ماہ سے قبل قبل رجوع کر لیں اگر رجوع نہ کیا تو بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی تلاقِ بائن ہو جائے گی پھر اس کے بعد بیوی کو رکھنا ہے تو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا نئے ماہر کے ساتھ بھئی تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ اَرْبَعَتِ اَشْهُرِينَ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلہ کر لیتے ہیں ان کے لیے چار ماہ کے محلت ہے فَإِنْ فَاعُوا اگر وہ رجوع کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو ایلہ سے جو رجوع ہے اس کو قرآن میں فَاع کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے فَإِنْ فَاعُوا تو ایلہ کے اندر رجوع کو کیا کہا گیا ہے فَاع کہا گیا ہے اس لیے فقہابی قرآن ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے یہاں پر ہے کَمَا فِالْفَعِ فِالْإِلَائِ یہ فَاع ان سے کیا مراد ہے رجوع لیکن لفظ کس کا استعمال کر لیا قرآن کا کَمَا فِالْفَعِ فِالْإِلَائِ جیسے ایلہ کے اندر رجوع میں ہے بھئی ایلہ کے اندر جب رجوع کیا جائے تو اس میں تو بل اتفاق گواہ بنانے کی شرط نہیں ہے اور وہاں بھی رجوع ہے بقائے نکاح ہے تو جیسے وہاں بقائے نکاح ہے اور تو وہاں پر گواہوں کی شرط نہیں تو طلاقِ رجوعی کے بعد رجوع کے اندر بھی گواہوں کی شرط نہیں ہوگی مگر یہ کہ یہ گواہ بنانا مستحب ہوگا لزیادتی لہتیاتی زیادہ اختیات کے طور پر یاد رکھو صحبِ ہدایہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اشہاد مستحب ہوگا لل اختیاتی احتیات کی وجہ سے بطور احتیات کے نہیں بلکہ فرمایا لیزیادتی لہتیاتی زیادہ اختیات کے طور پر تو صحبِ ہدایہ نے یہاں احتیات کے ساتھ زیادت کی قید لگا دی کہ یہ جو ہم نے حکم دیا ہے یہ زیادہ احتیات کے طور پر ہے وجہ یہ کہ اگر صحبِ ہدایہ یہ کہتے کہ یہ مستحب ہے احتیات کے طور پر زیادہ کی قید نہ لگاتے کہ یہ مستحب ہے احتیات کے طور پر ہم نے اشہاد کو ہم نے مستحب قرار دیا ہے تو پھر کوئی معترض اعتراض کر سکتا تھا کہ بھئی آپ نے ہمیں پیچھے کتنے ہی مسائل بتائے جہاں احتیات کی وجہ سے آپ نے وجوب کا حکم دیا تھا کہ ایسا کرنا واجب ہے ضروری ہے اور بطور احتیات کے ہم نے یہ حکم دیا ہے تو اگر صحبِ ہدایہ یہاں بھی احتیات کہہ دیتے تو معترض اعتراض کر سکتا تھا کہ احتیات کے طور پر بھی تو بعض اوقات چیز کو واجب قرار دے دیا جاتا ہے لہذا آپ کو اشہاد کو بھی واجب قرار دینا چاہیے کیونکہ احتیات کی وجہ سے بھی بعض اوقات چیزوں کو واجب قرار دیا جاتا ہے اور آپ بھی احتیات کی بات کر رہے ہیں تو احتیات کے طور پر اس کو بھی آپ واجب قرار دے دیتے تو صحبِ ہدایہ نے احتیات کے ساتھ زیادت کا لفظ بڑھا دیا کہ ہم نے یہ جو گواہی کو مستحب قرار دیا ہے یہ زیادہ احتیاط کے طور پر ہے تو احتیاط کے طور پر تو کوئی چیز واجب ہو جاتی ہے لیکن زیادہ احتیاط کے طور پر تو کسی چیز کو واجب قرار نہیں دیا جاتا تو اس لئے صاحبِ ہدایہ نے یہاں لزیادتی لی احتیاط کا لفظ ذکر کیا یعنی زیادت کے لفظ کو بڑھا دیا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ گواہ بنانا مستحب ہے زیادہ احتیاط کے لئے تناکر کہتے ہیں باہم انکار باب تفاعل ہے جو جانبین سے فیل چاہتا ہے تاکہ کہیں باہم انکار جاری نہ ہو رجوع میں خاون یا بیوی میں سے کوئی انکار نہ کر دے خاون یا بیوی میں سے کوئی انکار نہ کر دے تو اس لئے گواہ بنانا مستحب ہے تاکہ کوئی بعد میں انکار نہ کر سکے تبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے مگر یہ کہ اشہاد جو ہے مستحب ہے زیادہ احتیاط کے لئے کہلہ اجریت تناکر فیہا تاکہ کہیں ان دونوں کے درمیان باہم انکار جاری نہ ہو رجوع میں وَمَا تَلَاهُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ اور وہ آیت جو امام شافر حملہ نے تلاوت کی محمولٌ عَلَيْهِ وہ بھی اسی پر محمول ہے یعنی اس کے اندر بھی جو اشہد امر آیا ہے وہ استحباب کے لئے ہے وجوب کے لئے نہیں تو کہتے ہیں وَمَا تَلَاهُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ اور وہ آیت جو امام شافر حملہ نے تلاوت کی محمولٌ عَلَيْهِ وہ بھی اسی استحباب پر محمول ہے اللہ طرح کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّهُ قَرَنَهَا بِالْمُفَارَقَتِ کہ اللہ تعالی نے رجوع کے ساتھ ملایا ہے مفارقت کو وَهُوَ فِيهَا مُسْتَحَبٌ اور اس کے اندر اشہاد مستحب ہے بھئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفِن اَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفِن وَأَشْحِدُوا زَوَى عَدْلِن توجہ ہے پہلے فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفِن امساق کا ذکر ہے اَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفِن پھر مفارقت کا ذکر ہے اور مفارقت کے بعد وَأَشْهِدُوا زَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ اشحاد کا ذکر ہے تو اشحاد تو ملا ہوا ہے مفارقت کے ساتھ توجہ ہے اور مفارقت کے اندر تو بل اتفاق اشحاد مستحب ہے واجب نہیں خوابن اگر بیوی سے جدائی اختیار کرتا ہے رجوع نہیں کرتا تو اس پر گواہ بنانے کی ضرورت نہیں آئی اس میں تو گواہ مستحب ہیں تو جب مفارقت جس کے ساتھ اشحاد ملا ہوا ہے جب اس مفارقت کے اندر اشحاد مستحب ہے تو اس سے مقبل جو رجوع کا ذکر ہو رہا ہے امساق کا ذکر ہو رہا ہے اس میں بطریق اولا اشحاد مستحب ہوگا اللہ تعالیٰ کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّهُ قَرَنَهَا بِالْمُفَارَقَتِ کہ اللہ تعالیٰ نے رجعت کو ملایا ہے مفارقت کے ساتھ وَهُوَ فِيهَا مُسْتَحَبٌ اور اشحاد اس کے اندر تو مستحب ہے وَيُسْتَحَبُ اَنْ يُعْلِمَهَا اور مستحب ہے کہ خاون اس عورت کو بھی خبر دے دے اگر خاون نے عورت کی غیر موجودگی میں رجوع کیا ہے تو مستحب یہ ہے کہ عورت کو بھی اطلاع دے دے کہ میں نے رجوع کر لیا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو عورت یہ سمجھے کہ خاون نے تو رجوع نہیں کیا میری تو عدد گزر گئی پھر وہ کہیں اور نکاح کر لے اور پھر وہ دوسرا خاون بھی اسے صحبت کرے تو یہ تو عورت معصیت گناہ میں مبتلا ہو گئی کس میں گناہ میں مبتلا ہو گئی کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا خاون تو مجھ سے رجوع کر چکا ہے میرا تو اگلہ نکاح جائز ہی نہیں بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُ اَنْ يُعْلِمَهَا اور خاون کے لئے مستحب ہے کہ عورت کو بھی خبر دے دے قَئِلَا تَقَعَ فِي الْمَاسِيَتِ تاکہ کہیں جو ہے عورت گناہ میں نہ واقع ہو جائے سوال جب عورت کو ایک معاملے کی خبر ہی نہیں ہے خاون نے رجوع کر لیا لیکن اس بیچاری کو تو نہیں پتا کہ خاون رجوع کر چکا ہے اور پھر وہ آگے نکاح کر لیتی ہے اور دوسرا خاون اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو عورت کو تو مسئلہ کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ گناہگار کیسے ہے اس نکاح کے اندر بھئی اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر صاحبِ ہدایہ کے کہنے کا کیا مطلب ہے تاکہ کہیں وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے تو شارحین جواب دیتے ہیں کہ گناہ گناہ ہے چاہے علم ہو یا علم نہ ہو ہاں بعض وقت علم نہ ہو تو پھر سزا نہیں ہوگی جیسے یہ عورت ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا خاون رجوع کر چکا ہے یہ آگے نکاح کر لیتی ہے اور دوسرا خاون اسے صحبت کرتا ہے تو یہ سارا گناہ ہے ہاں وہ الگ بات ہے اس گناہ کی وجہ سے آخرت میں اس عورت کی پکڑ نہیں ہوگی اس کو سزا نہیں ملے گی کیونکہ اس بیچاری کو پتہ نہیں تھا تو آدم علم کی وجہ سے سزا تو نہیں ملے گی لیکن بہرحال معصیت تو معصیت ہی ہے بھئی تو وہ معصیت ہی رہے گی بھئی تو جب خاون اس عورت کو خبر نہیں دے گا تو یہ آگے نکاح کرے گی اور دوسرا خاون اسے صحبت بھی کرے گا تو یہ معصیت میں مبتلا ہو جائے گی یہ معنی ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُوا أَنْ يُعْلِمَهَا اور خاون کے لئے مستحب ہے کہ اس عورت کو بھی رجوع کی خبر دے دے کہ لا تقع فِي المعصیتی تاکہ کہیں وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے آگے دیکھئے وَإِذَنْ قَزَتِ الْعِدَّتُ فَقَالَكُنْتُ رَاجَعْتُهَا فِي الْعِدَّتِ میں نے عدد کے اندر رجوع کر لیا تھا اور عورت کہتے ہیں نہیں اس نے رجوع نہیں کیا تھا تو یاد رکھو پھر عورت کا قول معتبر ہے عورت کا قول معتبر ہے اور اگر عورت نے خاون کی تصدیق کر دی تو پھر اس صورت میں رجوع صحیح ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَإِذَنْ قَزَتِ الْعِدَّتُ اور جب عدد گزر جائے فَقَالَ پھر خاون کہتا ہے كُن تُرَاجَعْتُهَا فِي الْعِدَّتِ کہ میں نے اس عورت سے عدد میں رجوع کر لیا تھا فَصَدَّقَتُ تو عورت بھی اس کی تصدیق کر دیتی ہے فَهِيَ رَجْعَتُمْ تو یہ رجوع ہے وَإِنْ قَذَّبَتْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا اور اگر عورت نے خاون کو جھٹلا دیا تو عورت کا قول معتبر ہے لِأَنَّهُ أَخْبَرْ عَمَّا لَا يَمْلِكُ انشَاءَهُ فِي الْحَالِ فَكَانَ مُتَّحَمًا دیکھو عدد گزر چکی ہے اور عدد کے بعد خاون کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا تھا عدد کے اندر اور عورت اس کو جھٹلا دیتی ہے تو اس صورت میں عورت کا قول معتبر ہے بھئے عورت کا قول کیوں معتبر ہے خاون کا قول کیوں نہیں معتبر کہتے ہیں وجہ یہ کہ خاون ایک ایسی بات ذکر کر رہا ہے جس پر فی الحال وہ قادر نہیں اب تو عدد گزر چکی ہے اس وقت تو خاون رجوع نہیں کر سکتا اس وقت تو خاون رجوع کو وجود نہیں دے سکتا جب ایک چیز کو یہ وجود نہیں دے سکتا اور پھر اس کو ذکر کر رہا ہے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ اس وقت رجوع کو وجود نہیں دے سکتا اس وقت یہ رجوع نہیں کر سکتا جب یہ رجوع نہیں کر سکتا تو اب ماضی کے اعتبار سے ویسی جھوٹی خبر دے رہا ہے کہ میں نے رجوع کر لیا تھا اس وقت تو کر نہیں سکتے اب ماضی کی خبر دینا شروع کر دی کہ میں نے ماضی میں رجوع کر لیا تھا تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے اس لئے خاون کا قول معتبر نہیں بلکہ عورت کا قول معتبر ہے یہ معنی ہے لئنہو اخبر عمّا لا يملکو انشاءہو فی الحالی اس لئے کیونکہ خاون نے خبر دی ہے عمّا اس چیز کی یعنی اس رجوع کی لا يملکو انشاءہو کہ خاون اس کو وجود دینے کا مالک نہیں ہے فی الحالی فی الحال فکان متہمن تو خاون کیا ہوا متہم ہوا یعنی اس کے بارے میں دلوں میں بدگمانی آتی ہے مگر یہ کہ عورت کے تصدیق کر دینے سے وہ تحمت اٹھ جاتی ہے عورت تصدیق کر دے تو تحمت ختم ہو گئی رجوع ثابت ہو جائے گا وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور عورت پر اس معاملے کے اندر قسم بھی نہیں ہے عورت پر اس معاملے میں قسم بھی نہیں ہے یاد رکھو یہ صاحبِ ہدایہ بھی آگے ذکر کریں گے پیچھے بھی صاحبِ ہدایہ نے اسی طرح ذکر فرمایا تھا چھے مسئلے ایسے ہیں کہ جن کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں کہ انکار کرنے والے پر قسم نہیں ہے بھئی قسم کس چیز پر کھائی جاتی ہے انکار پر اس بات کے لیے بیانا چاہیے تو امام صاحب فرماتے ہیں چھے چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں انکار کرنے والے کے ذمہ قسم بھی نہیں ہے افرد کر دے تو کافی ہے قسم کھانے کی حاجت نہیں ہے اور یہ ذکر کیا تھا پیچھے بھی اسی طرح صاحبِ ہدایہ نے مختصر لفظوں میں بس اشارہ ہی کیا تھا وہ جہاں ذکر آیا تھا صغیر اور صغیرہ کا نکاح باب ان فی الاؤلیاء والاکفا کے اندر بھئی صغیر اور صغیرہ کے نکاح کی بات آئی تھی کہ ولی ان کا نکاح کروا سکتا ہے تو وہاں صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ چھے چیزیں جو ہیں ان میں قسم طلب کرنے کے معاملے میں اختلاف ہے اور وہ چھے چیزیں وہ کونسی تھی وہ وہی حاشیہ میں دی ہوئی تھی ایک نکاح ہے ایک رجعت ہے یعنی رجوع کرنا اور ایک فیف الالہ ہے الہ کے اندر رجوع کرنا اسی طرح ورق اور غلامی ہے والاستیلاد اور امہ ولد ہونا والنسب اور نسب یہ چھے چیزیں ہیں ان میں اگر کوئی انکار کر رہا ہے ایک دعویٰ کر رہا ہے اور دوسرا انکار کر رہا ہے تو منکر پر قسم بھی نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور اس عورت پر قسم بھی نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک وَهِيَ مَّسَلَةُ الْاستِخْلَافِ فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَّتِي اور یہ وہ چھے چیزوں کے اندر قسم طلب کرنے کا مسئلہ ہے وَقَدْ مَرْ رَفِي كِتَابِ النِّكَاحِ اور تحقیق یہ بات کتاب ان نکاح میں گزر چکی ہے بھئی امام صاحب کے نزدیک اس مسئلے کے اندر عورت پر قسم بھی نہیں ہے لیکن یاد رکھو صاحبین کے نزدیک ان مسائل کے اندر بھی منکر پر قسم آئے گی بھئی اور فتوہ صاحبین کے قول پر ہے بھئی تو لہذا یہاں پر بھی صاحبین کے نزدیک عورت سے قسم لی جائے گی اور پھر ہی عورت کا قول قبول کیا جائے گا بھئی آگے دیکھئے وَإِذَا قَالَ اَزَّوْجُ قَدْ رَاجَعْتُكِ فَقَالَتْ مُجِبَتًا لَهُ قَدْ انْقَزَتْ عِدَّتِ لَمْ تَسِحَرَّ جَعْتُ عِندَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ جی فقہہ پر اللہ کی کروڑ ہار رحمتیں ہوں بھئی ایک ایک مسئلے کی سورت ذکر فرما دی اب اگلا مسئلہ سنو ذرا سورت مسئلہ یہ خاون نے بیوی سے کہا قَدْ رَاجَعْتُكِ میں نے رجوع کر لیا بیوی فوراں بولی میری عدد تو گزر چکی ہے ادھر خاون نے کہا ادھر بیوی نے کہا درمیان میں ایک لمحے کبھی وقفہ نہیں ہے خاون نے کہا قَدْ رَاجَعْتُكِ میں نے تجھ سے رجوع کیا بیوی فوراں بولی بلکل متصل بولی ایک لمحہ بھی بیچ میں نے رکھی ادھر خاون کی بات پوری ہو رہی تھی ادھر بیوی کی بات شروع ہو رہی تھی خاون کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا وہ فوراں کہتا ہے میری تو عدد گزر چکی تو امام صاحب فرماتے ہیں رجوع صحیح نہیں رجوع صحیح نہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں رجوع صحیح ہے بھئی رجوع کیسے صحیح ہے صاحبین فرماتے ہیں دیکھو تو عدد کے گزرنے کا پتہ ہمیں تب ہی چلے گا جب بیوی خبر دے گی اور بیوی نے خبر بعد میں دی ہے اور خاون نے رجوع پہلے کیا ہے معلومہ عدد کے اندر ہی خاون رجوع کر چکا ہے اور جب عورت نے عدد کے گزرنے کی خبر دی تو اس سے تو خاون نے پہلے رجوع کر لیا تھا ویسے تو ہمیں عدد کے گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا کس سے پتہ چلے گا عورت کے خبر دینے سے اور عورت خاون کے رجوع کے بعد خبر دے رہی ہے معلومہ عدد بعد میں ختم ہوئی ہے اور خاون کا قول پہلے آیا ہے دیکھئے بھئی پھر آگے امام صاحب کی دلیل بھی ذکر کریں گے وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ اور جس وقت خاون نے بیوی سے کہا قَدْ رَاجَعْتُكِ کہ میں نے تحقیق تجھ سے رجوع کر لیا فَقَالَتْ مُجِبَتًا لَهُ تو بیوی نے فوراً اس کو جواب دیتے ہوئے کہا یہ یاد رکھنا بیوی نے ساتھ ملا کر کہا ہے درمیان میں وقفہ نہیں اگر کچھ دیر سکوت رہا پھر بیوی نے کہا پھر تو بل اتفاق رجوع ہو جائے گا بھئی تو فَقَالَتْ مُجِبَتًا لَهُ تو عورت نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا قَدْ اِن قَزَتْ عِدَّةِ کہ تحقیق میری عِدَّة تو گزر چکی ہے لَن تَسِحَ الرَّجَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهُ تو امام صاحب کے نزدیک رجوع صحیح نہیں ہے وَقَالَ تَسِحُ اور صاحبین فرماتے ہیں رجوع صحیح ہے لَأَنَّهَا صَادَفَةِ الْعِدَّةَ اس لیے کیونکہ رجوع نے ملاقات کر لی صادفہ یو صادفہ کا معنی ملاقات کرنا لَأَنَّهَا صَادَفَةِ الْعِدَّةَ اس لیے کیونکہ رجوع نے عددت کے ساتھ ملاقات کر لی عورت نے جب خبر دی وہ بعد میں دی اور خاون نے پہلے رجوع کر لیا عورت کی عددت کے گزرنے کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا وہ خبر دے گی اور خبر تو وہ بعد میں دے رہی ہے خاون تو اس سے پہلے رجوع کر رہا ہے تو رجوع نے کس سے ملاقات کر لی عددت سے تو لہذا رجوع ہو گیا یہ معنی ہے لَأَنَّهَا صَادَفَةِ الْعِدَّةَ اس لیے کیونکہ رجوع نے عددت کے ساتھ ملاقات کر لی اس لیے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ عددت باقی ہے الَأَنْتُخْبِرَةَ یہاں تک کہ عورت خبر دے دے اس کے گزرنے کی وَقَدْ سَبَقَتْ هُرْرَجْعَتُ اور تحقیق وہ خبر دینے پر تو رجوع مقدم ہو گیا رجوع پہلے ہو گیا وَلِهَادَ لَوْقَالَ لَهَا تَلَّقْتُكِ اور اسی لیے اگر خاون نے بیوی سے کہا دوسری صورت صحیح میں اس کو قیاس کرتے ہیں طلاق پر اس رجوع کو کس پر قیاس کرتے ہیں طلاق پر آپ جانتے ہیں کہ عدد کے اندر بھی خاون طلاق دے سکتا ہے خاون نے بیوی کو طلاق دے دی ہے اب عورت عدد گزار رہی ہے عدد کے اندر بھی خاون اور طلاقیں دے گا وہ واقع ہوتی چلی جائیں گی توجہ ہے تو اب صورت میں مسئلہ یہ خاون نے ایک طلاق دے دی ہے عورت عدد گزار رہی ہے اب عدد کے آخری دنوں میں خاون بیوی کو کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دے دی عورت ساتھ ہی ملا کر کہتی ہے میری تو عدد گزر چکی ادھر خاون کے لفظ ختم ہو رہے ہیں ادھر عورت کے لفظ شروع ہو رہے ہیں درمیان میں وقفہ نہیں تو خاون نے کہا میں نے تجھے طلاق دے دی ساتھ ہی عورت کہتی ہے میری تو عدد گزر گئی تو یہاں اس صورت میں یاد رکھو بالاتفاق طلاق واقع ہو جائے گی بالاتفاق طلاق واقع ہو جائے گی کیوں واقع ہو جائے گی کیونکہ جب عورت نے خبر دی ہے تب عدد ختم ہوئی ہے اور خاون نے تو عورت کے خبر دینے سے پہلے طلاق دے دی ہے تو صاحبین فرماتے ہیں جیسے عورت کے خبر دینے سے پہلے طلاق صحیح ہے اسی طرح رجوع بھی صحیح ہے توجہ ہے جیسے رجوع عدد کے بعد نہیں ہو سکتا اسی طرح طلاق بھی عدد کے بعد نہیں ہو سکتی تو جب طلاق صحیح ہے تو رجوع بھی صحیح ہوگا بات سمجھ میں آگئے اور اسی وجہ سے خاون نے اگر بیوی سے کہا طلاق دے دی فقالت مجیبتن لہو قد انقضت عددی عورت نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تحقیق میری عدد گزر چکی ہے یقعو تلاق تو تلاق واقع ہو جائے گی ولی ابی حنیفہ ترحمہ اللہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے صاحبین کی کیا دلیل تھی کہ جب عورت نے خبر دی ہے تب عدد ختم ہوئی ہے تو خاون کا قول عدد کے اندر آ گیا اور عدد کے اندر تو رجوع ہو سکتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ عورت جس وقت خبر دے رہی ہے معلوم ہے عدد اس سے پہلے گزری ہے عدد گزرنے کے بعد خبر وہ دے رہی ہے توجہ ہے تو عدد پہلے ختم ہو چکی ہے پتہ نہیں کل ختم ہوئی ہے پرسوں ہوئی ہے ترسوں ہوئی ہے عدد ختم ہو چکی ہے لیکن سب سے قریب وقت عورت کے قول سے پہلے کا ہے ہم یہ نہیں کہتے کل ختم ہوئی ہے یا پرسوں ختم ہوئی ہے ہم کہتے ہیں جس وقت عورت نے اطلاع دی ہے اس سے پہلے ختم ہوئی ہے عین اس سے پہلے عدد ختم ہوئی اور عورت نے فوراں کیا کیا اطلاع دے دی اور عین جس وقت عدد ختم ہو رہی ہے اسی وقت خاون انتی تعلقن بھی کہہ رہا ہے تو خاون کے انتی تعلقن نے عدد سے ملاقات نہیں کی بلکہ انقضائے عدد سے ملاقات کی ہے صاحبین تو کیا کہتے تھے خاون کا قول کس میں آ گیا عدد کے اندر آ گیا عمام صاحب فرماتے ہیں نہیں عورت جب خبر دے رہی ہے تو عدد پہلے ختم ہو چکی ہے اور سب سے قریب وقت وہی ہے جو اس کے ساتھ متصل جس میں خاون قول کر رہا ہے معلومات جس وقت خاون قول کر رہا ہے عین اس وقت عدد ختم ہو رہی ہے تو خاون کے قول نے عدد سے ملاقات کی ہے یا انقضائے عدد سے ملاقات کی ہے انقضائے عدد سے عدد کے ختم ہونے کے ساتھ ملاقات کی ہے تو رجوع عدد کے اندر ہو سکتا ہے ختم عدد کے موقع پر رجوع نہیں ہو سکتا لہذا رجوع صحیح نہیں ہے ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہا صادفت حالت الانقضائی کے رجوع نے ملاقات کی ہے انقضائی عدد کی حالت سے عدد کے گزرنے کی حالت سے لئنہا امینتن فی الاخبار عن الانقضائی اس لئے کیونکہ عورت جو ہے امانتدار ہے عدد کے گزرنے کی خبر دینے میں جب وہ کہہ رہی ہے عدد گزر گئی معلوم ہے اس بولنے سے پہلے کیا ہوئی ہے عدد خطامہ ہو چکی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی تو کہتے ہیں لئنہا امینتن فی الاخبار یعنی الانقضائی اس لئے کیونکہ عورت امانتدار ہے عدد کے گزرنے کی خبر دینے میں فَإِذَا أَخْبَرَتْ جَبْ عورت نے خبر دی دی عدد کے گزرنے کی دَلَّ ذَلِكَ عَلَى سَبْقِ الانقضائی اس بات نے دلالت کر دی کہ عدد کا گزرنا پہلے ہو چکا ہے خبر اس کے بعد دے رہی ہے وَأَقْرَبُ أَحْوَالِهِ حَالُ قَوْلِ الزَّوْجِ اور سب سے قریبی حالت اس کے وہ خاون کے قول کی حالت ہے یعنی جس وقت خاون قول کر رہا ہے قَدْ رَاجَعْتُ کی کہہ رہا ہے عَيْن اسی وقت عدد بھی ختم ہو رہی ہے سب سے قریب یہی ہے سب سے قریب صورت یہی ہے وَأَقْرَبُ أَحْوَالِهِ اور عدد کے گزرنے کی سب سے قریبی حالت جو ہے حَالُ قَوْلِ الزَّوْجِ وہ خاون کے قول کی حالت ہے وَمَسْأَلَتُ الطَّلَاقِ عَلَى الْخِلَافِ اچھا بھئی صاحبین نے رجوع کو قیاس کیا تھا طلاق پر کہ اس حالت میں طلاق دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے تو رجوع اس حالت میں کرے تو وہ بھی واقع ہونا چاہیے تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ طلاق کے مسئلے میں بھی اختلاف ہے ہمیں یہ بات آپ کی تسلیم ہی نہیں ہے یہ مسئلہ اتفاقی ہے صاحبین نے تو قیاس کیا تھا رجوع کو کس پر طلاق پر کہ طلاق میں تو بل اتفاق طلاق واقع ہو جاتی ہے کہتے ہیں نہیں طلاق میں بھی اسی طرح امام صاحب اختلاف کرتے ہیں کہ طلاق نے بھی عدد سے ملاقات نہیں کی بلکہ انقضائے عدد سے ملاقات کی ہے لہذا طلاق بھی واقع نہیں ہوگی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَمَسْأَلَتُ الْتَلَاقِ اور طلاق کا مسئلہ بھی اسی اختلاف پر ہے وَلَوْ كَانَتْ عَلَى الْتِفَاقِ اور اگر وہ اتفاق پر ہو بھئے اگر ہم آپ کی بات تسلیم بھی کر لیں کہ طلاق کا مسئلہ اتفاقی ہے اس میں امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی تو اس کی وجہ اب ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَوْ كَانَتْ عَلَى الْتِفَاقِ اور اگر طلاق کا مسئلہ اتفاق پر ہے فَالْتَلَاقُ يَقَعُ بِقْرَارِهِ بَعْدَ الْإِنْقِذَاءِ وَالْمُرَاجَعَةُ لَا يَسْبُطُ بِهِ کہتے ہیں طلاق بعد میں بھی طلاق کا اقرار کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی عدت کے گزرنے کے بعد بھی طلاق کا اقرار کرے گا تو طلاق ثابت ہو جائے گی لیکن عدت کے گزرنے کے بعد رجوع کا اقرار کرے گا تو رجوع ثابت نہیں ہوگا طلاق ثابت ہو جائے گی رجوع ثابت نہیں وجہ یہ کہ طلاق کے اندر خاون کا نقصان ہے خاون عدت کے گزرنے کے بعد کیا کہتا ہے میں نے اس کو ایک اور طلاق بھی دی تھی میں نے اس کو ایک اور طلاق بھی دی تھی عدت میں تو اس میں خاون کا فائدہ ہے یا نقصان ہے اس میں خاون کا نقصان ہے لہذا طلاق کے مسئلے میں تو عدت کے بعد بھی خاون اقرار کرے تو اس کے قول قبول کر لیا جاتا ہے لیکن رجوع کے اندر تو خاون کا فائدہ ہے بیوی ہاتھ میں رہے گی توجہ ہے لہذا عدد کے گزرنے کے بعد رجوع کے بارے میں خاون اقرار کرتا ہے کہ میں نے بیوی سے رجوع کر لیا تھا تو وہاں خاون کی بات قبول نہیں کی جاتی کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے بھئی دیکھو نا عدد گزر گئی پچھلا مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ عدد کے گزرنے کے بعد خاون کہہ رہا ہے میں نے رجوع کر لیا تھا اگر بیوی تصدیق کر دے خاون کی تو رجوع ہے بیوی تقذیب کرے تو رجوع نہیں ہے عورت کا قول معتبر ہے کیوں؟ کیونکہ عدد گزر چکی ہے خاون اس وقت رجوع کو وجود نہیں دے سکتا رجوع اس وقت تو کر نہیں سکتا تو وہ اس لئے ماضی کی خبر دے رہا ہے دلوں میں بدگمانی آتی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اپنے نفع کی خاطر تو طلاق میں تو خاون کا نقصان ہے اور عدد کے اندر خاون کا فائدہ ہے لہٰذا عدد کے گزرنے کے بعد خاون اگر طلاق کے بارے میں اقرار کرے کہ میں نے ایک اور طلاق بھی عدد کے اندر بیوی کو دی تھی تو اس کے اقرار کو تو قبول کر لیا جائے گا طلاق کے بارے میں لیکن عدد کے اندر خاون کا اقرار کو قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس میں اس کا فائدہ ہے تو کہتے ہیں ولو کانت علی الاتفاقی اور اگر یہ طلاق کا مسئلہ اتفاق پر ہو یعنی اس میں امام صاحب کا قول بھی یہی ہو جو صاحبین نے ذکر کیا کہ طلاق واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ فَتْطَلَاقُ يَقْعُ بِقْرَارِهِ بَعْدَ الْإِنْقِزَائِ اس لئے کیونکہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے عدد کے گزرنے کے بعد بھی خاون کے اقرار کرنے سے وَالْمُرَاجَعَةُ لَا يَسْبُطُ بِهِ اور رجوع کرنا جو ہے وہ خاون کے اقرار سے ثابت نہیں ہوتا عدد کے گزرنے کے بعد بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی حَدَهُ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ